بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش حدمت ہے سرمسر قلیم صاحب کا ایک شاندار شاہکار سپارٹ فلم عمران ناشتے سے فارغ ہو کر حسب معمول احبار بینی میں مصروف تھا کہ اچانک پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی دیکھنا سلیمان سپسپو کس کی انگلی کھجلائی ہے عمران نے انچے آواز میں سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا حد اس نے احبار سے نظریں نہ ہٹائیں تھی جس کی بھی کھجلائی ہوگی آپ کے لئے ہی کھجلائی ہوگی اس لئے اس کی خجلی دور کرنا بھی آپ کا فرض ہے سلیمان کی روکی سی آواز سنائی دی یا اللہ اگر یہ سارے فرائز میرے ہی ذمہ پڑے رہتے تو پھر میرے حقوق کا کیا ہوگا عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور رہبار ایک طرف رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا خجلی بڑا موزی مرس ہے جناب نیم کی پتوں کا ارک استعمال کیا کیچے عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا عمران صاحب میں سرسلطان کا پی ایک اکبر بول رہا ہوں دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور عمران بے اشتیار چونگ پڑا اکبر تو واقعی اے سے شروع ہوتا ہے لیکن پی سے کیا لفظ بنا پروین اکبر اوہ نہیں تم تو مذکر ہو اس لئے پروین تو بہرحال نہیں ہو سکتے ارے ہاں سرسلطان کے ساتھ پیر اکبر ہو سکتا ہے واہ کیا حبصورت ترکیب ہے سرسلطان اور پیر اکبر سر سے پیر تک مکمل عمران کی زبان چل پڑی عمران صاحب میں نے آپ کو اسی لئے ٹیلی فون کیا ہے کہ سرسلطان آج دفتر نہیں آ رہے ان کی طرف سے درہواست آئی ہے کہ وہ شدید ذہنی پریشانی کی وجہ سے دفتر نہیں آ سکے حالانکہ آج انتہائی اہم میٹنگز ہیں میں نے ان کی کوٹھی پر بھی فون کیا ہے تو انہوں نے مجھے حرافہ معمول انتہائی سہتی سے جھار دیا ہے حالانکہ انہوں نے آج تک ایسا نہیں کیا کل تک وہ بلکل ٹھیک تھے لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے مجھے آپ کا حیال آ گیا کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور تو کسی میں حمد نہیں ہے ویسے ان کی اس درہواست کی وجہ سے پورا دفتر شدید پریشان ہے دوسری طرف سے پی اے نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا تو عمران کی جہرے پر بھی سنجیدگی کے تاثرات ابرائے کیا دفتر میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو عمران نے اس پار انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا جی نہیں سب کچھ معمول کے مطابق ہے پی اے نے چواب دیا آلہ حکام کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی عمران نے پوچھا جی نہیں جناب سب کچھ معمول کے مطابق ہے اس لئے تو سارا دفتر پریشان ہے سر اگر بتا دیتے تو شاید اتنے پریشانی نہ ہوتی میں نے ان کے ملازم سے بات کی ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے لیکن ساری رات سو بھی نہیں سکے انہوں نے صبح شیف بنائی ہے انہوں نے ناشتہ کیا ہے ناہبارات دیکھے ہیں بس درخواس لکھ کر بجوا دی ہے اور مسلسل اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہیں پی اے نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پھر تو واقعی تشویش کی بات ہے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں عمران نے کہا اور ہاتھ مار کر اس نے کرائیڑل دبا دی اور سرسلطان کی رہائشکہ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے اس کے چہرے پر واقعی تشویش کی آثار پھیل گئے تھے جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نوجوان کی آواز سنائی دی کون بول رہے ہو عمران نے حیران ہو کر پوچھا کیونکہ یہ آواز اس کے لئے نہیں تھی سرسلطان کی رہائشکہ ہے جناب ان کا ملازم رحمت علی بول رہا ہوں دوسری طرف سے جواب دیا گیا کیا تم نئے آئے ہو عمران نے پوچھا جی ہاں ایک ہفتہ ہوا ہے مجھے آپ کون صاحب ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا تم جا کر میرا نام تو کہو پھر وہ جواب دیں تو مجھے بتا دینا عمران نے ہونچے باتے ہوئے کہا سوری جناب میں ایسا نہیں کر سکتا انہوں نے سختی سے منع کا رکا ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا ہم اس کا مطلب ہے کہ ہوتھی جانا پڑے گیا عمران نے کرسے سے اڑتے ہوئے کہا اور باہر پھر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا لباس تبدیل کر کے وہ باہر آیا پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا سلیمان کو آواز دے کر اس نے دروازے بند کرنے کا کہہ دیا اور چل نمہ بعد اس کی سپورس کار تیزی سے آفیسز کالونی کی طرف فوری چلی جا رہی تھی جہاں سرسلطان کی رہائش کا تھی اوہ عمران صاحب آپ بڑے صاحب تو آج بہت پریشان ہیں اچھا ہوا آپ آگئے میں کہا آنٹی کہاں ہیں عمران نے پوچھا مگم صاحبہ تو ایک ہفتہ ہوا گاؤں گئی ہوئی ہیں ملازم نے جواب دیت عمران سرحلاتا ہوا سرسلطان کے ہاس کمرے کے درف بڑھ گیا کمرے کا دروازہ بند تھا عمران نے دروازے پر دستک دی کون ہے دفع ہو جاؤں میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا اندر سے سرسلطان گندھائی جنجرائی ہوئی آواز سنائی دی کتنے آسانی سے کہتیا ہے کہ دفع ہو جاؤں پچھلے چالیس سال سے نباہ کر رہی ہوں اب کیسے دفع ہو جاؤں عمران نے سرسلطان کی بیگم کے لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا تو ساتھ کھڑے ہوئے ملازم نے بے احتیار مو دوسری طرف کر لیا او او بیگم تم آگئی اندر سے سرسلطان کی حیرت پر یہ آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا وہ اسے کہتے ہیں کھل جا سم سم عمران نے داد دیتے ہوئے کہا تم اور یہاں وہ بیگم کی آواز سرسلطان نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے وہاں ان کی بیگم ہوتی تو انہیں نظر آتی آنٹی کی صرف آواز نے بندروازہ کھلوا دیا ہے اگر آنٹی ہدھ ہوتی تو نہ جانے کیا کہا کھل جاتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اتمنان سے کمرے میں داہل ہو گیا ہم تو تم نے یہ حرکت کی ہے کیوں آئے ہو میں آج کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں سرسلطان نے مڑ کر ہون چباتے ہوئے کہا آپ سے کس نے کہا کہ آپ کوئی بات سنیں آج سننے کا موڈ میرا ہے اس لئے بے شک جو کچھ کہنا چاہے کہہ ڈالے میں سنوں گا عمران نے کرسی پر بیرتے ہوئے اتمنان بری لہشے میں کہا میں بہت پریشان ہوں عمران سرسلطان نے اسی لے لہشے میں کہا میں نے سن لیا ہے اور دیکھ پی لیا ہے کیا واقعی بہت پریشان ہے اور کچھ عمران نے اسی درائیت بنان بری لہشے میں جواب دیتے ہوئے کہا ویسے سرسلطان کی حالت دے کر عمران ہوت بھی پریشان ہو گیا تھا سرسلطان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ساری رات نہیں سو سکے کیا تم مجھے آج محف نہیں کر سکتے سرسلطان نے انتھائی الجے ہوئے لہشے میں کہا بلکل کر سکتا ہوں میں تو کیا میری آنے والی سات نسلوں نے آپ کو ماف کیا اور فرمائیے عمران نے اسی لہشے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ خدایا میں کیا کروں کہاں جاؤں سرسلطان نے انتھائی بیبسی کے لہشے میں کہا اور کرسی پر اس طرح دیر ہو گئے جیسے ان کے جسم میں آپ کھل کر کھڑا ہونے کی حمد بھی نہ رہی ہو آپ مجھے کھل کر بتائیں یقین کریں میں آنٹی کو منع لوں گا وہ میری بات مان جائیں گی عمران نے چالن میں ہموش رہنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا کیا کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو تمہاری آنٹی کا کیا تعلق سرسلطان نے بے اختیار جونگ کر پوچھا تعلق تو بہرحال ہے آہر چالیس پچاس سال کی رفاقت کم تو نہیں ہوتی اور اتنا تب وہ بھی جانتی ہوں گی کہ مرد داد کا کیا اعتبار کب اسے کوئی پسند آ جائے اور کب کوئی دل سے اتر جائے عمران نے اس پارٹ لہشے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو میں پہلے ہی مر جانے کی حد تک پریشان ہوں اوپر سے تم نے بکواس شروع کر دی ہے سرسلطان نے اندھائی گوسیلے لہشے میں کہا اور عمران سمجھ گیا کہ سرسلطان واقعی اس وقت پریشانے کی اندھا پر پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ ایسے فکر عام حالات میں وہ کبھی موز سے نہیں نکال سکتے تھے علامات تو ساری عشق والی ہیں عمران بھلا کہاں اسیانی سے باز آنے والا تھا عشق کیا مطلب اوہ تم تو اسی لئے یہ بکواس کر رہے تھے شاٹ اپ دفع ہو جو اور مجھے اکیلہ چھوڑ دو سرسلطان نے کہا تو دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سار تھام لیا تو پھر آپ کسی بیانک جرم کر ارتکاب کر بیٹھے ہیں اگر ایسا ہے ابھی تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میں جا کر اطراف جرم کر لیتا ہوں آپ کو تو ملک و قوم کی ضرورت ہے میں تو ویسے ہی بیکار سا آدمی ہوں امران کا لہجہ اگلی حد سنجیدہ ہو گیا اور سرسلطان نے امران کی بات سن کر ایک جھٹکے سے سار اٹھایا وہ چال لمحے گوھر سے امران کو دیکھتے رہے پھر ان کی چہرے پر پیکی سی حد سے ظاہر ہونے لگی تمہیں بتانا پڑے گا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بتانا پڑے گا ورنہ تم بات نہیں آوگے اور کوئی حل نہیں ہے میرے پاس سنو امران میں نے واقعی انتہائی بیانک جرم کیا ہے انتہائی بیانک ایسا جرم کیا میں کسی صورت بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گا سرسلطان نے رکرو کر کہا تو امران کی جہرے پر بے اختیار حیرت کی تاثرات ابرائے کون سا جرم کیا اپنے ملک سے گرداری کی ہے امران نے حیران ہو کر پوچھا ہاں گرداری صحیح لفظ ہے بلکل صحیح لفظ ہے یہ واقعی گرداری ہے سرسلطان نے ہونچے باتے ہوئے کہا تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کا تو بڑا آسان سہال ہے آپ کے پاس ریوالور موجود ہے اٹھائیے اور کنپٹی سے لگا اگر ٹریکر دبا دیجئے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت آپ پر بقاعدہ مقدمہ قائم کرے پھر آپ کو موت کی سزا دے انجام تو یہی ہونا ہے پھر بے امران نے اندھائی سرد اور برہم لہجے میں کہا ہم تو تمہارا فیصلہ بھی یہی ہے گرد مجھے بہت ہوشی ہے کہ میرا بیٹا ملک کے مقابلے میں بڑے سے بڑے رشتے کی پرواہ بھی نہیں کرتا سرسلطان نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا ان کی چہرے سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے انہیں امران کی بات سن کر دلی مسارت ہوئی ہو ابھی مجھ میں یہ کمزوری باقی ہے سرسلطان ورنہ مجھے چاہیے تھا کہ آپ کے اطراف پر جرم سن کر جیب سے ریوالور نکالتا اور آپ کو شور کر دیتا امران نے ارزدہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور سرسلطان بے اختیار ہس پڑے واہ سر عبد الرحمان واقعی دنیا کی ہشکسمت ترین والد ہیں تمہاری سپاتھ نے میری ساری پریشانی دور کر دی ہے سرسلطان نے بے اختیار ہستے ہوئے کہا اس کے ساتھ انہوں نے اٹھ کر ایک طرف دیوار میں لگے ہوئے کال بیل کے بٹن کو پریس کر دیا دوسرے لمحے ایک نوجوان تیزی سے اندر داہل ہوا رحمت علی باورٹی سے کہو ناشتہ تیار کرے میرا اور میرے امران کا بھی سرسلطان نے بڑے شکفتہ سے لہچے میں کہا تو نوجوان کے ستے ہوئے چہرے پر یکلہت مسرد کے تاثرات نمدار ہوئے اور وہ تیزی سے واپس مڑ گیا تمہار دیکھو میں درہ شیف بنا لیتا ہوں اور غسل بھی کرلوں سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کچھ کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتے درسنگ روم کی طرف بڑھ گئے اور امران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا اسے واقعی سرسلطان کی کیفیت سمجھ میں نہ آئی تھی اتنا تو بہرحال وہ جانتا تھا کہ سرسلطان مار تو سکتے ہیں لیکن ملک سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن سرسلطان کی پہلی کیفیت اور پھر اچانک تبدیل ہو جانے والی کیفیت واقعی اس کے لیے نہ سمجھ میں آنے والی تھی ویسے اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ سرسلطان کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے جو کسی وجہ سے اب نہیں رہا لیکن کوئی بھی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سرسلطان کا موڈ اس وقت تبدیل ہوا تھا جب امران نے اگرداری کے جور میں انہیں ہدھی ہدکشی کرنے کی بات کی تھی تھوڑی دیر بعد سرسلطان ڈرسنگ روم سے واپس آئے تو نہ صرف وہ شیف بنا چکے تھے بلکہ گسل کرنے کے بعد بھی لباث تبدیل کر چکے تھے اور اب انہیں دے کر کوئی نہیں کہہ سکتا تاکہ تھوڑی دیر پہلے ان کی حالت اس قدر ہستا اور حراب تھی اسی لمحے دروازہ کھلا اور ملازم رحمت علی ٹرولی دگیلتا ہوا اندر آیا اس نے ناشتے کا سامان میز پر لگانا شروع کر دیا امران نے ہموشی سے چائے کے دو کپ تیار کیا اور پھر ناشتہ تو سرسلطان کے سامنے اس نے رکھ کر ہجائے کی پیالے اپنے سامنے رکھ لیں آگا سلیمان پاشا ہر کام میں وقت کا پابند ہے اسی وقت دس بچ چکے ہیں اور ناشتہ تو کیا بھریرہ جات کا وقت بھی گزر چکا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرسلطان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہموشی سے ناشتے میں مصروف ہو گئے امران ہموش پیٹھا چائے کے چسکیں لیتا رہا ناشتے سے فارق ہونے کے بعد سرسلطان نے گھنٹی دے کر ملازم کو بلائے اور اسے سامن واپس لے جانے کا کیا دیا اور ملازم نے ہموشی سے سامن اٹھا کر ٹرولی پر رکھا اور ٹرولی دکیلتا ہوا کمرے سے باہر شلا گیا پیسے مسلسل ایک ثانیت واقع انسان کے اصاب کو چٹھا کر رکھ دیتی ہے کبھی کبھی ایسے ڈرامے انسان کے صحت کے لحاظ سے مفید ثابت ہوتے ہیں ملازم کے باہر جانے کے بعد امران نے مسکراتے ہوئے کہا ڈرامے کیا مطلب سرسلطان نے چونگ کر پوچھا ڈراما ڈراما ہی ہوتا ہے پہلے تو تھری ایک ڈو ایکٹ اور وان ایک ڈرامے ہوا کرتے تھے لیکن اب زبانہ جدید ہو گیا ہے اب ون مین شو ہونے لگ گئے ہیں امران نے جواب دیا اوہ تو یہ تم مجھ پر تنس کر رہے ہو تمہارا مطلب ہے میں یہ اکثانیت سے بچنے کے لئے ڈراما کر رہا تھا سرسلطان نے اسی لئے لہچے میں کہا ڈراما کرنا کوئی جرم تو نہیں کہ آپ اس قدر نراض ہو رہے ہیں ڈراما تو فن کے عالی ترین سطح پر پیش کیا جاتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دیکھو امران یہ ڈراما نہیں تھا لیکن تمہاری آمد اور تمہاری باتوں سے البتہ مجھے ایک نتیجے پر پہنچنے میں ضرور مدد ملی ہے میں ساری رات اس نتیجے کے بارے میں سوچتا رہا ایک لمحے کے لئے بھی میری آنکھ نہیں جب کی لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ چاہے کسی بھی وجہ سے کسی سیر سے زبردستی چمٹے رہنا بھی ملک سے گداری کے صف میں شامل ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے مجھے ریٹائر کرنے کے بجائے میری ملازمت مدد میں توسیر کر دی جاتی ہے حالانکہ اگر یہ توسیر نہ کی جاتی تو میں کئی سال پہلے ریٹائر ہو جاتا اور میری جگہ یقینا کوئی ایسا آدمی آتا جو ذہنی اور جسمانی دور پر مجھ سے زیادہ کم عمر ہوتا ہے اس طرح نظم و ضبط میں وہ کمزوریاں پیدا نہ ہوتی جو اس وقت میری زیادہ عمر کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں یہ درست ہے کہ میں نے حد ملازمت میں توسیر کی خواہش نہیں کی اور ہر بار حکومت از حد میری ملازمت میں توسیر کر دیتی ہے لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں سے سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس جاؤں گا اور صدر صاحب کی حدمت میں سطیفہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات پر قائل بھی کر لوں گا کیا آپ میرے سیٹ پر مزید رہنا ملک و قوم کے لئے نقصان کا باعث ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ کر میرا سطیفہ منظور کر لیں گے سرسلطان نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا آپ صدر مملکت کو بے شک قائل کر لیں لیکن آپ کا سطیفہ منظور نہیں ہو سکتا امران نے مو بناتے ہوئے کہا کیوں قانون کے مطابق صدر مملکت کو یہ احتیار ہے کہ وہ میرا سطیفہ منظور کریں سرسلطان نے چونکر کہا آپ وزارت حرجہ کی سیکرٹری ہیں وزارت قانون کی سیکرٹری نہیں ہیں ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کہ حسوسی طور پر آپ کی سیٹ کے لئے یہ قانون قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر باز کر رکھا ہے کہ جب تک سیکرٹ سرویس کی چیف چناب ایکس ٹو آپ کا سطیفہ منظور کرنے کی سفارش نہ کرے صدر مملکت اسے منظور نہیں کر سکتے اور سیکرٹ سرویس کے چیف کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے آج تک میری ملازمت کی درہواس منظور نہیں کی وہ آپ کا سطیفہ کیسے منظور کر لیں گے اور ویسے بھی وہ سفارش کے حلاف ہیں امران نے مو بناتے ہوئے جواب دے اور سرسلطان بے احتیار حس پڑے میں چناب ایکس ٹو کو منع لوں گا سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو مان جانے کا دن تھا آج تک انہوں نے میری ایک بھی بات مانی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں دن رات ان کے حدمت کرتا رہتا ہوں ہزار پر درہواس کی ہیں کہ اپنے ہاس فرنڈ میں سے اتنی رقم دے دیں کہ آگا سلمان پاشا کی تنہواہوں اوور ٹائم اور بونسوں کا بیل دکانداروں کے ادھار کے کھاتے وغیرہ چکا کر میں اور زیادہ پور جوش انداز میں ان کی حدمت بچا لاؤں لیکن ہر بار ایک ہی ٹکا سا جواب ملتا ہے کہ قومی حضانے کی ایک پائی بھی فضول ہش نہیں ہو سکتی امران نے مو براناتے ہوئے کہا لیکن میری ریٹائرمنٹ سے تو قومی حضانے کو حاصل بجت ہو جائے گی جو میری سیٹ پر کام کرے گا وہ ظاہر ہے مجھ سے جونئر ہی ہوگا اس لئے اس کے تنہوا کام ہی ہوگی سرسلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ان کا موڈ حاصل بدل چکا تھا ان کی کفن دفن کا حرشہ اس کمی سے بہرحال زیادہ ہی پڑے گا امران نے جواب دیا اور سرسلطان بے احتیار حس پڑے ٹھیک ہے بہرحال کوشش تو کی جا سکتی ہے سرسلطان نے جان لمحی حاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں کوشش کرنے میں کیا حرشہ امران نے جواب دیا میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں پہلے تو شاید نہ بتاتا لیکن اب اس نئے قانون نے کہ ایکس ٹو کی سفارش حصیفہ کے منظوری کے لئے ضروری ہے مجھے اس پر مچبور کر دیا ہے گزشتہ کافی عرصے سے وزارت ہارڈرک کے اہم ترین مساودات کے راز لیک آؤٹ ہو رہی ہیں لیکن یہ راز ایسے نہیں ہے جس سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے مثال کے طور پر دو ملکوں کے درمیان کوئی معایدہ تیپ آتا ہے تو پروٹوکول کے مطابق دونوں ملک اپنے اپنے دور پر اس معایدے کی تفصیلات تیار کرتے ہیں پھر مشترکہ میٹنگز میں دونوں مساودات کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان پر تفصیلی گور کیا جاتا ہے پھر ایک متفقہ معایدہ تیپ آ جاتا ہے جس کی دونوں حکومتیں منظوری دیتی ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ میں جو تفصیل تیار کرتا ہوں وہ دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ لوگ پہلے سے اس کے مطابق اپنے تیار کردہ تفصیلات میں ترمیم کر لیتے ہیں اور ضروری تحافظات پر پہلے ہومور کر لیتے ہیں اس طرح ہمیں مجبوراً ان کی تیار کردہ تفصیلات منظور کرنے پڑتے ہیں میں نے بے حد کوشش کی ہے کس راز کو سمجھ سکوں یہ آخری تفصیلات دوسروں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں لیکن باوجود کوشش کے میں سے نہیں سمجھ سکا کیونکہ یہ تفصیلات میں ہوتی تیار کرتا ہوں یہ میری تحویل میں ہوتی ہیں میرے علاوہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں تک پشکی پہنچ جاتی ہیں اب کال ہے ایک اہم معایدے کی تفصیلات کے بارے میں بھی یہی ہوا اور مجھے ویسٹرن کارمن کے سیکرٹری کے سامنے حاصل شرمندگی اٹھانی پڑی بس اس سے میں پریشان ہو گیا اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر یہ عام سی باتیں دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں تو کال ملک کے اہم ترین راست بھی دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں اور میرا حیال ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں ذہنی طور پر واقعی بڑا ہو گیا ہوں اب مجھے اس سیٹ کو حالی کر دینا چاہیے سرسلطان نے کہا کیا آپ یہ تفصیلات کسی سے ڈسکس کرتے ہیں امران نے پوچھا نہیں تفصیلات کے لیے سفارشات مطلقہ وزارت کے افسران آپس میں میٹنگ کر کے بجواتے ہیں لیکن فائل ورک میں ہوتی کرتا ہوں سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا اور یہ فائل آپ کہاں رکھتے ہیں امران نے پوچھا اپنے سپیشل ریکارڈ روم میں اور تمہیں معلوم ہے کہ وہاں میری لاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کلاب میں بھی نہیں جاتے اور ظاہر ہے آنٹی سے بھی ڈسکس نہیں کرتے ہوں گے امران نے کہا نہیں میری عادت سے تم واقف ہو دفتر کی کوئی بات دفتر سے باہر میرے موں سے نہیں نکل دی سرسلطان نے جواب دیا کوئی نیا ملازم آپ کے دفتر میں آیا ہو امران نے پوچھا نہیں وہی پرانا عزموت اور انتہائی قابل اعتماد سیٹ ہے افسر تو افسر چپڑا سے تک وہی ہیں سرسلطان نے جواب دیا یہ نیا ملازم رحمت علی کب سے آیا ہے اور کس کی سفارش پر آیا ہے امران نے پوچھا رحمت علی اوہ نہیں یہ نیا نہیں ہے یہ گاؤں میں میرے منشی کا بیٹا ہے بچپن سے ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے ویسے تو یہ اردو تو پڑھ لیتا ہے البتہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں پر سکتا پھر گھر میں تو فائل آتی ہی نہیں سرسلطان نے جواب دیا پھر ایک ہی صورت ہے میں پیر کالشا کے حدمات حاصل کروں تاکہ اس دن کو پکڑا جا سکے جو تفصیلات دوسرے ملک تک پہنچا دیتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا یہی تو پریشانی ہے امران بیٹے میری ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اس کی باوجود بات دوسروں تک پہن جاتی ہے یہی بات تو سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا سرسلطان نے پھر کسی ہسی ہستے ہوئے جواب دیا کیا ہر بار ایک ہی ملک تک یہ تفصیلات پہنچتی ہے یا لیدہ لیدہ ملکوں تک جاتی ہیں امران نے جان لمحے ہموش رہنے کے بعد پوچھا تقریباً تمام ممالک تک پہن جاتی ہیں سرسلطان نے جواب دیا اور امران کی چہرے پر مزید فکر مندی کے تاثرات پھیل گئے یہ تو واقعی پاگل کر دینے والی الجن ہے اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا امران نے حد کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ تفصیلات آپ آفیس میں موجود کلم سے لکھتے ہیں یا اپنی ذاتی کلم سے امران نے کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد پوچھا کلم کیا مطلب آفیس کلم سے ہی کام کرتا ہوں سرسلطان نے چونگ کر پوچھا تو پھر آئیے دفتر چلتے ہیں باقی تفتیش وہیں ہوگی امران نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن دفتر میں کسی کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے اس طرح میرا سٹیٹس حراب ہوگا سرسلطان نے ہونچے باتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں آپ فکر مت کریں امران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تھوڑی دیر بس سرسلطان تو اپنی کار میں اور امران اپنی سپورٹس کار میں سیکریٹریٹ پہنچ گئے یہ ہے کلم جس سے آپ لکھتے ہیں امران نے ان کی میس پر موجود کلم دان سے کلم نکالتے ہوئے کہا ارے نہیں یہ تو سب ویسے ہی رکھے ہوتے ہیں کلم تو میری دراز میں ہے سرسلطان نے کہا اور دراز کھول کر انہوں نے کلم نکالا اور امران کی طرف بڑھا دیا امران نے اس کلم کو انتہائی بار ایک بینی سے چیک کیا لیکن وہ کلم عام سا تھا جب آپ نے کوئی حاصل مساودہ تیار کرنا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں کوئی حصوصی انتظامات کرتے ہیں امران نے پوچھا ظاہر ہے کرنے پڑتے ہیں میں ایک روز پہلے سیکریٹری کو کہہ کر ساری مسروفیات اور ملاقاتیں منسو کرا دیتا ہوں پھر جب تک وہ مساودہ تیار نہ ہو جائے یہ حکم قائم رہتا ہے اور بعد اوقات تو مجھے عادی رات تک کام کرنا پڑتا ہے سرسلطان نے جواب دیا پھر اسے پہلے کہ امران کوئی جواب دیتا اچانک دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اندر داہل ہوئی انکل آپ کی طبیعت حراب تھی اب کیا حال ہیں اس لڑکی نے اندر داہل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا شکریہ فیروزہ اب میں ٹھیک ہوں ان سے ملو یہ سینٹرل انٹیلیجس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کے ساج سادی علی امران اور امران یہ فیروزہ ہے نواب اصاف ہان کے کلوتی بیٹی اس نے کریمیا سے آفیس ورکنگ میں آلہ تعلیم حاصل کی ہیں اور اب میرے اس محکمے میں آفیس ورک انچارش ہے سرسلطان نے اس لڑکی کا تعرف کراتے ہوئے کہا وہ تو آپ ہیں وہ مشہور زمانہ مسر علی امران کا مال ہے آپ کا تو لباس بھی ٹھیک تھا اور شکل پر بھی مسر اپنگی کوئی علامت نہیں ہے میں سے مجھے آپ سے مل کر بے حد مسرط ہوئی ہے انگوٹھی مردوں کے لئے کیا مطلب میں سمجھی نہیں آپ کی بات فیروزہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا مس فیروزہ پلیز آپ اپنی سیٹ پر جائیں میں اس وقت اہم گفتگو میں مصروف ہوں سرسلطان نے قدرے سپوٹ سے لہچے میں کہا فیروزہ تو انگوٹھی میں ہی اچھا لگتا ہے تاب ہی اس کی چمک تمک کوئی دیکھ بھی سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ مو دو رکھی یہ فیروزہ تو آپ جیسے آدمی کے انگوٹھی کے لئے نہیں بنا اوہ کے انکل میں جا رہی ہوں فیروزہ نے امران کو جواب دینے کے ساتھ سرسلطان سے کہا اور واپس مڑ گئی لیکن دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑے اوہ انکل میں جس کام کے لئے آئی تھی وہ تو میں بھول ہی گئی آج میری سالگیرہ ہے یہ ہے آپ کا کارڈ اور ڈیڈی نے ہاتھ سور پر پیغام دیا ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے فیروزہ نے مڑ کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرس سے کارڈ نکال کر سرسلطان کے سامنے رکھا اور پھر امران پر ایک چٹتی ہوئی نظر ڈال کر وہ مڑی اور تیز سے اس قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی مس فیروزہ پلیز ایک منٹ امران نے چانک اسے روکتے ہوئے کہا سوری میرے پاس اور کارڈ نہیں ہے اور نہ ہی میرے آپ سے تعرف تھا ویسے آپ انکل کے ساتھ جائیں تو آ سکتے ہیں فیروزہ نے مڑ کر کہا اور واپس مڑ گئی میری بات تو سنیے آپ کی سالگیرہ تو گزشتہ چالیس سالوں سے ہو رہی ہے اگر میں نے پہلے شرکت نہیں کی تو آپ نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ آفس ورکنگ کی انچارچ ہیں لیکن سرسلطان کو آپ نے گھٹی ایسا سرکاری کلم دے کر ڈرہا رکھا ہے جبکہ آپ کے ہاتھ میں انتہائی قیمتی کلم ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چالیس سال سے میری سالگیرہ ہو رہی ہے میری عمر آپ کو چالیس سال لگ رہی ہے اور یہ کلم میرہ ذاتی ہے سرکاری نہیں ہے فیروزہ نے واپس آ کر انتہائی قسلے لہچے میں کہا اور سرسلطان نے بیش تیار دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ان دونوں کا جگڑا برتا ہی جائے گا چلیے صفر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی صرف چار سمجھ لیجی اب تو آپ خوش ہیں صرف یہ ذاتی کلم درہ مجھے دکھا دیجئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا سوری آپ سے بات کرنا ہی میری شان کے حلاف ہے فیروزہ نے اس لے لہچے میں کہا اور تیزی سے مٹ کر دروازہ کھل کر باہر چلی گئی تو تمہیں شک ہے اس کلم کی وجہ سے راز لیک آٹھ ہو جاتے ہیں سرسلطان نے ہونچے باتے ہوئے کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں بیسے ہی میں بات کر رہا تھا لیکن یہ نواب اصاف اور اس فیروزہ کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی حالانکہ آج سے پہلے میں نے اس فیروزہ کو اس دفتر میں دیکھا بھی نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا نواب اصاف اصار قدیمہ کے بینل اقوامی ماہر شمار ہوتے ہیں انہوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں ان کے ساری عمر تو مصر میں گزری ہے وہاں وہ محکمہ اصار قدیمہ کے غیر سرکاری مشیر بھی رہی ہیں لیکن گزشتہ اکبر سے وہ مستقل طور پر پاکیشیا شفٹ ہو گئے ہیں سرائے راتھوڑ کے علاقے میں ان کے ابائی جائداد اور حویلی بھی جہاں ان کے چھوٹے بائی نواب آصف رہتے ہیں نواب آصف بے اولاد تھے وہ وفات پا گئے ہیں اس لئے اب یہ حویلی اور وسیع جائداد نواب اصاف کے قبضے اور ملکیت میں ہے سنگی سے آدمی ہے صدر صاحب کے دور کے رشتہ داروں میں سے ہیں فیروزہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے صدر صاحب کی سفارش پر میں نے آرزی طور پر اسے یہاں ایڈجسٹ کیا ہے تک کہ عملی تجربہ حاصل کر سکے اس کے بعد شاید اسے پریزیڈنٹ ہاؤس میں مستقل ملازمت دی جائے گی سرسلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ اس کی سالگیرہ پر تو جائیں گے امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ظاہر ہے جانا پڑے گا کیونکہ صدر صاحب لازمان اس میں شرکت کریں گے لیکن جو الجن مجھے درپیش ہے اس کا کیا ہوگا سرسلطان نے مو بناتے ہوئے کہا آپ تمام الجنوں کو ذہن سے نکال کر کام کریں البتہ آپ ایک کام ضرور کریں گے کہ اب جب کسی خصوصی مسودہی پر کام کریں گے تو ایک روز پہلے مجھے ضرور اطلاع کر دیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا یہ ٹھیک ہے اس طرح تم صحیح طور پر نگرانے کر کے بات کی تحر تک پہن جاؤ گے کہ اب میں مطمئن ہوں سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران نے ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے فروضہ کے کارڈ والا لفافہ اٹھا کر اس میں سے کارڈ نکالا اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اسے واپس لفافے میں رکھ کر اس نے لفافہ میز پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اگر تم سالگیرہ میں واقعی جانے چاہتے ہو تو میری ساتھ چلے چلو سرسلطان نے کہا سوری آج کل کڑکی کا زمانہ ہے میں کہاں سے توفہ حرید لاؤں گا اس لئے ہدا حافظ امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا سمندر کے کنارے نرم اور ہشکوار دوب میں ایک لمبا ترنگا نوچوان صرف انڈر ویر پہنے اور رنگوں پر سیاہ چشمہ لگائے پلاسٹک ایک خوبصورت مگر انتھائی آرام دے کرسی پر نیم دراز سامنے دور دور تک پھیلے ہوئے سمندر کی لہروں کو اس انہماک سے دیکھ رہا تھا جیسے اس سمندر کی لہروں میں سے اچانک کسی جل پری کے نمودار ہونے کا انتظار ہو کرسی کے ساتھ ایک باکس تھا جس میں پھالو شراب کی دو بوتلیں موجود تھیں ایک سائٹ پر سور فرانک کے خوبصورت سپورس کار کھڑی تھی نوچوان کا جسم ورزشی اور مردانہ وجاہت کا خوبصورت نمونہ تھا اس کے سر کے بال گہرے سور فرانکے تھے ارے ڈانل تم اور یہاں بیش پر اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی اور نوچوان بے اختیار چونگ پڑا اس کی چونگتے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ سے دوبارہ ہوش کی دنیا میں آیا ہو اس نے تیزی سے گردن موڑی دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچل کر کھڑا ہو گیا او او منچ تم یہاں کیسے ڈانل نے انتہائی حیرت بری انداز میں سائٹ پر کھڑے پستا قد مگر پھیلے ہوئے جسم کے نوچوان کو دیکھتے ہوئے کہا میں تو ہو تمہیں دیکھ کر یہاں حیران ہو رہا ہوں میں تو ویسے ہی ٹہلتے ہوئے ادھر آنکلا تھا کیا بات ہے کسی ہاس چکر میں آئے ہو منچ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مسافیہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا او ایسی کوئی بات نہیں برادر بس کام کرتے کرتے بری طرح بور ہو گیا تو آرام کرنے کے لیے ادھر آ گیا تھا ادھر آؤ میرا ہٹ ہے وہاں بیٹھتے ہیں ڈانل نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافیہ کرتے ہوئے کہا چلو اب تم سے ملقات ہو گئی ہے تو یہاں کچھ دیر تمہارے ساتھ گزاری جا سکتی ہے منچ نے مسکراتے ہوئے کہا پھر وہ دونوں ریت پر چلتے چلتے ایک بڑے سے ٹیلے کے پیچھے بنے ہوئے ہٹ کی طرف بڑھ گئے ہٹ شاندار فرنیچر سے سجا ہوا تھا اور وہاں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی بولو کیا پیو گے ڈانل نے شراب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے ایک ریک کے طرف بڑھتے ہوئے کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ میں ہاگ ڈاک کا دیوانہ ہوں منچ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس کی جسم پر پورا لباس تھا اوہاں مجھے یاد آ گیا ہے اصل میں کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی اس لئے بھول گیا تھا ڈانل نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے ریک سے ایک بوتل اٹھائی اور منچ کے سامنے بوتل رکھنے کے ساتھ ہی وہ ایک طرف بنے ہوئے ڈریسنگ روم کی دروازے کی طرف بڑھ گیا چان لمحباد وہ واپس آیا تو اس نے جینس کی جسپت لون اور اس پر ایک پھولدار ہاف بازو کی شیٹ پہنی ہوئی تھی منچ اس طرح بوتل کا ڈکنا ہٹا کر اسے موسے لگا چکا تھا ڈانل نے ریک سے ایک اور بوتل اور گلاس اٹھائیا اور منچ کی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اس نے بوتل کا ڈکن کھولا اور گلاس میں آدھے سے کچھ زیادہ شراب ڈالی پھر بوتل بند کر کے اس نے گلاس اٹھائیا اور بڑے نفاصت بلے انداز میں چسکیاں لینے شروع کر دی سناو آج کل بھی مقابی کے ساتھ ہو یا لہدہ ہو چکے ہو منچ نے مسکراتے ہوئے کہا لہدہ کیوں ہوں گا اس لئے میں نے اپنا گروپ بنا لیا ہے منچ گروپ منچ نے ایک بر پھر بوتل سے شراب کا لمبا گونٹ لیتے ہوئے کہا منچ گروپ کیا مطلب کیا کوئی پیشہور قاتلوں کا گروپ بنایا ہے ڈانل نے حیران ہو کر پوچھا اور منچ بے اختیار ہس پڑا ارے نہیں وہی پرانا دندہ بلک میلنگ منچ نے جواب دے اور ڈانل بے اختیار ہس پڑا کیسا جا رہا ہے کام ڈانل نے جس کی لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا اے وان اپ تو بین الاقوامی سطح پر کام ہو رہا ہے ارے ہاں ڈانل تمہیں دیکھ کر مجھے ایک حیال آ گیا ہے تمہارے مطلب کا ایک کام آج کل میرے پاس ہے منچ نے چونگتے ہوئے کہا میرے مطلب کا کام کیا کسی کو قتل کرانا ہے ڈانل نے چونگ کر پوچھا قتل او تو کیا تم نے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے منچ نے اندھائی حیرت برے لہچے میں پوچھا پاکیشیا وہ پسماندہ اشیائی ملک اس کی بات کر رہی ہونا ڈانل نے چونگ کر پوچھا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں منچ نے جواب دیا نہیں بس نام سن رکھا ہے یہ شاید کبھی نقشے میں دیکھا ہو کیوں کیا ہوا ہے وہاں ڈانل نے حیران ہو کر پوچھا وہاں ایک صاحب رہتے ہیں ان کا نام ہے نواب اصاف اور ان کی نواب اصاف کی ایک اور اکلوتی لڑکی ہے جس کا نام ہے فیروزہ بڑی خوبصورت حسین اور دلکش لڑکی ہے نواب اصاف مشہور ماہرہ سارے قدیمہ ہے ان کی ساری عمر مصر میں گزری ہے لیکن اب وہ مصر کو چھوڑ کر مستقل طور پر پاکیشیا میں سیٹ ہو گئے ہیں اور اس منتقلی میں فیروزہ کا ہاتھ ہے اس فیروزہ کا تعلق بین الاقوامی حفیہ تنظیم ٹار سے ہے ٹار ایسی تنظیم ہے جو حکومتوں کے درمیان ہونے والے اہم ترین معاہدوں کی سمگلنگ کا کام کرتی ہے مشہور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا معاہدوں کی سمگلنگ میں سمجھا نہیں ڈانر نے چونکر پوچھا دنیا کی تمام حکومتوں کے درمیان معاہدے ہوتے رہتے ہیں عام سے معاہدے پی اور حفیہ بھی ٹار ایسے معاہدوں کی سمگلنگ کرتی ہے جو حفیہ بھی ہوتے ہیں اور انتہائی اہم بھی مثلا دو حکومتوں کے درمیان کوئی حفیہ معاہدہ ہوتا ہے منچ نے مسکراتے ہوئے کہا او گڑ واقع نیا اور دلچسپ کام ہے ڈانر نے گلاس میں اور شراب انڈیلتے ہوئے کہا فیروزہ کو ٹار نے پاکیشیا کا انچارج بنا دیا ہے سیلی فیروزہ اپنے باپ کو مجبور کر کے مستقل دور پر پاکیشیا میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے ٹار کی طرح ایک اور تنظیم بھی یہی کام کرتی ہے اس کا نام کاؤنٹی ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکیشیا انقریب حکومت شگران کے ساتھ ایک اہم حفیہ دفائی معاہدہ کرنے والی ہے ایک اور حکومت اس معاہدے کی تفصیلات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے چنانچہ اس نے ڈاڑ کے حدمات حاصل کر لی ہے لیکن ایک اور حکومت بھی یہ معاہدہ حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اس طرح کہ نہ ہی پاکیشیا اور شگران کو اس کا علم ہو نہ ہی اس حکومت کو جس نے ڈاڑ کے حدمات حاصل کی ہے چنانچہ اس نے کاؤنٹی کی حدمات حاصل کی ہیں لیکن کاؤنٹی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا کوئی ایجنٹ نہیں ہے جو پاکیشیا میں کام کر سکے چنانچہ کاؤنٹی نے ایک اور منصوبہ بندی کی ہے اور اس منصوبہ بندی کے لیے اس نے میری حدمات حاصل کی ہیں اور میں سلسلے میں بھی گور کر ہی رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہو گئی منشنے کہا کمال ہے کس قدر پر چیدہ سا گھورک دندہ ہے بہرحال میں اس گورک دندے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں ڈانٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا پہلے منصوبہ بندی سن لو کاؤنٹی کی منصوبہ بندی کی تحت وہ فیروزہ سے اس معیدے کی تفصیلات حاصل کرنا چاہتی ہے میرا مطلب ہے کہ فیروزہ ٹارڈ کے لیے وہ معیدہ حاصل کرے گی تو ٹارڈ کو وہ معیدہ بھیجنے کی سانس ساتھ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ ہموشی سے اس معیدے کی ایک نکل کاؤنٹی کے بھی حوالے کر دے اس طرح دونوں کا کام ہو جائے گا لیکن فیروزہ بہت اصول پسند لڑکی ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا کام کرنے پر ازمان نہ ہوگی چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے حلاف ایسا بلیک میلنگ سٹاف حاصل کیا جائے کہ اس بلیک میلنگ سٹاف کے بدلے میں اسے مجبور کر دے جائے کہ وہ ہموشی سے معیدے کی نکل کاؤنٹی کے حوالے کر دے فیروزہ بیسے تو اکریمہ میں پڑتی رہی ہے انتہائی بے باق مغربی سی لڑکی ہے مگر وہ اسمت و عفت کے معاملے میں ٹھیٹ مشر کی لڑکی ہے اور ایک حادثے آگے کسی بھی نوچوان کو بڑھنے نہیں دیتی یہ اس کی متساد سی فطرت ہے اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے حلاف ایسا بلیک میلنگ سٹاف حاصل کیا جائے جس اس کی اسمت و عفت پر حرف آتا ہو اس طرح وہ مجبور ہو جائے گی میرا حیال تھا کہ میں ہوت پاکیشہ جاؤں اور وہاں کسی نوچوان کو اس کام پر معمور کروں لیکن اب تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے ارادہ بدل دیا ہے تم اس کام کے ماہر بھی ہو اور اس میدان کے پرانے کلاڑے بھی پر تمہارا یہ پیشہ بھی ہے تم پاکیشہ جا کر اس فیروزہ سے ملو اور اسے بلیک میلنگ سٹاف تیار کر کے میرے حوالے کر دو جیسے میں چاہتا ہوں تمہیں اس کا مو مانگا موفزہ دیا جا سکتا ہے مانچ نے کہا کام تو آسان سا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کس فیروزہ سے ملنے اور وہاں رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹپ نہیں ہے یہ کام ہو سکتا ہے فیروزہ کا ایک گہرہ دوست رابرٹ اکریمیا میں رہتا ہے اسے پاکیشہ جانے پر تیار کیا جا سکتا ہے تم اس کے ساتھ جا سکتے ہو سیابن کر رابرٹ تو ظاہر ہے دو چار روز رہ کر واپس آ جائے گا آگے تمہارا کمال شروع ہو سکتا ہے مانچ نے مسکراتے ہوئے کہا پھر ٹھیک ہے مجھے وہاں کام کرنے کے لیے ایک سہارا چاہیے باقی کام میں کرلوں گا مجھے اس کی فکر نہیں ہے ڈانلڈ نے امادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ سوچ لو کہ فیروزہ عام سی لڑکی نہیں ہے وہ ٹار جیسی تنظیم کی احتیدار ہے انتہائی ہوشیار اور تیز ذہن کی لڑکی ہے ایسا نہ ہو کہ تم ناکام رہ جاؤ اور یہ بھی سن لو کہ مجھے بلاک میلنگ سٹاف ایسا نہیں چاہیے کہ تم مرد اور عورت کے تعلقات میں دور تک چلے جاؤ کیونکہ ایسا ہونا ناممکن ہے فیروزہ ایسی لڑکی ہی نہیں ہے مجھے صرف اتنا جاہیے کہ اس کا صرف اریان فوٹو مل جائے ایسا فوٹو کے جس میں اس کا چہرہ واضح طور پر پہچانا جا سکتا ہو مانچ نے کہا اور پھر اس کے لیے میری وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے تم کسی بھی ایسی عورت کا جس کا جسم اس لڑکی سے ملتا جلتا ہو اریان فوٹو لے کر اس پر فیروزہ کا چہرہ لگا دو کام مکمل ہو جائے گا دانر نے کہا تمہارا کیا حیال ہے جب فیروزہ کو بلاک میل کیا جائے گا تو وہ ایسے فوٹو سے آسانی سے بلاک میل ہو جائے گی ہرگز نہیں اس کا اوریجنل فوٹو چاہیے اور یہ تو میں نے صرف مثال دی ہے باقی تم بہتر جانتے ہو کہ کس قسم کا سٹاف اس لڑکی کو مجبور کر سکتا ہے منچ نے کہا تم اس کی فکر مات کرو معافضہ بتاؤ لیکن حیال رکھنا کہ معافضہ اتنا ہو کہ مقابی کو قابل قبول ہو وانا اس نے کیس لینے سے انکار کر دینا ہے اور میں مجبور ہو جاؤں گا دانر نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے حیال میں اس کام کے لئے کتنا معافضہ ہونا چاہیے منچ نے مسکراتے ہوئے کہا کم از کم دس ہزار ڈالر تو ہونے ہی چاہیے دانر نے کہا ٹھیک ہے دس ہزار ڈالر تو مقابی کے لئے اور پانچ ہزار ڈالر میری طرف سے دوستی کا توفہ تمہارے لئے لیکن یہ کام زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر مکمل ہونا چاہیے کیونکہ معایدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ معایدے سے قبل ہماری پاس سٹاف پہنچ جائے منچ نے کہا ایسے ہی ہوگا دانر نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے کہا رابطہ کرو مانچ نے اٹھتے ہوئے کہا ہوتیل سیسل کمرہ نمبر تین آٹھوی منزل ڈانر نے اٹھتے ہوئے کہا اور مانچ نے اس پاتھ میں سر ہلاتے ہوئے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا سفدر اپنے فلیٹ میں آرام گرسی پر بیٹھا کسی رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو وہ چونگ کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا کون ہے باہر سے سفدر نے اپیادت کے مطابق پھوچھا شکیل باہر سے کپٹن شکیل کی آواز سنائی دی تو سفدر نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا آج اس وقت اچانک حیریت ہے سفدر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا ہاں ڈیوٹی پر ہوں کپٹن شکیل نے اندر داہل ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ڈیوٹی پر کیا مطلب کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے سفدر نے دروازہ بند کر کے آتے ہوئے حیرت بری لہچی میں کہا مجھے تو نہیں معلوم اب امران صاحب پہنچ رہے ہیں وہی تفصیل بتائیں گے مجھے تو جولیا کا فون آیا تھا کہ چیف کا حکم ہے کہ میں فوری طور پر سفدر کے فلائٹ پہنچ جاؤں امران وہاں آئے گا پھر امران جو کہے گا اس پر عمل کرنا ہے چنانچہ میں آ گیا کہ اپنے شکیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور سفدر نے اسمات میں سر ہلا دیا کیا پی ہوگے ٹھنڈا یا گرم سفدر نے پوچھا فلحال کچھ نہیں امران صاحب آجیں پھر جو چاہے بلوا دینا کہ اپنے شکیل نے کہا اور ابھی دوارہ کرسی پر بیٹھی رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی اوہ امران صاحب ہوں گے سفدر نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا کون اس نے پوچھا تنویر ہوں باہر سے تنویر کی آواز سنائی دی اور سفدر نے دروازہ کھول دیا تنویر اندر داہل ہوا یہ امران نے پھر کوئی نیا چکر چلا دیا ہے پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو جاتا ہے تنویر نے سلام دعا کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میرا حیال ہے مجھے دروازہ کھولا رکھنا چاہیے کیا تم بھی جولیا کی کال پر آئے ہو سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر واقعی تھوڑی دیر بعد دیکھے کر کے پوری سیکرٹ سرویس وہاں اکٹھی ہو گئی آہر یہ ہو کیا رہا ہے سفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا پتہ نہیں ہمیں تو جولیا نے کال کیا ہے سب نے جواب دی اور سفدر نے ہونٹ بیچ لیے پھر جب تھوڑی دیر بعد جولیا بھی وہاں پہنچ گئی تو سب بے اشتیار چونگ پڑے امران نہیں آیا ابھی تک جولیا نے حیرس ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہوگا سب کو کال تو آپ نے کیا ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے تو چیف نے کال کر کے کہا کہ میں باری باری سب میمبرز کو کال کر کے کہہ دوں کہ وہ تمہارے فلیٹ پر پہنچ جائیں اور وہ بھی وہی پہنچ جاؤں امران آ کر ہدایات دے گا اس کی ہدایات پر ہم نے کام کرنا ہے جولیا نے کہا پھر وہ سوفے پر بیٹھ گئی چلو اس بہانے سب میرے فلیٹ پر تو اکٹے ہو گئے ورنہ مجھے ہی ہر بار آپ کے فلیٹس پر جانا پڑتا تھا سفدر نے ہستے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے فریج سے مشروب کی بوتلیں نکال نکال کر ان سب کو دینی شروع کر دیں ارے واپ پوری بارات اکٹی ہے اچانک دروازے پر امران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ سب چونگ کر امران کو دیکھنے لگے جس نے سفید سلکی شیروانی کھڑا پجاما اور پیروں میں سلیم شاہی جوتی پہن رکھی تھی اس لباس میں وہ واقعی بہت وجی لگ رہا تھا جولیا کی نظریں تو جیسے اس پر جم سی گئیں تھیں کیا آج تمہاری شادی ہے تنویر نے شرارت برے لہچے میں کہا شادی واہ تمہارے موں میں گھی شکر ویسے تو لوگ درست ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات کھوٹے سے کے بھی کام آ جاتے ہیں اچھا شگن ہے اس کا مطلب ہے کہ بردکھاوہ کامیاب رہے گا امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے مسرد برے لہچے میں کہا بردکھاوہ کیا مطلب جولیا نے حیران ہو کر پوچھا شادی سے پہلے لڑکا جب لڑکی اور اس کے رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے تو اسے بردکھاوہ کہتے ہیں تنویر نے فوراں ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور جولیا نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے تو تم بردکھاوے کیلئے جا رہے ہو جولیا نے اسی لیے لہچے میں کہا میں اکیلا تو نہیں جا رہا تم سب جا رہے ہو اب دیکھو قرائے فال کس کے نام نکلتا ہے ویسے جہاں تنویر جیسے جانسار سبدر جیسے باوکار کپنشگیل جیسے بردبار نمانی جیسے جیدار ہاور جیسے دلدار صدیقی جیسے سمجھدار چوہان جیسے زوردار مقابلے میں شریک ہوں وہاں مجھے سے بیکار کو کون پوچھے گا حاصل طور پر جب ساتھ ہو مسجولیانا فٹس وارٹر جیسی ہارزار امران نے واقعی بہترین انداز میں کافیہ بندی کرتے ہوئے کہا اور سب اس کی کافیہ بندی پر ہست پڑے کمال ہے آپ کو تو شائر ہونا چاہیے تھا سبدر نے ہستے ہوئے کہا اسی لیے تو مجھے پسند ہے وادیہ ہارزار اور ہمارا تنویر ہے اس ہارزار میں زلیل و ہوار اوہ سوری یہ کافیہ تو قدرے سخت ہو گیا ہے مگر کیا کروں ابھی نیا نیا شائر ہوں تجربہ کم ہے اسی لیے پھر صحیح امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرہ ایک بر پھر کہکہوں سے گونج اٹھا تو میں ہارزار ہوں کیوں جولیا نے پنکارتے ہوئے لہجے میں کہا ارے ارے اوہ سوری یہ زبان نہ جانے کیوں گوتا کھا جاتی ہے مام میرا مطلب تھا گلو گلزار وادیہ پربہار حسنوں کردار شجرے بے برگو بار او او پھر وہی گوتا امران نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس پر سب کے ساتھ ساتھ جولیا بھی بے احتیار ہس پڑی تم سے خدا سمجھے تم نے سائنس میں نہیں زبان چلانے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رکھی ہے جولیا نے ہستے ہوئے کہا اب ہم یہاں امران کی تعریفے کرنے کے لئے کٹے ہوئے ہیں یا کوئی کام بھی ہے تنویر نے اسے لے لہجے میں کہا اور وہ سب چونگ پڑے ارے امران صاحب اصل مسئلہ کیا ہے کیوں چیف نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے نوانی نے مسکراتے ہوئے کہا یعنی ساری رات قصہ یوسف زلیحہ سننے کے بعد شاید تم نے قصہ گو سے پوچھا ہوگا کہ زلیحہ مرد ہے یہ عورت بھائی بتائے تو ہے کہ مسفیروزہ کے سوئمبر میں جانا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا مگر یہ مسفیروزہ ہے کون یہ بھی تو بتائیے صفدہ نے ناہستے ہوئے کہا نواب اصاف کے اکلوتی ساجزادی اور نواب اصاف بین الرقوامی شہرت یافتہ ماہرہ سار قدیمہ ہے اور ان کی جاگیر اور حویلی سرائرہ اٹھور میں واقع ہے اور مصوفہ وزارت حرجہ سیکٹریٹ میں آفس ورک کی انچارشہ اور اکریمہ سے عالی تعلیم یافتہ ہے نواب اصاف ہان صاحب کی ساری عمر مصر میں گزری ہے اور اب وہ اپنے اکلوتی ساجزادی کے ساتھ مستقل پاکی شاہ میں سیٹ ہو گئے ہیں کال شامس کی چالیسویں سالگیرہ تھے جس میں صدر مملکت اور سرسلطان نے بھی شرکت کی عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جیسے ہی عمران کے مو سے چالیسویں سالگیرہ کے الفاظ نکلے تو عمران نے واضح طور پر اور جولیا کی چہرے پر اتمنان کے تاثرات پھیلتے دیکھے اور وہ سب بے احتیار مسکرات دیئے لیکن چیف پوری سیکٹر سرویس کو وہاں کیوں بھیج رہے ہیں مقصد کیا ہے اس پر نمانی نے کہا مقصد کا علم تو چیف کو ہوگا اس نے تو بس اتنا حکم دیا ہے کہ میں پوری ٹیم سمیت وہاں پہنچے اور سوائمر میں شرکت کروں عمران نے کہا اور اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی میں اس پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باجوٹی اور سفدر نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا سفدر سپیکنگ سفدر نے کہا ایکس ٹو دوسری طرف سے ایکس ٹو کی مخصوص آواز سنائی تھی یہ سر سفدر نے اندھائی موت بانہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا عمران پہنچ کیا ہے تمہارے پاس ایکس ٹو نے پوچھا یہ سر سفدر نے جواب دی اور ساتھ اس نے ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا جناب علی امران بول رہا ہوں او سوری میرا مطلب ہے کہ میں علی امران بول رہا ہوں جناب کا لفظ تو میں نے آپ کی شان میں استعمال کیا ہے یہ زبان آج کل جلدی جلدی گو دکھانے لگ گئی ہے پہلے بھی میسٹولیا کو گلو گلزار پر بہار کہنے کے بجائے ہار دار بلکہ ہار دار کیا بیٹھا تھا امران کی زبان رواں ہو گئے نواب اصاب فان اور ان کی بیٹی فیروزہ آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں نیچی طور پر مدو ہیں وہ وہاں ایک دو روز رہیں گے اس لئے تم حویلی کی تمنان سے تلاشی لے سکتے ہو دوسری طرف سے ایکس ٹو نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا جب میس فیروزہ ہی وہاں موجود نہ ہوں گی تو تلاشی میں کیا برامت ہوگا ہاں بھاساری سیکرٹ سرویس کی پریٹ کروا دی امران نے ریسیور رکھ کر مو بناتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر انتہائی مایوسی کے تاثرات نمدار ہو گئے تھے دیکھو امران اب اصل بات اگل دو ورنہ میں چیف کو فون کر کے پوچھ لوں گے اور سنو جب تک تم اصل بات نہیں بتاؤ گے ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا جولیا نے ہونٹے باتے ہوئے کہا ہاں امران صاحب چیف کو تو کسی تلاشی کے بارے میں کہہ رہے تھے لیکن تلاشی کے لئے پوری سیکرٹ سرویس کا وہاں بیجنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم نے تلاش کیا کرنا ہے سفدر نے بھی الجے ہوئے لہجے میں کہا وہ انگوٹھی جس میں فیروزہ فٹ آ سکے لیکن مسئلہ تمہارے چیف کا ہے وہ اس انگوٹھی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس لئے تو ساری ٹیم کو بجوا رہا ہے تاکہ انگوٹھی اس تک پہنچ سکے اور اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مات جاؤ امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھے تو میں بات کرتی ہوں چیف سے جولیا نے اندھائی غسلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے اس کی جہرے پر غسلے اور جنجلہ ہٹ کے ملے جلے تاثرات تھے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چیف کی سرد آواز سنائی دی جولیا بول رہی ہوں جناب ہم نے نواب اصاف فان کی حویلی میں جا کر کس قسم کی انگوٹھی تلاش کرنی ہے جولیا نے سپارٹ لہجے میں کہا انگوٹھی کیا مطلب دوسری طرف سے ایکس ٹو نے سرد لہجے میں کہا امران کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں جا کر ایک انگوٹھی تلاش کرنی ہے لیکن مزید تفصیلات نہیں بتا رہا اور امران وہاں جانے کیلئے جو لباس بہن کر آیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جسے یہ سمجھا جائے کہ وہ واقعی تلاشی کی قرض سے جا کر آیا ہے وہ ایسا لباس بہن کر آیا ہے جیسے اس نے وہاں جا کر دھولا بننا ہو جولیا جنجلہ ہٹ میں بولے چلی گئی تو امران نے تم لوگوں کو تفصیلات نہیں بتائیں حالانکہ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ تم سب کو بقاعدہ تفصیلات بتا کر تمہارے ساتھ جائے بہرحال مختصر طور پر میں تفصیل بتا دیتا ہوں سیکرٹری وزارت حرجہ سر سلطان نے مجھے شکایت کی ہے کہ ان کی دفتر سے ایسے مساعدات جو ہم معاہدوں کی ابتدائی مساعدات ہوتے ہیں کی تفصیلات دوسرے ملکوں تک پہنچ رہی ہیں حالانکہ یہ مساعدات سر سلطان ہوت تیار کرتے ہیں اور ان کی زیادہ تحویل میں رہتے ہیں اس پر میں نے عمران کو ان کی دفتر بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر ان سے مزید تفصیلات حاصل کر سکے عمران نے جو تفصیلات حاصل کی ہیں اس کے مطابق وہاں سے کوئی کلو نہیں ملا جس سے اس لیکیج کو پکڑا جا سکے البتہ اس نے ریپورٹ دی ہے کہ خاتون جس کا نام فیروضہ ہے اور جو نواب اصاب فان کی لڑکی ہے سر سلطان کے دفتر میں ملازم ہوئی ہے اور اس کا سر سلطان کے دفتر میں آزدانہ آنا جانا ہے اور نواب اصاب فان کے صدر مملکت اور سر سلطان سے قریبی تعلقات ہیں اس لئے اس کے دفتر آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے عمران کی ریپورٹ کے مطابق اس لیکیج میں کسی نہ کسی طرح فیروضہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن فیروضہ جس حویلی میں رہتی ہے وہ انتہائی وسیع و عریض ہے اور وہاں کافے ملازم بھی ہیں اس لئے میں نے عمران کو ہدایت دی تھی کہ وہ سیکٹر سرویس کو ساتھ لے کر نواب اصاب فان کی حویلی میں جائے اور وہاں جا کر اس انداز میں پوری حویلی کی تلاشی لی جائے کہ گرفیروضہ کا ہاتھ لیکچ میں ہو تو اس بارے میں کوئی کلو مل سکے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس سلسلے میں کچھ اور سوچا جائے عمران کا حیال تھا کہ چونکہ نواب اصاب فان ماہر اثار قدیمہ ہے اس لئے وہ سیکٹر سرویس کی ٹیم کو اثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے طور پر وہاں لے جائے گا اس طرح فطری طور پر نواب اصاب فان انہیں دو چار روز رہنے پر مجبور کرے گا اور وہ اتمنان سے اس دوران تلاشی لے لے گا لیکن ابھی میں نے وہاں سے معلومات حاصل کرائی ہیں تو مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ نواب اصاب اور فیروزہ دونوں چند روز کے لئے پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر صاحب کی نیجی دعوت پر دھیر گئے ہیں اور میں نے امران کو کال کر کے اس لئے یہ اطلاع دی ہے تاکہ وہ بدلی ہوئی صورتحال کے مطابق تلاشی کے لئے کوئی نیا عمل تیار کرا سکے ایکس ٹون نے پوری تفصیل بتائی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تم ہاں ہاں بکواس کیے جا رہے تھے اور یہ لباس پہن کر تم تلاشی لوگے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے وہاں جانے کی ہم ہوت جا کر یہ کام کر لیں گے جولیا نے رسیور رکھ کر امران سے محاطب ہو کر شکریہ شکریہ میرا تو ویسے ہی اس تھرڈ کلاس کام کرنے کو جی نہیں جا رہا تھا اب بنا دیکھو پاکیشہ سیکرٹ سرویس جس کے کارناموں کی دھوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس سے بڑی بڑی حکومتیں لرزہ پر اندام رہتی ہیں وہ سیکرٹ سرویس سب لوگوں کے گھروں میں چوروں کی طرح داہل ہو کر تلاشیاں لے گی وہ کیا کہتے ہیں کیا روچہ اور کیا زوال اور جب سے چیف نے یہ اطلاع دی ہے کہ مصفی روزہ وہاں موجود نہیں ہے تو باقی ماندہ چام بھی ہتم ہو کر رہ گیا ہے اس لئے حدا حافظ عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر اس قدر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اس سے بہلے کہ اس سے کوئی روکتا وہ دروازے سے باہر بھی جا چکا تھا اب یہ شخص وہاں کھیلا جائے گا میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں چیف اس لئے اسے اکیلا بھیجنا نہ چاہتا تھا کہ اس سے اس کی عادث کا علم ہے اس نے بھی اس فیروزہ کے چکر میں پڑھ کر سارا راز ہی لیک آؤٹ کر دینا تھا تنویر نے مو بنا دے ہوئے کہا میرا حیال ہے مس جولیا کہ اب جب کے نواب اصافہان کی حدم موجودگی میں پہلے والے پلاننگ حتم ہو گئی ہے تو پھر ساری ٹیم کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے تلاشی ہی لینی ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں تلاشی بھی صرف اس فیروزہ کی حد تک ہی ہونی ہے اس لئے ایک یا دو میمبرز آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں سفدہ نے کہا ٹھیک ہے تنویر اور صدیقی دونوں جا کر تلاشی لیں گے اور اپنی کاروائی کی رپورٹ براہ راست مجھے دیں گے جولیا نے کہا اور تنویر کے ہون پہ احتیار بنچ گئے یہ تلاشی والا بور کام مجھ سے نہیں ہوتا میری جگہ کسی اور کو بھیج تو تنویر نے فوراں ہنگار کرتے ہوئے کہا میں با حیثیتے ڈپٹی چیف تمہیں حکم دے رہی ہوں سمجھے جولیا نے غصے سے بال کھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں اکیلا جاؤں گا صدیقی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے تنویر نے ہون چباتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور تیس سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا ایک منٹ تنویر رکھ جاؤ مسٹولیا واقعی اس قسم کا کام تنویر کی بطرت کے حلاف ہے اس لئے میری درخواست ہے کہ آپ اس کی جگہ مجھے بیشتے ہیں سفدر نے کہا نہیں سفدر ڈپٹی چیف کا حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے تنویر نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا اگر یہ تلاشی والا کام تمہارے لئے بور کام ہے تو پھر تم کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہو جولیا نے غصے لہجے میں کہا پتہ نہیں چیف کو یہ امران کس طرح الٹی پٹی بڑھا دیتا ہے سیدھا سا مسئلہ ہے اگر فیروزہ پر شک ہے تو جا کر چوروں کی طرح تلاشیاں لینے کی بجائے اسے اغواق کیا جائے پھر اس کی زبان کھلوا کر اسے سب کچھ معلوم کیا جائے بات حتم اور یہ کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں تنویر نے غصے لہجے میں کہا اور اس پر جولیا نے بے اختیار ہس پڑی واقعی یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو لیکن تمہیں تو سیکرٹ سرویس کی بجائے پولیس میں تھانے دار برتی ہونا چاہیے تھا تمہارا کیا حیال ہے کہ فیروزہ اگر وزارت حرجہ کے اہم اصابدات چوری کر کے دوسرے ملکوں کو پہنچا رہی ہے تو وہ اکیلی یہ کام کر رہی ہوگی اور ساتھ ہی تم نے یہ چیف کی بات نہیں سنی کہ نواب وصاف کے تعلقات صدر مملکت سے ذاتی ہیں کہ فیروزہ کس طرح کھلے عام اغوا پھر اس پر تشدد کے بعد وہ ہموش بیٹھ جائیں گے اور اگر تشدد کے بعد فیروزہ بے گناہ ثابت ہوئی تو پھر یہ اغوا اور تشدد کس کھاتے میں جائے گا جولیا نے کہا او او سوری میس جولیا واقعی ان باتوں کی طرف میرا حیال بھی نہ گیا تھا آئی ام سوری واقعی پہلے اس کی حلاف کوئی ثبوت حاصل کرنا ضروری ہے اوکی اب میں جا کر تلاشی کرلوں گا اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تنویر نے فوراں ہی اپنے عادت کے مطابق کھلے دل سے ماثرت کرتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی ٹیلی فون کی گھنٹی باج اٹھے اور سفدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا سفدر بول رہا ہوں سفدر نے موت بانا لہجے میں کہا ایکس ٹو جولیا کو ریسیور دو دوسری طرف سے ایکس ٹو کی اندھائی سرد آواز سنائی دی اور سفدر نے ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا لیکن اس کے چہرے پر ایکس ٹو کی اندھائی سرد لہجے سنگا تشویش کے آسانہ مدار ہو گئے تھے یہ سر جولیا بول رہی ہوں جولیا نے موت بانا لہجے میں کہا تم نے امران کو ساتھ لے جانے سے کیوں انکار کیا ہے جبکہ میں نے ہدایت کی تھی کہ امران تم سب کے ساتھ جائے گا ایکس ٹو نے کار کھانے والے لہجے میں کہا سر امران جس لباس میں تھا اس لباس میں تلاشی کا کام ناممکن تھا اس لئے میں نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کیا تھا جولیا نے قدرِ حفظہ دہ لہجے میں کہا کہ اس لباس پہن رکھا تھا اس نے دوسری طرف سے چیف نے گھراتے ہوئے پوچھا سر اس نے سفید سلک کی شیروانی کھڑا پجام اور سلیم شاہی جوتی پہن رکی تھی جولیا نے درتے درتے جواب دیا اور پھر واقعی تمہاری بات درست ہے اس لباس پہن کر وہاں جانے کا کیا مقصد تھا اوکی اب میں ہوتھی اسے باس پرس کرنوں گا اور سنو میں نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے تم اب اس کیس کو ہندل کرو گی مجھے بہرحال مکمل ریپورٹ چاہیے کہ کیا فیروزہ اس لیکچ میں ملاوث ہے یا نہیں اور یہ بھی سن لو کہ فیروزہ یا اس کے باپ کو اس بارے میں کسی قسم کا شک تک نہیں ہونا چاہیے ایکسٹرو کا لہجہ اس بار نرم تھا یہ سارا بے فکر ہے آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ حدم ہوتے ہی اس نے ریسیور رکھا اور اتمنان کا ایک طویل سانس لیا بال بال بچ گئی ہوں لباس والی بات کام آگئے وانا شاید چیف کا گھتا اتنی آسانی سے کم نہ ہوتا جولیا نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا امران نے تمہاری شکایت کرنے کی جرت کیسے کی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے میں اسے گولی مار دوں گا تنویر نے اسے سے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا ظاہر ہے اس نے ریپورٹ تو دینی تھی تم چھوڑو اس بات کو ہمیں اصل کام پر توجہ دینی چاہیے ٹھیک ہے سفدر تم اور صدیقی اب وہاں جا کر تلاشی لوگے باقی ساتھی اپنے اپنے فلیٹ پر جا سکتے ہیں جولیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھی باقی ساتھی بھی اٹھ کڑے ہوئے یہ تو اچھا ہنسہ ترقی آفتہ ملک ہے میں نے تو سنا تھا کہ انتہائی پسماندہ ملک ہے لیکن یہ تو مجھے اکریمیا سے بھی زیادہ ترقی آفتہ لگتا ہے ڈانرڈ نے ہوای اڈیس سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت پر لہشے میں کہا یہ ساری ترقی صرف چند شہروں تک ہی محدود ہے اور یہ تو ویسے بھی دارالحکومت ہے پسماندگی چھوٹے شہروں اور دہات میں نظر آتی ہے مسٹر ڈانرڈ ڈانرڈ کے ساتھ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے لیکن کیا تم پہلے بھی یہاں آتے رہے ہو تم نے چھوٹے شہر اور دہات دیکھی ہے مسٹر ڈانرڈ نے کہا میرا تعلق جس تنظیم سے ہے اس کے کام اس ملک میں نکلتے ہی رہتے ہیں اس لئے کئی بار یہاں آ چکا ہوں رابرٹ نے جواب دیا پھر وہ دونوں ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچ گئے ہوتیل فائیو سٹار رابرٹ نے ٹیکسی ڈرائیور سے محاطب ہو کر کہا یس سر ڈرائیور نے موت بانا لہجے میں کہا اور وہ دونوں ٹیکسی کی اکپین شست پر بیٹھ گئے دوسرے لمحے ٹیکسی تیزی سے آگے بڑی اور سڑک پر دونے والی بیشمار رنگ برنگی کاروں کے حجوم میں شامل ہو گئے ڈانرڈ کار کی کھڑکی سے اس طرح بازاروں شاندار اور بلندوں بالا مارات کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ دہاتی ہو اور پہلی بار شہر آیا ہو اور جب تھوڑی تیر بار ٹیکسی ہوتیل فائف سار کی شاندار اور اندھائی جتید ترین امارت کے کمپاؤن گیٹ کے سامنے روگی تو ڈانرڈ کی چہرے پر ایک بر پر شدید ترین حیرت کی تاثرات ابر آئے لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا رابرٹ نے کرایا دا کیا پھر وہ دونوں لمبے لمبے ڈھگ برتے ہوئے ہوتیل کی امارت کی طرف بڑھتے چلے گئے انہوں نے چوتھی منزل پر ایک ڈبل سوٹ بک کر آیا تھا میرا حیال ہے پہلے لنچ کر لیا جائے اس کے بعد مس فیروزہ کو فون کریں گے رابرٹ نے کمرے میں پہنچتے ہی کہا جیسے تمہاری مرضی میں تو بہرحال اس وقت تمہاری ڈسپوزل پر ہوں ڈانرڈ نے جواب دیا اور رابرٹ مسکران دیا آؤ پھر رابرٹ نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ ہوتیل کی شاندار ڈائننگ ہال کے ایک میز پر بیٹھے لنچ کرنے میں مصروف تھے مجھے بتائے گیا ہے کہ تم نے فیروزہ کے پاس کچھ دن رہنا ہے لیکن اس کی وجہ نہیں بتائے گئی رابرٹ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا میں نے مس فیروزہ کے ساتھ نہیں رہنا نواب اصافہان کے پاس رہنا ہے مجھے بے اصارے قدیمہ سے کچھ دلچسپی ہے لیکن نواب اصافہان بہت سنکی اور اکھر طبیعت کے مالک ہیں اس لیے میں نے تمہارا سہارا لیا ہے تاکہ تمہاری وجہ سے مصروزہ سے ملاقات ہوگی اور مصروزہ کی وجہ سے نواب اصافہان کی قربت بھی حاصل ہو جائے گی ڈانرڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ اچھا تو یہ بات ہے لیکن کیا تم نے نواب سے کسی ہزانے کا راز حاصل کرنا ہے کہ صرف اس ٹپ کے لیے مجھے اچھی حاصل رقم بھی مہیا کی گئی ہے اور حراجات بھی رابرٹ نے کہا اور ڈانرڈ بے ہی تیار حس پڑا مسٹر رابرٹ تم تو انتہائی سمجھتار آدمی ہو اب اتنی بات تو تم ہوت بھی سمجھ سکتے ہو کسی کو بھاری معافظہ صرف تفریق کے لیے نہیں دیا جاتا اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مزید کسی چکر میں نہ الجو ڈانرڈ نے اس پار قدرے سرد لہشے میں کہا اوکے تمہارا مشورہ مناسب ہے رابرٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ڈانرڈ مسکران دیا انا کھانے کے بعد وہ دونوں واپس اپنے سوٹ میں آگر شراب انہوں نے وہی اپنے کمرے میں منگوا لی پھر رابرٹ نے جیب سے ایک چھوٹی سی فون انڈیکس ڈائیڈی نکالی اور اسے کھول کر اس میں درج فون نمبر چیک کرنے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور ڈائیڈی میں دیکھا نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے فیروزہ ہاؤس راب تقائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی میرا نام رابرٹ ہے مادام فیروزہ میری دوست ہے میں کریمے سے آیا ہوں اور دارالحکومت کے ایک ہوتیل سے بول رہا ہوں کیا آپ مسفیروزہ سے میری بات کرا سکتے ہیں رابرٹ نے کہا آپ اپنا کمرہ نمبر بتا دیں مصروف روزہ نواب صاحب کے ہمراہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نیچی تعاوت پر گئی ہوئی ہیں ان کی واپسی ایک دو روز میں ہوگی آپ کا پیغام ان تک پہنچائے گا دوسری طرف سے جواب دیا گیا ایک دو روز بات ہو پھر میں شاید واپس چلا جاؤں گا کیا آپ فوری طور پر وہاں اپنے طور پر بات نہیں کر سکتے یا پھر مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس کا کوئی ایسا نمبر دے سکتے ہیں جس پر میں براہ راستوں سے رابطہ کر سکوں روبرٹ نے ہونچے باتیں ہوئے کہا اگر آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہوتیل آپریٹر سے کہہ دیں وہ آپ کی کال ملا دے گا دوسری طرف سے کہا گیا اوکے اچھا تینکیو روبرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے فون کی نیچے لگا ہوا سفید رنگ کا بٹن پریس کیا پھر ریسیور اٹھا لیا یہ سر دوسری طرف سے ایک تنسوانی آواز سنائی دی پریزیڈنٹ ہاؤس بات کرا دے روبرٹ نے سنجیدہ سے لہچے میں کہا پریزیڈنٹ ہاؤس کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ دوسری طرف سے جنگے ہوئے لہچے میں پوچھا گیا اس اقبالیہ سے ملوا دو روبرٹ نے کہا یہ سر ہولڈ آن کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا پھر چلن لمحباد ایک آواز سنائی دی یس پریزیڈنٹ ہاؤس پولنے والی لڑکی کے لہچے میں بہت باوقار تھا مصف روزہ یہاں نیچی دعوت پر آئی ہوئی ہے میں ان کا دوست ہوں میرا نام روبرٹ ہے اور میں کریمیا سے آیا ہوں میں نے مصف روزہ کی رہائشکہ پر فون کیا تو وہاں سے بتائے گیا ہے کہ وہ اپنے ڈیڈی نواب اصاف کی ہمراہ نیچی دعوت پر پریزیڈنٹ ہاؤس گئی ہوئی ہے اور دو چار روز بعد ان کی واپسی ہوگی جبکہ میں اتنے روز نہیں ٹھہر سکتا اس لئے کہ آپ پریز میڈیون سے بات کرا دیں گی روبرٹ نے بڑے نرم اور باہلاک لہچے میں کہا ایک منٹ ہول کیجئے میں معلوم کرتی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا پھر واقعی ایک منٹ بعد اس لڑکی کی آواز دوبارہ سنائی تھی مسٹر روبرٹ کیا آپ لائن پر ہیں اس سکبالے لڑکی نے پوچھا یس روبرٹ نے جواب دیا مصف روزہ سے بات کیجئے سکبالے لڑکی نے کہا اور چل لمحوبہ دیکھو اور نسوانی آواز سنائی تھی ہیلو میں فیروزہ بول رہی ہوں لہچہ ہاسا شوخ تھا فیروزہ میں روبرٹ سمیت بول رہا ہوں روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا روبرٹ سمیت کہا سے بول رہے ہو دیئر دوسری طرف سے بولنے والی کے لہچے میں حیرت تھی میں پاکیشہ سے ہی بول رہا ہوں اور ہوتیل فائی سٹار سوٹ نمبر وان ٹو ٹو فور سٹوری سے ایک کاروباری ٹرپ پر آئے تھا میں نے سوچا کہ چلو تم سے ہیلو ہیلو ہو جائے روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا کمال ہے تم نے یہاں آنے سے پہلے مجھے تلا کیوں نہیں دی میں تمہیں ائرپورٹ پر رسیب کرتی میں بھی آ رہی ہوں پھر باتیں ہوں گی دوسری طرف سے جہکتے ہوئے لہچے میں کہا گیا اور روبرٹ نے اوکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا معاملہ غلط ہو گیا ہے اب وہ یہی تم سے مل کر واپس پریزیڈنٹ ہاؤس چلے جائے گی ڈانر نے ہون چھباتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں وہ ضرور مجھے اپنے ہاؤس میں لے جائے گی میں جانتا ہوں اس کی طبیعت کو اسے آنے تو دو روبرٹ نے کہا اور ڈانر نے اس بات میں سر ہلا دیا تمہاری اس قدر گہری دوستی کیسے ہو گئی اس سے ڈانر نے چان لمبھوں گی ہموشی کے بعد پوچھا فیروزہ بہا سوشل لڑکی ہے حاصل طور پر تو ڈانس کی جنون کی حد تک رسیہ ہے اور میں ڈانس میں حاصل محارت رکھتا ہوں ایک دانس پارٹی میں ہم نے کٹھے ڈانس کیا اس کے بعد دوستی بڑھتی چلی گئی لیکن فیروزہ ایک حد تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں اس وقت یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی قدیم اشر کی روح ہو حالانکہ اس حد تک پہلے وہ حالستن مغربی لڑکی ہے روبرٹ نے کہا اور ڈانلڈ مسکران دیا اور پھر تقریباً پچیس منٹ کے بعد سوٹ کے دروازے پر دستک ہوئی تو روبرٹ اٹھا پھر وہ رہداری کی طرف بڑھ گیا جبکہ ڈانلڈ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تو مچانک کیسے آگئے روبرٹ میں تو اس بات پر حیران ہوں وہی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی رہداری کے دروازے سے روبرٹ کے ساتھ ایک لڑکی اندر داہل ہوئی تو ڈانلڈ کو ایک لمحے کے لئے یوں محسوس ہوا جیسے دروازے پر اچانک کسی نے کیمریک کی فلاش شون کی ہو دوسرے لمحے وہ بے احتیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے پوری زندگی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے میں گزر گئی تھی لیکن فیروزہ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ ڈانلڈ اسے دیکھتے ہی یک لہت مروب سا ہو گیا تو تمہارے بھائی بھی ساتھ ہے فیروزہ نے حیرت برینداز میں روبرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ میرا بہت گہرا دوست ہے لارڈ سالسپیری کا کلوتا بیٹا ہے اس لئے پرنس ڈانلڈ کہلاتا ہے فطری طور پر سیاہ ہے بڑے رکھ رکھاؤ والا نوچوان ہے پاکیشہ یہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا میں نے جب اس سے تمہارا ذکر کیا تو یہ فوراں میری ساتھ آنے کیلئے آمادہ ہو گیا تاکہ تم سے بھی ملے اور پاکیشہ کی سیاحت بھی کرے اور ڈانلڈ یہ ہے مس فیروزا روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا مس فیروزا یقین کیجئے روبرٹ نے یہاں آنے سے پہلے آپ کی بے ہاتھ تعریفیں کی تھی بلکہ پوری فلائٹ کے دوران یہ میری کان کھاتا رہا اور اب بھی آپ کے آمد سے پہلے یہ آپ کے حسن اور آپ کے حلاق کے کسیدے بڑھتا رہا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ کسیدے اور تعریفیں سن سن کر بور ہو گیا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ روبرٹ نے آپ کے متعلق بحل سے کام لیا ہے آپ تو میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے مجھے آپ سے مل کر دلی مسررت ہوئی ہے ڈانلڈ نے بڑے حلوس پر لہچے میں کہا اس کے ساتھ ہی وہ رکوع کے بال جگ گیا اور فیروزا بے ہزار کلکلا کر حس پڑی اس خوبصورت انداز میں تعریف کرنے کا بہت شکریہ مسٹر ڈانلڈ آپ سے مل کر حقیقتن مجھے بھی ہوشی ہوئی ہے اور آپ فکر نہ کریں میں آپ کو اس خوبصورت ملک کی جھی بر کر سیار کراؤں گی آج سے آپ میرے مہمان ہیں فیروزا نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا او او یہ میری خوش نصیبی ہے مس فیروزا یقیناً خوش نصیبی اور میں اس حضاظ کے لئے دلی طور پر آپ کا ممنون ہوں آپ کی میت میں یہ خوبصورت ملک اور بھی خوبصورت لگے گا دونرڈ نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں فیروزا سے مسافہ کرتے ہوئے کہا یہ کیا مسٹر اور مسکر تکلف کر رہے ہیں آپ دونوں بھئی مجھے یہ تکلفات پسند نہیں ہے کیوں فیروزا رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیروزا ایک بار پھر کھل کھلا کر ہس پڑی او تم جانتے ہو مجھے بھی ایسے تکلفات ذاتی طور پر پسند نہیں ہے میں تو مسٹر ڈانرڈ کی وجہ سے فیروزا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہس کر کہنا شروع کیا مسٹر ڈانرڈ نہیں صرف ڈانرڈ مس فیروزا ڈانرڈ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اور فیروزا ایک بار پھر کھل کھلا کر ہس پڑی تو پھر آپ بھی تحصیح کر لیجئے مس فیروزا نہیں صرف فیروزا ارے ہاں رابرٹ تم نے یہاں کتنے روز رہنا ہے کیا کام کیا ہے تم نے یہاں فیروزا نے بات کرتے کرتے رابرٹ سے محاطب ہو کر کہا کام تو یہاں پہنچتے ہی حدم ہوں گیا تھا بزنس ٹور تھا لیکن میری یہاں پہنچنے سے پہلے سپلائر جا چکی تھی اس لئے اب میں فارق ہوں لیکن ظاہر ہے زیادہ دیر تک آپ رکھ نہیں سکتا کل کی فلائر سے واپس چلا جاؤں گا اس لئے تو میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس فون کرنے کی جرد بھی کر لی تھی رابرٹ نے ہستے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور سرویس روم کو شراب بھیجنے کیلئے کہا اتنی جلدی ارے دو چار ہفتے تو رکو تم نے کون سا روز روز یہاں آنا ہے فیروزہ نے ہستے ہوئے کہا نہیں دیر ایسٹ اگر سپلائر میں دیر ہوتی تو مچپوراں رکنا پڑتا لیکن اب سپلائر جانے کے بعد رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور تم جانتی ہو کہ بزنس کے سلسلے میں میری کیا حصول ہیں فکر مت کرو اب میری کمپنی کا یہاں کے کمپنی سے مستقل معایدہ ہو گیا ہے اس لئے اب ہر دوسرے تیسرے مہینے آنا پڑے گا روبرٹ نے کہا اوکی ٹھیک ہے میں پھر ڈیڈی کا فون کرلوں اس کے بعد ہم یہاں سے چل پڑیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ملک میں آ کر تم یہاں ہوتیل میں رہو فیروزہ نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیے فیروزہ اصاف بول رہی ہوں ڈیڈی سے بات کرائیے پلیز اس نے چان لمحے بات بولتے ہوئے کہا ڈیڈی اکریمیا سے میرے مہمان آئے ہیں اس لئے منحے لے کر حویلی چاہ رہی ہوں آپ میری طرف سے بیگم صاحبہ سے معصرت کر لی چیگہ فیروزہ نے چان لمحے حاموش رہنے کے بات کہا اور اوکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا اس لئے دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹری اٹھائے اندر داہل ہوا ٹری میں شراب کے تین جام موجود تھے اس نے سب کے سامنے ایک ایک جام رکھا اور پھر واپس مڑ گیا تمہاری ملاقات کی ہوشی میں رابرٹ نے جام اٹھا کر فیروزہ کے جام سے ٹکراتے ہوئے مسکرا کر کہا نہوش نصیبی کی ہوشی میں ڈالنڈ نے بھی ایک جام اٹھا کر فیروزہ کے جام سے ٹکراتے ہوئے کہا شکریہ آپ دونوں کی عزاز میں فیروزہ نے جواب دیا پھر وہ تینوں بڑی نفاصل سے شراب پینے میں مصروف ہو گئے تم دونوں اپنا سامان پیک کرو اور کمرہ چھوڑ دو اب تم میرے ساتھ چلو فیروزہ نے آہری چسکی لے کر حالی جام میز پر رکھتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے رابرٹ نے فون کر کے ویٹر کو بھیجنے کے لئے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فیروزہ کی جدید موڈل کی لکشری کار میں بیٹے شہر کی بیرونی سمت کو بڑے چلے جا رہے تھے فیروزہ انہیں ساتھ ساتھ مختلف امارتوں اور علاقوں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی وہاں ایکریمیا میں تو تم سینٹرل سیکریٹریٹ میں کام کرتی تھی یہاں تو ایسی پابندی نہیں لگا رکھے اپنے اوپر رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا پابندی میں اپنے اوپر لگاؤں گی پابندی تو وہاں بھی نہیں تھی اور یہاں بھی نہیں ہے ویسے میں یہاں کیسی سینٹرل سیکریٹریٹ میں خاص صدقے پر کام کر رہی ہوں لیکن پابندی نہیں ہے یہ میری مرضی پر منحصر ہے کہ میں دفتر جاؤں یا نہ جاؤں فیروزہ نے مسکراتے ہوئے کہا فیروزہ کیا وہاں ایکریمیا میں بھی تم یہ خوبصورت لباس بہن تھی تھی جو یہاں کر پہنا شروع کر دیا ہے ڈانرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ نہیں ڈانرڈ وہاں تو ایسا لباس بہن کر مہمک لگتی وہاں تو جینز و شرٹ چلتی ہے البتہ یہاں کا محول انتھائے مختلف ہے یہاں یہی لباس پہنا پڑتا ہے ویسے ہے یہ انتھائی خوبصورت اور آرام دے لباس البتہ ایک الجن ضرور ہوتی ہے اس لباس میں سمارٹ نیس ہتم ہو جاتی ہے اس لئے باہر نکلتے ہوئے یہ لباس پہنتی ہوں وہاں حویلی میں تو وہی لباس چلتا ہے فیروزہ نے کہا اور ڈانرڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا تقریباً ڈیٹ گینٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد کارے قدیم مگر شاہی محل کے انداز میں بنی ہوئی حویلی میں داہل ہو گئے ڈانرڈ اور رابرڈ دونوں ہی حویلی کی شان و شوکت سے بیہد مروب نظر آ رہے تھے فیروزہ نے حویلی پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا لباس اتار کر جینس کی جسپت لونوں رادے بازوں والی جسٹ شٹ پہنی پھر اس نے ان دونوں کو پوری حویلی میں گھمایا شاندار انتہائی شاندار مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی قدیم دور کے بعد شاہی محل میں پہنچ گیا ہوں ڈانرڈ نے کہا اور فیروزہ مسکران دی ڈینر کرنے کی بعد فیروزہ نے انہیں ان کی کمروں تک پہنچایا پھر گوڈ نائٹ کہہ کر وہ واپس چلی گئی ڈانرڈ نے اس کی جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا پھر لباس تبدیل کر کے اس نے سب سے پہلے اپنا بھائگ اٹھایا اس کا حفیہانہ کھول کر اس نے چھوٹا سا باکس نمائے ایک جدید ترین کیمرہ نکال کر جیب میں رکھا پھر ہفیہانیس اس نے ایک چھوٹا سا سپری پمپ نکال کر اس کا ایک بٹن پریس کر کے اسے بھی جیب میں ڈال لیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پہلی رات اپنا کام مکمل کرے گا کیونکہ یہاں ملازموں کی بہتاد دیکھ کر اور فیروزہ نے جس انداز میں ڈینر کے بعد فوراں انہیں گوڈ نائٹ کہہ دیا تھا اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تاکہ اسے اپنا کام جل سے جل مکمل کر لینا چاہیے ورنہ یہاں کام کرنا حاصل دشوار ہو جائے گا بیک بند کر کے اس نے کمرے میں موجود ٹی وی آن کیا اور علماری سے شراب کی بوتل نکال کر اس نے میز پر رکھی اور اتمنان سے گرسی پر بیٹھ کر ٹی وی پر چلنے والی فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا پھر آدی سے زیادہ رات تک وہ مسلسل ٹی وی دیکھتا رہا اور شراب پیتا رہا جب اسے یقین ہو گیا اور اپنے کمرے کے درمیانی راستوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا اس کا کمرہ ایک رہداری میں تھا اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ کر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا رہداری میں سے گزرتا ہوا اکپی باغ میں پہنچ گیا آپ جناب یہاں اور اس وقت اچانک ایک طرف سے ایک لمبے چوڑے آدمی نے ڈانلڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ڈانلڈ اسے دیکھ کر چونگ پڑا نئی جگہ کی وجہ سے نین نہیں آ رہی تھی اس لئے کچھ دیر ٹہلنے کے لئے ادھر آ گیا ہوں ڈانلڈ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا اور یہ سر ٹھیک ہے سر اس آدمی نے مود بانا لہچے میں کہا اور پیچھے ہٹ کر دوبارہ ایک مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا ڈانلڈ نے دیکھا تھا کہ اس کے کاندے سے مشین گن لٹک رہی تھی ڈانلڈ ہموشی سے باغ میں ٹہلنے لگا اس نے دیکھا کہ فیروزہ کی ہواب گاگی اکپی کھڑکی جو اس اکبی باغ میں کھلتی تھی کھلی ہوئی تھی اور انڈر نائٹ پلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن اب مسئلہ تھا اس محافظ کا یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے اور ڈانر سوچ رہا تھا کہ اس مشکل کا حال کیسے نکالے یہ درست ہے اس کی جیب میں سپری پمپ موجود تھا جس میں بہوش کر دینے والی ایک خیاس کیس موجود تھی اور وہ اس سے آسانی سے اس محافظ کو بہوش کر سکتا تھا لیکن اگر اس دوران کوئی اور محافظ ادھر آ نکلتا تو وہ واقعی وہ پھنس جائے گا جبکہ وہ آزدانہ طور پر کام کرنا چاہتا تھا یہی سوچتا ہوا وہ باغ میں ٹہل رہا تھا لیکن اس کے سواوں سے کوئی حال بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ سپری پمپ نکالا پھر ٹہلتا ہوا اس محافظ کی طرف بڑھ گیا تمہارا نام کیا ہے مسٹر ڈال نے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا جابر جناب محافظ نے جواب دیا کیا تم ساری رات بہرہ دیتے ہو مگر یہاں بہرے کی کیا ضرورت ہے ڈال نے پوچھا ضرورت تو نہیں ہے جناب لیکن نواب صاحب کا حکم ہے جابر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہاں کے لئے ساری رات کھڑے کھڑے تم بور نہیں ہو جاتے کسی ساتھی کو بلا لینا تھا کم از کم بات چیت تو ہوتی رہتی ڈال نے کہا دوسرا ساتھی آج رخصت پر ہے جناب ورنہ ہم دو ہی ہوتے ہیں اس کی ماں بیمار ہے اس لئے وہ گاؤں چلا گیا ہے اس لئے مجبوری ہے جناب جابر نے جواب دیا اور ڈال نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا یہاں پانی مل سکتا ہے ڈال نے جانب میں حاموش رہنے کیا بات پوچھا جی ہاں میں لے کر آتا ہوں جناب جابر نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا مسٹر جابر جابر نے تیز لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے اپنا سانس روک کر ہاتھ میں چھپے ہوئے سپری پام کے پش بٹن کو ہاتھ اٹھا کر دوبار پریس کیا اور اس کی آواز سن کر تیزی سے مڑتا ہوا جابر یک لہت لہر آیا پھر لڑ کھڑا کر نیچے گرنے ہی لگا تھا کہ جابر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا کیا ہوا میسٹر جابر جابر نے سانس روکے ہونے کی وجہ سے بنچے بنچے لہچے میں کہا پپ پپ پتہ نہیں جناب میرا دماغ چکر جابر نے ڈوبتے ہوئے لہچے میں کہا پھر وہ ڈانلڈ کے بازوں میں ہی بے ہوش ہو گیا ڈانلڈ نے جلدی سے مٹھی میں موجود سپری پام چیب میں کسکایا اور پھر لہیم شہیم جابر کو بڑی مشکل سے گھسیٹا ہوا پولوں کی ایک بڑی جھاڑی کے اکب میں لے جا کر لٹا دیا یہاں ویسے بھی اندھیرہ تھا اسی لئے جب تک خاص طور پر وہاں آ کر نہ دیکھا جاتا جابر کے متعلق معلوم نہ ہو سکتا تھا ڈانلڈ جاری سے باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اتمنان سے فیروزہ کی ہواب گاگی اکپی کھلی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا کھڑکی ہاسی بلند تھی لیکن اس کے باوجود ایڈیاں اٹھا کر آسانی سے اندر جھانکا جا سکتا تھا چنانچہ اس نے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے اس کے لئے پر اتمنان بھری مسکراہت رنگ نے لگی فیروزہ بیٹ پر گہری نیند سو رہی تھی اس نے ایک بار ادھر ادھر دیکھا دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکٹ پر رکھیا اور اچھل کر کھڑکی پر چڑھا پھر اندر سے آہستہ کود گیا اسے لمحے فیروزہ نے کروٹ بدلی تو ڈانلڈ تیزی سے ایک کلماری کی اوٹ میں ہو گیا لیکن فیروزہ نے صرف کروٹ ہی بدلی تھی اس کے آنکھ نہ کھولی تھی چال لمحہ تا کلماری کی اوٹ میں رہنے کے بعد ڈانلڈ نے آگے بڑھ کر کھڑکی کو آہستہ سے بند کر کے اس کی جٹھانی لگا دی پھر جیب سے اس نے سپری پمپ نکالا اور آہستہ سے فیروزہ کی طرف جا کر اس نے سپری پمپ کا دہانہ فیروزہ کی ناک کے قریب لے جا کر دوبار اسے پمپ سے ٹکرایا سپری پمپ سے نکلنے والا سفید رنگ کا دھوان پھر روزہ کی ناک سے ٹکرا کر اس کی چہرے کے گل پھیلتا چلا گیا ڈانلڈ نے سانس روک کر رکھا تھا اس نے جلدی سے سپری پمپ کو جیب میں ڈالا اور ملحکہ باتروم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داہل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور ایک سائٹ پر موجود فرنچ سٹرائل کی لمبی سے کھڑکی کے پاس پہنچ گیا اس نے کھڑکی کھولی اور تیزی سے باہر مو نکال کر لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیئے یہ کھڑکی سائٹ گلی میں پڑتی تھی تقریباً دس منٹ تاک اسی طرح کھڑکی میں کھڑا سانس لیتا رہا پھر دروازہ کھول کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا اب گیس کی بھو ہتم ہو چکی تھی اسے چونکہ معلوم تھا کہ گیس کے اثرات بند کمرے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ تک رہتے ہیں اس لئے وہ پوری طرح مطمئن تھا اس نے جو کر فیروزہ کے بازوں میں زور سے چھٹکی بھری لیکن فیروزہ کا جسم اسی طرح بے حصو حرکت بڑا رہا اب تمہارے جسم کے ذاویوں اور حدود کے ایسی فوٹوگرافی ہونی ہے میں فیروزہ کے جب یہ فوٹو تمہارے سامنے آئیں گے تو تم چاہے جس قدر بھی چلاک اور آئیار کیوں نہ ہو تمہیں یا تو ہتکشی کرنی ہوگی یا پھر سرینڈر کرنا ہوگا ڈانلڈ نے جیب سے اپنا باکس نما مخصوص کیمرہ نکالتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے تیزی سے فیروزہ کے جسم پر موجود لباس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سائنگ کی تیز آواز کے ساتھ کوئی چیز اس کی ناک سے ٹکرائی وہ بے اختیار اچھل کر اس طرف کو مڑا جدر سے یہ چیز آئی تھی مگر اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن انتہائی تیزی سے گھومتے ہوئے لٹو میں تبدیل ہو گیا ہو اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ پر مارے لیکن دوسرے لمحے وہ لہرا کر دھرام سے بیٹ پر بہوش پڑی ہوئی فیروزہ پر گرا اور اس کے ساتھ اس کا ذہن کیمریکی شڑر کی طرح بند ہو گیا سیارنگ کی کار ہاسی تیز رفتاری سے سرائے راٹھور کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی جنہیں کوئی معاشی فکر نہ ہو اور وہ زندگی کو مختلف مشاگل میں گزار کر اس سے لطفندوز ہوتے رہتے ہو جولیا کے ساتھ باقی تمام ساتھیوں کے فلیٹ سے جانے کے بعد سفدر نے اپنا میک اپ کیا پھر اس کے ہدایات کے مطابق صدیقی نے بھی میک اپ کیا تھا البتہ سفدر نے میک اپ تبدیل کرنے کے بعد لباس تبدیل کیا تھا جبکہ صدیقی اسی لباس میں تھا جس میں وہ سفدر کے فلیٹ پر آیا تھا کار سفدر کی تھی میک اپ کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھ کر فوری طور پر سرائرہ تھوڑ کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ دارالحکومت سے سرائرہ تھوڑ کا کافی فاصلہ تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نواب اصافر فیروزہ وہاں موجود نہیں ہے اور ظاہر ہے ان کے ادم موجودگی میں ان کا واسطہ نوکروں سے ہی پڑے گا اس لئے وہ شام ہونے سے پہلے حویلی پہنچانا جاتے تھے سفدر کے ذہن میں اس کے لئے پوری پلاننگ موجود تھی کہ وہ فیروزہ کے مہمان کی طور پر وہاں ٹھہریں گے انہیں معلوم تھا کہ آج پہ دیہاتی محول میں آئے ہوئے مہمان کو چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہوں واپس نہیں بھیج جاتا بلکہ اسے بطور مہمان صاحبانہ ہانا کی ادم موجودگی میں ٹھہرا لیا جاتا ہے مجھے یقین ہے سفدر کے امران اپنے طور پر وہاں کی تلاشی ضرور لے گا اور شاید وہ یہ تلاشی والا کام اکیلے ہی کرنا چاہتا تھا لیکن چیف کی وجہ سے وہ مجبورا سیکرٹ سرویس کو ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا ہوگا لیکن جولیا کی بات سن کر وہ جس تیزی سے واپس کیا تھا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے صدیقی نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن اس طرح تو ہمارا معاملہ حراب ہو جائے گا اگر امران ہم سے پہلے وہاں پہنچ گیا یا ہمارے بعد آیا تو پھر اس نے ہمارا ذرا برابر بھی لحاظ نہیں کرنا سفدر نے قدر تشویش پر لہچے میں کہا لحاظ نہیں کرنا کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات صدیقی نے حیران ہو کر کہا دیکھو صدیقی امران اپنے طور پر کام کرتے وقت ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس لئے اب اگر واقعی امران وہاں تلاشی لینے کے لئے آئے تو پھر اس کی لازمان یہی کوشش ہوگی میری دہن میں یہی پلاننگ تھی کہ ہم اہمان کے طور پر وہاں ٹھہریں گے اور اتمنان سے رات کو تلاشی لیں گے لیکن اب تمہاری بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ اگر امران وہاں آ جائے تو اس کا ٹکراؤ ہم سے نہ ہو سکے سفدر نے چالہ میں ہاموش رہنے کے بعد کہا تو اس کا سیدھا حال یہی ہے کہ ہم رات کو ہموشی سے اندر داہل ہوں اور تلاشی لے کر واپس آ جائیں صدیقی نے کہا نہیں حویلی میں مسلح محافظ بھی ہوں گے اور یوکی دار بھی اس طرح اندر جائنا ہمیں مہنگا بھی پڑھ سکتا ہے سفدر نے کہا تو پھر صدیقی نے ہون بیچتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ سرائے راتھوڑ میں ہم اس حویلی کے قریب کسی حال مکان پر قبضہ کریں پھر حویلی میں جائیں اور وہاں سے کسی طرح اپنے قد و قامت کے دو افراد کو اغوا کر کے لے آئیں ان کے میک اپ میں حویلی رات کو رکھیں اس طرح کام آسانی سے ہو جائے گا سفدر نے کہا تمہاری تجویز کا پہلا حصہ حاصل مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے جبکہ دوسرا حصہ آسان ہے وہاں قصبے میں حالی تلاش مکان کرنا اور پھر حویلی میں جا کر اپنے قد و قامت کے افراد تلاش کرنا انہیں اغوا کرنا ناممکن ہے صدیقی نے جواب دیا اور سفدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اس کے فراہ پیشانی پر گہری سوچ کے اثار نمائی ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب اسے کیا مغز ماری کریں وہاں جا کر حالات دے کر کوئی اقدام کریں گے چال لمحوبہ سفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور صدیقی نے بھی مسکران کر اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر مسلسل اور تیز ڈرائیونگ کرنے کے بعد واہر کار سرائے راتھوڑ پہنچی گئے یہ ایک خاصہ بڑا قصبہ تھا جس میں ایک ہوتیل بھی تھا اور ہوتیل کے امارت بھی ہاں سے جدید اور بڑی تھی وہاں ہوتیل دے کر وہ بھی ہاتھ حیران ہوئے اور سفدر نے کار اس ہوتیل کے سامنے جا کر لوگ دی اس علاقے میں ہوتیل کے وجہ تسمیہ سمجھ میں نہیں آ رہی صدیقی نے کار سے اترتے ہوئے کہا ہاں مجھے بھی یہاں ہوتیل دے کر حیرت ہوئی ہے اور ہوتیل بھی حاصل صاف سترا اور اچھے مایار کا ہے سفدر نے کہا اور وہ دونوں ہوتیل میں داہل ہو گئے کیا یہاں بیٹروم مل جائے گا سفدر نے کاؤنٹر پر کھڑے نوچوان سے محاطف ہو کر کہا بلکل جناب ضرور ملے گا اگر آپ چاہیں تو قدیم قلعے تک سواری کا بھی بندبس ہو سکتا ہے اور گائیڈ بھی مل سکتا ہے کاؤنٹر مین نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا فیلحال آپ کمرہ دے دیں سفدر نے جواب دیا اور کاؤنٹر مین نے جلدی سے پیچھے دیوار پر نصف کی بورڈ میں سے ایک چابی اتاری اور سفدر کی طرف بڑھا کر اس نے ریجسٹر کھولا اور سفدر اور صدیقی سے نام و پتے پوچھ کر اس نے اندراجات کرنے شروع کر دیئے اور ریجسٹر کے کھانے میں اس نے ہوتی ان کیا وہاں آمد کا مقصد سیاحت لکھ دیا اور سفدر اور صدیقی دونوں مسکراتی وہ اب اس ہوتیل کی وجہ تسمیہ سمجھے تھے یہاں کوئی قدیم قلعہ تھا جسے دیکھنے کے لیے سیاہ آتے جاتے رہتے تھے سفدر نے دو روز کا قرائعہ پیش کی ادا کیا پھر وہ دونوں کمرے میں پہنچ کے اسی لمحے ایک ویٹر اندر آیا آپ رات کا کھانا کمرے میں لیں گے یا ڈائننگ ہال میں کھانا پسند کریں گے بڑے سے ویٹر نے موت بانا لہجے میں کہا یہیں کمرے میں کھالیں گے تمہارا نام کیا ہے سفدر نے جھیل سے ایک نوٹ نکال کر ویٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میرا نام اسلم ہے جناب ویٹر نے جلدی سے نوٹ لے کر بڑے موت بانا انداز پر سلام کرتے ہوئے کہا سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی اور قدیم حویلی ہے جس میں کوئی نواب صاحب رہتے ہیں سفدر نے پوچھا جی ہاں جناب پہلے وہاں نواب آسفان رہتے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اب ان کے بڑے بھائی نواب آسفان اپنے ساجزادی کی ساتھ رہتے ہیں ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم دراصل اس حویلی کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں ہم پاکیشہ کی قدیم حویلیوں پر کتاب لکھ رہے ہیں کیا کوئی ایسا بندبست ہو سکتا ہے کہ ہم اتمنان سے حویلی کو دیکھ سکیں سفدر نے کہا نواب آسفان بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے یا البتہ ان کی ساجزادی بے حد ملن سار ہیں اگر آپ ان سے مل لیں تو وہ خوشی سے اجازت دے دیں گی ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تم جا کر لائم جوز کے دو گلاس لے کر آؤ ہم بات کرتے ہیں فون پر ان محترمات سے سفدر نے کہا یا سر آپ ہوتیل کے فون آپریٹر کو کہہ دے وہ آپ کی بات کرا دے گا ویٹر نے کہا اور واپس چڑھا گیا سفدر نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی تھی یا سر آپریٹر کا لہچہ مودبانہ تھا حویلی میں نواب و صاف صاحب کی ساجزادی سے بات کرا تو ہم ان کی حویلی دیکھنا چاہتے ہیں سفدر نے کہا یا سر دوسری طرف سے کہا گیا اور چاند منٹ بعد ایک اور آواز ریسیور پر اگری یا سکون بول رہا ہے بولنے والے کے لہچے میں نرمی تھی کیا آپ و صاف فان بول رہے ہیں سفدر نے جان بوچھ کر کہا حالانکہ اتنی بات تو وہ سمجھتا تھا کہ بولنے والا نواب و صاف نہیں ہو سکتا اوہ نہیں جناب میں ان کا مینجر آزم بول رہا ہوں آپ کون صاحب ہیں دوسری طرف سے جلدی سے کہا گیا میرا نام سعید ہے کیا نواب صاحب کی ساجزادی سے بات ہو سکتی ہے سفدر نے کہا جناب نواب صاحب اور ان کی ساجزادی دارالحکومت گئے ہوئے ہیں اور ابھی تین چار روز وہیں ان کے ٹھہرنے کا پروگرام ہے مینجر نے جواب دیا اوہ اچھا شکریہ سفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اسی لمحے ویٹر اندر داہل ہوا اس نے ٹرے میں لائم جوز کے دو گلاس رکھے ہوئے تھے اجازت مل گئی جناب ویٹر نے قریب آ کر پوچھا اوہ نہیں اسلم مینجر سے بات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کہ نواب صاحب اور ان کی ساجزادی دارالحکومت گئے ہوئے ہیں اور ابھی تین چار روز وہاں ان کی واپسی نہیں ہوگی اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کوئی حال بتاؤ تمہیں نہ ملے گا سفدر نے کہا جناب پر طور بھی آسان بات ہے مینجر آزم بے حد لال جی آدمی ہے اگر آپ اسے تھوڑی سی رقم دے دیں تو وہ فوراں آمادہ ہو جائے گا ویٹر نے جواب دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اجنبیوں سے رقم نہ لے کیا تم اس سے بات کر سکتے ہو سفدر نے کہا جی ہاں کیوں نہیں وہ میرا بہت اچھا دوست ہے ویٹر نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اسلم بول رہا ہوں حویلی کے مینجر آزم سے بات کراؤ ویٹر نے دوسری طرف سے بولنے والے آپریٹر سے کہا ہیلو آزم میں اسلم بول رہا ہوں ہوتیل سے کیا تم یہاں ہوتیل آ کر مجھ سے مل سکتے ہو کچھ رقم کا بند بس کیا ہے میں نے تمہارے لئے اسلم نے کہا پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتا رہا فکر نہ کرو کوئی غلط کام نہیں ہے بس تم آجو اسلم نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا میں اسے بات کر لوں گا جناب آپ بے فکر ہیں آپ کا کام ہو جائے گا میرے حیال میں ایک ہزار روپے میں کام بن جائے گا ویٹر نے کہا ایک ہزار روپے یہ تو بہت زیادہ ہیں سفدر نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ کام پر رضا مند ہو جائے ویٹر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا اگر یہ مینجر مان جائے تو ہم آسانی سے وہاں رہ سکتے ہیں اور کام بھی ہو سکتا ہے صدیقی نے کہا اور سفدر نے سر ہلا دیا پھر وہ دونوں جوس کی جوسکیاں لینے لگے تقریباً آدھے گینٹے پر دروازہ کھولا اور اسلم ویٹر نے کدھیڑو مرادمی کے ساتھ اندر داہل ہوا یہ آزم صاحب ہیں حویلی کے مینجر میں نے ان سے بات کر لی ہے آٹھ سو روپے میں بات ہوئی ہے یہ آپ کو پوری حویلی دکھائیں گے اسلم ویٹر نے کہا اچھا ٹھیک ہے رقم تو زیادہ ہے بہرحال ٹھیک ہے صدیقی نے کہا پھر اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور سو سو روپے والے آٹھ نوٹ نکال کر اس نے آزم کی طرف بڑھا دیئے اس نے نوٹ لے کر موتبانہ انداز میں سلام کیا مجھے اسلم نے بتائے ہے جناب کیا آپ حویلیوں پر کتاب لکھ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں گے بہت شاندار اور قدیم حویلی ہے اور میں تو اس حویلی میں ہی پلا بڑا ہوں میں آپ کو وہاں کی ایک ایک اند دکھاؤں گا آزم نے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکھیں گے کیا آپ ہمیں ابھی لے جا سکتے ہیں سفدہ نے کہا بلکل جناب آپ جس وقت جاہیں آزم نے کہا اوکے پھر ہم ابھی چلتے ہیں سفدہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے جیب سے ایک سو کا نوٹ نکال کر اسلم کو دیا اور اسلم جک جک کر سلام کرنے لگا اور پھر وہ آزم کو اپنے کار میں بٹھا کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے آزم انہیں راستہ بتاتا رہا پھر تھوڑی دیر بعد وہ حویلی پہنچ گئے حویلی واقعی بہت شاندار اور قدیم انداز کی تھی بلکل محل کا سادہ سا طرز تعمیر تھا آزم نے پہلے تو انہیں مہمان ہانے میں بٹھا کر ان کی حاضر توازوں کی سنا ہے نواب صاحب کی ساجزادی عالی تعلیم یافتہ ہاتون ہے سبدہ نے کہا چیہا وہ دار الحکومت میں بہت بڑی افسر بھی ہیں آزم نے جواب دیا کیا ہم ان کا کمرہ دیکھ سکتے ہیں سبدہ نے کہا ان کا کمرہ مگر کیوں وہاں ان کا ذاتی سامان ہوگا آزم نے چونکر پوچھا دراصل ہم حویلیوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کتاب میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ حویلیوں میں رہنے والے افراد کس انداز میں رہتے ہیں کیسا فر نیچے رکھتے ہیں کیسی سجاوٹ کرتے ہیں اس لئے ہم یہ کمرہ دیکھنا چاہتے ہیں سبدہ نے کہا اچھا تو یہ بات ہے آئیے تو پہلے میں آپ کو ان کا ہی کمرہ دکھا دیتا ہوں آزم نے رضا مند ہوتے ہوئے کہا پھر تھوڑی دیر بعد وہ انہیں حویلی کے ایک حصے ملے آیا جہاں فیروزہ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے باقاعدہ چار کمرے رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا دوسرا ڈرائنگ روم کے انداز میں تیسرا ان کی ذاتی خواب گاتی اور چوتھا کمرہ میوزک روم نظر آتا تھا آزم ان کے ساتھ ساتھ تھا اور انہیں تفصیلات بھی بتا رہا تھا سبدہ نے اب فوری طور پر کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا دوسرے لمحے ایک مناسب موقع دیکھ کر اس کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور آزم چیختہ ہوا اچھل کر پہلو کے بال کالین پر جا گرا پھر اس نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ صدیقی کی لا تھرکت میں آئی اور اس کا جسم یک لہت سیدھا ہو گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا اس سے یہی پڑا رہنے دو تم ہواب گاہ چیک کرو میں دفتر کو دیکھتا ہوں اور سنا فیروزہ نے اگر ہمارے مطلب کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہوگی تو یقیناً کسی حفیات جوری یا علماری میں رکھی ہوگی اس لئے ایسی چیزوں کا حاصل طور پر حیال رکھنا سفدر نے صدیقی سے کہا اور صدیقی سر ہلاتا ہوا فیروزہ کی ہواب گاہ کی طرف بڑھ گیا جبکہ سفدر نے دفتر کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے بیرونی رہداری کا دروازہ اندر سے لوگ کر دیا پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دفتری میں اس کے نیچلی دراز میں حفیہانہ تلاش کر دھی لیا اس حالے میں صرف ایک باکس پڑا ہوا تھا سفدر نے باکس کھولا تو بے اختیار چونگ پڑا اس کے اندر نیس ترجن کے قریب ایسے کلم موجود تھے جیسے عام سرکاری دفتروں میں سمال ہوتے ہیں اس نے کلم اٹھایا اور اسے گور سے دیکھنے لگا لیکن کلم ہر لحاظ سے عام سا تھا یہ عام سا کلم اس نے کیوں یہاں رکھے ہوئے ہیں سفدر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر اس نے ایک کلم اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور باکس بند کر کے واپس آنے میں رکھ کر اسے بند کیا اور ایک بر پھر تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا اسے دراصل فیروزہ کی کسی ذاتی ڈائری کی تلاش تھی لیکن اسے کوئی چیز نہ مل سکی یہ ایک ڈائری ملی ہے سفدر ہوابگاہ کی دیوار میں خوفی علماری میں بڑے محفوظ طریقے سے رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ تو کوئی حاصل چیز نہیں ہے صدیقی نے دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں داہل ہوتے ہوئے کہا دکھاؤ مجھے سفدر نے اس کے ہاتھ سے ڈائری لیتے ہوئے کہا پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا اس میں اکریمے کے مختلف فوٹلوں کے نام افراد کے نام اور فون نمبر درش تھے اور کوئی حاصل بات نہیں تھی میرا حیال ہے اس کا فوٹو بنا لیا جائے اگر ہم ڈائری لے گئے تو فیروزہ چونگ پڑے گی سفدر نے کہا پھر کوٹ کے اندرونی جیب سے اس نے خاص قسم کا چھوٹا سا کیمرہ نکالا اور چند ہی لمحوں میں اس نے پوری ڈائری کے ایک ایک ورک پر موجود تحریر کو کیمرے میں محفوظ کر لیا اوکی اب چلیں میرا حیال ہے امران صاحب کا شک غلط ہے سفدر نے ڈائری واپس صدیقی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے واپس رکھ دوں صدیقی نے ڈائری لیتے ہوئے کہا ظاہر ہے اس لئے تو اس کے فوٹو بنائے ہیں سفدر نے کہا اور صدیقی سر ہلاتا ہوا اور ڈائری لے کر واپس صواب گاہ کی طرف بڑھ گیا اب اس مینجر کا کیا کرنا ہے صدیقی نے واپس آ کر کہا اسے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لٹا دیتے ہیں ابھی ایک آدھ گھینڈے بعد اسے ہوش آ جائے گا اور چونکہ یہ رقم وصول کر چکا ہے اس لئے زبان نہ کھولے گا اور ہم نے چونکہ یہاں سے کوئی چیز اٹھائی نہیں اس لئے وہ خاموش رہنے میں ہی آفیت سمجھے گا سفدر نے کہا اور جکر اس نے کالین پر پڑے ہوئے مینجر کو اٹھا کر کاندے پر لادا اور پھر انہی دروازہ کھول کر باہر رہ داری میں آ گیا ساتھ ہی ایک سٹور نمہ کمرہ تھا سفدر نے مینجر کو وہاں لٹایا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے چلتے ہوئے واپس مہمان ہانے میں آ گئے مینجر صاحب کو کہہ دینا کہ ہم ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے اس لئے ہم جا رہے ہیں کل واپسی ہوگی سفدر نے مہمان ہانے کے ملازم سے کہا اور ملازم نے اسبات میں سر ہلا دی اور وہ دونوں ہموشی سے کار میں بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار حویلی سے باہر آ گئی اب ہوتیل چلنا ہے صدیقی نے پوچھا کیا ضرورت ہے وہاں ہمارا کونسا سامان ہے سفدر نے جواب دیا اور صدیقی نے اسبات میں سر ہلا دیا کار تیزی سے دارالحکومت کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی ہمارا آنا بیکار ہی ثابت ہوا کوئی کام کی چیز تو ملی ہی نہیں ہام حاجتے رقم بھی گمائی تھوڑی دیر بعد صدیقی نے کہا تو سفدر ہست پڑا ہزار روپے میں کام سے دفتری کلم پڑ گیا ہے سفدر نے ہستے ہوئے کہا دفتری کلم کیا مطلب صدیقی نے چونکر پوچھا دفتری میں اس کے خفیہانے میں باکس تھا جس میں نصف سرجن کے قریب دفتری کلم رکھے ہوئے تھے عام سے دفتری کلم ہے ایک میں نے ویسے ہی اٹھا لیا تھا کیونکہ یہ بات میرے حلق سے نہ اتا رہی تھی کیا حرام سے دفتری کلم کیوں حفیہ طور پر رکھے گئے ہیں سفدر نے جواب دیا ذرا دکھانا مجھے صدیقی نے اشتاق برے لہشے میں کہا اور سفدر نے جیب سے کلم نکال کر صدیقی کی طرف بڑھا دیا ہے تو واقعی عام سا کلم لیکن حاصل قیمتی ہے کیا سارے کلم ایسے ہی تھے یا مختلف تھے صدیقی نے کلم کو گور سے دیکھتے ہوئے کہا ایک جیسے ہی تھے سفدر نے جواب دیا اور صدیقی نے کلم کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی اور چال لمحوں بعد وہ بری طرح اچھل پڑا کیا ہوا سفدر نے اس طرح اچھلتے دے کر حیرت بڑے لہشے میں کہا یہ عام سا کلم نہیں ہے سفدر اس میں تو کوئی مشین ہے اس کے آخری حصے میں یہ دیکھو صدیقی نے ہتھیلی پر رکی ہوئی گول مگر چھوٹی سی مشین سفدر کو دکھاتے ہوئے کہا جو لمبوترے سائز کے تھی یہ کیسی مشین ہے کیا کوئی کیمرہ ہے سفدر نے چیپ سے ساخت کی چھوٹی سی مشین کو صدیقی کی ہتھیلی سے اٹھا کر گور سے دیکھتے ہوئے کہا چونکہ سڑک خالی تھی اس لیے وطبینان سے کار چلا رہا تھا کیمرہ تو نہیں لگتا پتہ نہیں کیا ہے صدیقی نے جواب دیا باہرحال اس مشین سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہماری تلاشی ناکام نہیں رہی اسے واپس ڈال دو چیف کسی ماہر کو بجوائے گا تب ہی اس کی ماہیت کا علم ہو سکے گا سفدر نے مسرد برے لہچے میں کہا اور صدیقی نے دوبارہ کلم کو پہلے والے حالت میں لیانا شروع کر دیا او او سفدر اب میں سمجھ کیا ہوں یہ کیا ہے ویری گوڈ یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا یک لہت صدیقی نے مسرد برے لہچے میں کہا کیا سفدر نے چونگ کر پوچھا یہ فیروزہ سرسلطان کے دفتر میں آفس ورک کے انچارچ ہے جب سرسلطان کو یہاں معاہدے کا مسابدہ تیار کرنے لگتے ہوں گے تو فیروزہ ان کے دفتری کلم کی جگہ یہ کلم رکھ دیتی ہوگی اور سرسلطان جب اس سے لکھتے ہوں گے تو اس کے اندر مشین ساتھ ساتھ اس تحریر کو اپنے اندر محفوظ کرتے رہتی ہوگی بعد میں عام کلم رکری سے اٹھالی جاتا ہوگا اور اسے تحریر کو حاصل کر کے یا اس کی فیلم کو اس ملک پہنچا دیا جاتا ہوگا جس کے لئے یہ فیروزہ کام کر رہی ہوگی اس طرح مسابدہ بغیر کسی کو پتا چلے اس ملک تک پہنچ جاتا ہوگا صدیقی نے کہا اوہ ہاں بلکل ایسا ہی ہوتا ہوگا واقعی اندھائی فول پروف طریقہ ہے کسی کو معمولی سے شک بھی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طور پر کامیاب لوٹے ہیں صدیقی نے مسرد بری لہشے میں کہا اور صدیقی نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اب ان دونوں کی چہنوں پر اتمنان کی تاثرات نمائیا تھے کیا آپ کا ہوتھ حویلی جا کر تلاشی لینے کا ارادہ بدل گیا تھا جو آپ جولیا کی صرف ایک بات پر فوراں ہی واپس آگئے بلک سیرو نے سامنے بیٹھے ہوئے امران سے محاطب ہو کر کہا امران تھوڑی دیر پہلے دانشمندل آیا تھا پھر اس نے ہوتھی جولیا کو فون کر کے بطورے ایکس ٹو اس جواز کو قبول کر کے حویلی میں تلاشی کا کام جولیا پر چھوڑ دیا یہی بات سننے پر بلک سیرو نے سوال کیا تھا جولیا ڈپٹے چیف ہے اور تمہیں پتہ نہیں کہ ڈپٹے چیف حالی چیف سے بڑا عہدہ ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈپٹی کا مانی تو اسسٹن ہوتا ہے بلک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ڈپٹی کے احتیارات الگ ہوتے ہیں اور چیف کے الگ یہی مطلب ہے نا امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ظاہر ہے یہی میرا مطلب ہے بلک سیرو نے جواب دیا تو پھر میری بات تم نے ہوتا سلیم کر لی چیف تو صرف چیف کے احتیارات استعمال کر سکتا ہے جبکہ ڈپٹی چیف دونوں احتیارات اور ظاہر ہے دبر احتیارات رکھنے والا عہدہ سنگل احتیارات رکھنے والے عہدے سے بڑا ہوگا امران نے جواب در بلک سیرو بے احتیار حس پڑا اصل بات یہ ہے کہ جب تم نے اطلاع دی کہ فیروزہ اور نواب اصاف فان حویلی میں موجود نہیں ہے تو میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا کیونکہ پہلے میں ساری ٹیم کو ساتھ نہیں لے جانا جاتا تھا کہ میں جولیہ سفدر اور کپٹن شیلیس نواب اور فیروزہ کو کور کریں گے اور باقی ساتھی تلاشی لیں گے لیکن ان دونوں کی ادم موجودگی میں ساری ٹیم کا وہاں جانا ہماکت کے سوا اور کچھ نہیں تھا اس لئے میں جولیہ کے بات سنتے ہی واپس چلا آیا تھا امران نے چاہل لمحے ہموش رہنے کے بعد سنجیدہ لہشے میں کہا تو آپ کا اصل مقصد فیروزہ سے ملنا تھا بلک سیرو نے مسکرادہ ہوئے کہا ہاں اور اس کے لئے میں نے جان بوش کر اس لباس کا انتحاب کیا تھا میں نے فیروزہ میں عجیب سی تضاد فکری محسوس کی ہے وہ بیک وک مغربی بھی ہے اور مشرقی بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنکھوں میں وہ مخصوص چمک بھی میں نے دیکھی ہے جو فطرتاً آئیار فطرت لوگوں کی آنکھوں میں موجود ہوتی ہیں اور یہی اندازہ ہے جس کی وجہ سے فیروزہ سے مل کر اسے ذہنی طور پر ٹڈولنا جاتا تھا سامان کی تلاشی تو سیکرٹ سرویس کا کوئی بھی رکن لے سکتا تھا امران نے جواب دے اور بلک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا میرا حیال ہے مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس جا کر فیروزہ سے مل لینا چاہیے میری چٹی ہی سکیہ رہی ہے کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گڑ بڑھ ہے جتنا بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے امران نے چانک خودگلامی کسی انداز میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے پریزیڈنٹ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی ہاؤس کمال ہے کیا ہمارے ملک کا صدر بھی ہاؤس میں رہتا ہے میرا مطلب ہے غریب آدمی تو بیچارہ ہاؤس میں رہے تو رہے صدر تو محلو میں رہتے ہیں وہ ہاؤس میں کیسے رہ سکتے ہیں ارے اوہ کہیں انجمن مچھلی فروشہ کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے تو نمبر ڈائل نہیں ہو گئے امران کی زبان کینچی کی طرح رواں ہو گئی لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونگ پڑا کیونکہ دوسری طرف سے رابطہ ہتم کر دیا گیا حد ہے یعنی محنت کی اس ملک میں کوئی عزت ہی نہیں ہے مچھلی فروش جو ٹیکس ادا کرتا ہے اسی تو صدر صحابت میں نام سے بیٹھ کر صدارت فرماتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ مچھلی فروش کا نام سنتے ہی فون بند کر دیا امران نے اسی لئے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ایک بر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اور بلک سیرو بے اختیار مسکرا دیا پریزیڈنٹ ہاؤس ایک بر پھر وہی نسوانی آواز سنائی دی پرہیزی ڈنٹ کیا ہوا امران نے حیرت بری لہچے میں کہا شاٹ اپ آپ کو تمیز ہے بات کرنے کی اب اگر دوبارہ فون کیا تو پولیس کو اطلاع دے دی جائے گی دوسری طرف سے بولنے والی محترمہ نے غسیلی لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا تو بلک سیرو بے اختیار کل کلا کر ہس پڑا پلیس امران صاحب اب ان محترمہ کو معاف کر دیجئے ورنہ اگر آپ نے ایک دو بار مزید فون کیا تو وہ یقیناً ہتکشی کر لے گی بلک سیرو نے ہستے ہوئے کہا تم اگر سفارش کر رہے ہو تو ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ایک بر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی لیکن اس بار دوسری طرف سے فون انگیش تھا امران نے ریسیور رکھ دیا معافی دینے والا ہم سے پہلے ہی پہنچ گیا ہے امران نے کہا اور بلک سیرو مسکرات دیا جان لمحے انتظار کرنے کے بعد امران نے ایک بر پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی پریزیڈنٹ ہاؤس اسی محترمہ کی آواز سنائے دی یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کیا کسی محترمہ کا نام ہے ورنہ ہاؤس تو اینٹ گارے اور سوری سیمنٹ بچری سڑیے کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیسے بول سکتا ہے اور آواز بھی انتھائی شیری مدھر اور متنم ہو حیرت ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ دنیا کا آٹھاں جوبہ ہوگا امران کہاں سانی سے باز آنے والا تھا آپ نے دوبارہ فون کیا ہے جبکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوبارہ فون نہ کرے ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی اس بار دوسری طرف سے بولنے والی کہ یہ لہچے میں غصے کی بجائے نرمی تھی حالانکہ پہلے بار اور اس نے کافی گسیلے لہچے میں بات کی تھی شاید یہ اس تعریف کا اثر تھا جو امران نے اس کی آواز کی کی تھی معاف کیجئے آپ کو شاید گنتی بھول گئی ہے میں نے دوبارہ نہیں سابر فون کیا ہے ویسے یہ کوئی ایسی پریشانے والی بات نہیں میں نے گوڈ ڈاکٹر ریٹ کر رہے کی ہے اس کے باوجود مجھے اگر ای بی سی سنانے کو کہیں تو میں بھی پوری ای بی سی شاید نہ سنا سکو کیونکہ ہمارا نظام تعلیم ہی کچھ ایسا ہے کہ جیسے جیسے طالب علم جماعت پاس کرتا جاتا ہے پچھرا سبق بھولتا چلا جاتا ہے اور آخر میں بس مدھر متنم شیری آواز رہ جاتی ہے گنتی بھول جاتی ہے امران نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں اس کے باوجود آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کے فون پر اس قسم کی کالیں کر رہے ہیں دوسری طرف سے حیرت بری لہچے میں کہا گیا کیوں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جانور نہیں ہوتے میں نے تو سنا ہے وہاں جانوروں کا بہت بڑا فارم ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس پار دوسری طرف سے بولنے والے محترمہ بے احتیار پھٹ پڑی اس کے ساتھ ایک بر پھر رابطہ ہتم ہو گیا اب یہ یہ کینن ایکس چینج فون کرے گی اور نمبر ٹریز کرانے کی کوشش کرے گی بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اس لئے تو مزے سے باتیں کر رہا ہوں کہ اس پیچاری کو یہ فون نمبر ہی نہیں ملے گا ونہ اب تک تو پولیس اپنے ڈنڈے اٹھائے میری سر پر پہنچ چکی ہوتی امران نے معصوم سے لہشے میں کہا اور بلیک سیرو بے احتیار کھل کھلا کر ہس پڑا امران نے ایک بر پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کی پریزیڈنٹ ہاؤس دوسری طرف سے آواز سنایتی اور امران بے احتیار چونک پڑا کیونکہ اس پار آواز مردانہ تھی ارے صرف تین بر فون کرنے سے ہی جنس تبدیل ہو گئی وا یہ تو بہت آسان نصحہ ہے امران نے کہا آپ کون صاحب بول رہے ہیں اور کس نمبر سے بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے اندھائی سخت لہجے میں کہا گیا کس نمبر سے بات کر رہا ہوں کیا مطلب کہ آپ نمبر ہیں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں اوہ سمجھ گیا یقیناً آپ ماشاءاللہ اتنے بہن بائی ہیں کہ آپ کے والدین کو ناموں کی بجائے آپ کے نمبر رکھنے پڑے ہوں گے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا میں چیف آفیسر کنن لاشاری بول رہا ہوں اچارک دوسری طرف سے ایک اندھائی کرہتا بات سنائی دی لا شادی یعنی کمارہ واقعہ حبصورت لفظ ٹھونڈ رہا ہے آپ نے کمارے کے لئے لا شادی لا کمانی ہوا نہیں اور شادی کمانی اب کیا کہوں کمارہ آدمی اس لفظ کے معنی اس قدر گہرائی کی حد تک جانتا ہے کہ بیچاری گہرائی جو مونت سے شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ علی امران صاحب تو نہیں بول رہے چل بھو کی ہموشی کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا اور اس پر امران کی چہرے پر حیرت کی تاثرات ابر آئے اب تو مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی لا شادی ہیں کیونکہ ایک کمارہ ہی دوسرے کمارے کو جان سکتا ہے امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا او او آپ واقعی علی امران صاحب ہیں ماف کیجئے پہلے آپ کے آواز نہ پہچان سکا تھا لیکن جب آپ نے میرے نام کو بگاڑ کر اس کے حبصورت معنی بیان کیے تو میں پہچان گیا کیونکہ یہ ذہانت صرف علی امران کا ہی حاصل ہے آپ کو شاید یاد نہ ہو آپ سے گزشتہ سال ہوتیل پیرہ ڈو کی سالانہ تقریب میں ملاقات ہوئی تھی کرنل مرزا دانشمن نے آپ سے تعرف کرائے تھا پھر آپ کے دلچسپ اور حبصورت باتوں نے تقریب کا لطف دوبالہ کر دیا تھا کرنل راشاری نے انتہائی محبت برے لہشے میں کہا لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے آپ تو اس وقت کیپٹن تھے پھر ایک سال میں آپ کرنل کیسے بن گئے ہیں وہ مشہور محاورہ آپ کی وجہ سے تو نہیں بنا کہ فوج میں وہی جلدی جلدی ترقی کرتا ہے جو امران بات کرتے کرتے ہموش ہو گیا اور دوسری طرف سے کرنل راشاری بھی اختیار کہہ کہا مار کر ہس پڑا میں سمجھ گئے آپ کی بات لیکن آپ بھول گئے ہیں میں اس وقت بھی کرنل ہی تھا کرنل راشاری نے ہستے ہوئے کہا اوہ اسی لئے اتنی جلدی بات سمجھ گئے ہیں پھر تو مشبوری ہے امران نے کہا اور کرنل راشاری کے کہکہے سے ریسیور جنجنا اڑھا امران صاحب کیا آپ سے کہیں ملاقات ہو سکتی ہے کرنل راشاری نے ہستے ہوئے کہا جی ہاں کیوں نہیں جلد ہی انجمن لاشادیا مام میرا مطلب ہے انجمن کموارانہ کا عالمی جلاس ہونے والا ہے امران نے جواب دیا سوری امران صاحب میں تو شادی شدہ ہوں اسی جلاس میں شریک نہ ہو سکوں گا کوئی اور جگہ بتا دیجئے کرنل راشاری نے ہستے ہوئے کہا ارے پھر تو آپ کی بیگم سے مشورہ کر کے ہی جگہ بتائی جا سکتی ہے امران نے بساحتہ جواب دیا اور کرنل راشاری ایک بار پھر کہہ کہہ مار کر ہست بڑا اچھا چلیے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جائے گی اب آپ فرمائیے کہ آپ نے کیسے فون کیا ہے کرنل راشاری کو شاید جانک حیال آگیا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا فون اس قدر طویل وقت تک انگیش رکھنا زیادتی ہے اس لئے اس نے پوچھی لیا ریسیور اٹھایا نمبر ڈائل کی اور آپ کی کہہ کہے سننا شروع کر دیئے امران نے سادہ سے لہچے میں جواب دیا امران صاحب پلیز آپ کم از کم مجھے تو معاف کر دیجئے لاشاری نے ہستے ہوئے کہا میتون محترمہ کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار تھا جنہیں گنتی بھول گئی تھی لیکن ان کے شاید ڈیوڈی ٹائم ہی حتم ہو گیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کو اب کیا معلوم تھا کہ آپ کا پالا اس سے بڑھ چکا ہے وہ سہ جنجلہ ہٹ کا شکار ہو گئی تھی اس نے آپ کے فون کے دوسرے فون کے بعد سپیشل فون چیکنگ مشین سے آپ کا نمبر تلاش کرنے کی بھی کوشش کی لیکن مشین سے اسے یہی جواب ملا کہ جس نمبر سے فون کیا جا رہا ہے وہ ایکسچینج میں ہے ہی نہیں اور یہی ریپورٹ دے کر میں ہوت فون پر آئے تھا مجھے معلوم ہے کہ آپ سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرتے رہتے ہیں اس لئے یقیناً آپ کسی ایسے نمبر سے بات کر رہی ہوں گے جو سیکرٹ ہوگا لیکن امران صاحب آپ کے دلچسپ باتوں کی وجہ سے فون ہاسی دیر سے انگیج ہے اس لئے اگر آپ مہربانی فرمائے تو فرما دے کہ اپنے فون کس مقصد سے کیا ہے کنل لاشاری نے منت برے لہشے میں کہا کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ماہرہ سارے قدیمہ نواب عصاف صاحب اپنے ساتھ ساتھی مصفی روزہ کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نیجی دعوت پر ٹھہرے ہوئے ہیں نواب صاحب سے ڈیڈی کی یاد اللہ ہے اس لئے میں نے سوچا کہ چلو ان کی حدمت میں سلام ہی ارز کر دے جائے امران نے گول مل سا جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں ماہرہ سارے قدیمہ نواب عصاف صاحب مہمان ہانے میں تشریف فرما ہے اس لئے آپ اگر ان کی بجائے ان کی سازادی مصفی روزہ سے بات کرا دے تو مہربانی ہوگی امران نے کہا اور دوسری طرف سے کرنلہ شاری بے اختیار ہس پڑا اسارے جدیدہ کی ترقیب خوب تلاش کی ہے آپ نے بہرحال ہول کیجئے میں معلوم کرتا ہوں کرنلہ شاری نے ہستے ہوئے کہا پھر ریسیور پر چنلم ہو دا خاموشی چھائی رہی ہلو امران صاحب چنلم ہو بات کرنلہ شاری کی آواز دوبارہ سنائی دی یس امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا امران صاحب سوری مصفی روزہ تو واپس اپنی حویلی جا چکی ہے ان کے کوئی غیر ملکی دوست رابرٹ ہوتیل فائیو سٹار میں ٹھہرہ ہوا تھا اس نے انہیں یہاں فون کیا تو وہ سے ملنے ہوتیل فائیو سٹار چلی گئی پھر وہاں سے انہوں نے نواب صاحب کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ حویلی جا رہی ہیں کرنلہ شاری نے بھی سنجیدہ لہچے میں کہا اوہ اچھا چلو پھر صحیح ہدا حافظ امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کی پیشانی پر سوچ کی لگیریں ابرائیں تھی اگر وہ اچانک حویلی گئی ہے تو پھر تو سیکرر سرویس کو وہاں حاصل مشکل پیش آئے گی بلیک سیرو نے کہا ارے نہیں وہ دودھ پیتے بچے رہی ہیں معاملات کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں میں تو اس غیر ملکی دوست کے اچانک آمد اور پھر فیروزہ کے حویلی جانے کے متعلق سوچ رہا ہوں امران نے چونکر کہا لیکن آپ نے ہوتھی تو بتایا تھا کہ وہ اکریمیا میں پڑتی رہی ہے بلیک سیرو نے جواب دیا ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن کسی دوست کا پریزیڈنٹ ہاؤس میں فیروزہ کو فون کرنا الجن میں ڈال رہا ہے بہرحال معلوم کرنا ہوگا کہ رابرٹ صاحب کا حدود دربا کیا ہے امران نے سلام کرتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے ہوتیل فائف سٹار کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی ہوتیل فائف سٹار دوسری طرف سے آواز سنائی دے گئی میرے ایک دوست مسٹر رابرٹ آپ کے ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں مجھے ان کی کمرے کا نمبر معلوم نہیں ہے اگر آپ مدد کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا پورا نام کیا ہے ان کا دوسری طرف سے پوچھا گیا میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ویسے شاید وہ اکریمیا سے آئے ہوں گے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہلو سر کیا آپ لائن پر ہیں تھوڑی دیر بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی یسے امران نے جواب دیا اکریمیا سے آنے والے صرف ایک صاحب ایسے ہیں جن کا نام رابرٹ سمیتھ ہے ان کے ساتھ ایک دوسرے صاحب بھی ہے مسٹر ڈانل لیکن وہ تو کمرہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اب یہ گھنٹہ پہلے آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ آپ کو تکلیف ہوئی شکر امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا رابرٹ سمیتھ اور ڈانل نام توام سے ہے بہرحال اب مجھے ہوتھ حویلی جانا ہوگا ان گیر ملکیوں کی اس طرح اچانک آمد اور فیروزہ کا پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑ کر ان کے ساتھ اس طرح واپس حویلی جانے سے معاملات تشویشناک محسوس ہوتے ہیں امران نے کرسی سے اڑتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا امران دانش منزل سے سیدھا اپنے فلیٹ پہنچا اور لباس تبدیل کر کے وہ حویلی جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی جولیا بول رہی ہو دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو امران نے مخصوص لہچے میں کہا یہ سر جولیا کی موت پانا آواز سنائی دی نواب اصاف کی حویلی کی تلاشی کے لیے کون گیا ہے امران نے پوچھا سفدر اور صدیقی گئے ہیں جولیا نے جواب دیا کب گئے ہیں امران نے پوچھا جب آپ نے کیس میرے حوالے کیا تھا اسی وقت چلے گئے تھے جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے امران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر ہاس کمرے کی طرف بڑھ گیا اس نے لانگ رین ٹرانسپیٹر پر سردر کی محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کی پھر بٹن آن کر دیئے ہیلو ہیلو چیف کالنگ امران نے ایک سوکے لہچے میں کال دیتے ہوئے کہا یہ سردر اٹیننگ سر امران نے سردر کی آواز سنائی دی تم اس وقت کہا ہو امران نے پوچھا سر ہم واپس دارہ حکمت آ رہے ہیں ہم نے کام مکمل کر لیا ہے امران نے اندھائی سرد لہچے میں کہا سوری سر مس جولیا نے مجھے اور صدیقی کو حویلی کی تلاشی کے لیے بھیجا تھا ہم نے وہاں پہنچ کر حویلی کے مینجر سے رابطہ قائم کیا اور اسے کہا کہ ہم یادگار اور پرانی حویلیوں کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہیں اس لئے وہ ہمیں حویلی دکھا دے اسے کچھ رقم بھی میں نے دے دی چنانچہ وہ ہمیں اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا وہاں جب ہم حویلی کی حصے میں پہنچے جو مس فیروزہ کے زیرے استعمال ہے تو میں نے مینجر کو بھی ہوش کیا اور پھر صدیقی اور میں نے اس حصے کی تلاشی لی صدیقی نے مس فیروزہ کی ہوابگاہ سے ایک چھوٹے سائز کے ڈائری برامت کی جس میں اکریمیاں کے ہوتلوں افراد کے نام اور فون نمبر وغیرہ درش تھے میں نے اس ڈائری کی فلم تیار کر لی اور ڈائری واپس رکھا دی مس فیروزہ کے دفتر میں موجود میز کی دراز کے خفیہ آنے سے ایک باکس برامت ہوا جس میں سرکاری دفاتر میں استعمال ہونے والے کلم رکھے ہوئے تھے بظاہر تو یہ کلم بالکل آم سے لگتے تھے لیکن اس طرح حفیہ رکھنے پر موجہ شک ہوا تو میں نے ایک کلم جیب میں رکھ لیا پھر بے ہوش مینجر کو ایک اور لہدہ کمرے میں لٹا کر ہم دونوں باہر آ گئے آپ کی کول آنے سے تھوڑی دیر پہلے دیتی ہوگی اور سر سلطان اس کلم سے جو کچھ تحریر کرتے ہوں گے وہ کسی نہ کسی طرح اس مشین میں محفوظ ہو جاتا ہوگا جس کا علم سر سلطان کو بھی نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے بعد کلم تبدیل کر دیا جاتا ہوگا اور میرا ذاتی حیال بھی یہی ہے کہ صدیقی کا اندازہ درست ہے اور سفدر نے اس بار پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا گھر صدیقی ذہین آدمی ہے اس نے سو فی سے درست اندازہ لگایا ہے تم یہ فیلم اور ڈائری فوراں دانش منزل پہنچا دو امران نے جواب دے اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا اس کے چہرے پر مسارت کی تاثرات نمائیا تھے اس نے سپیشل فون کا ریسیور اٹھایا اور دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو راب تقائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں بلاک سیرو میری ابھی بطورے چیف ٹرانسپیٹر پر سفدر سے بات ہوئی ہے سفدر اور صدیقی دونوں حویلی کی تلاشی کے لیے گئے تھے ان دونوں نے اندھائی حیرت انگیز لاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس قدر کم وقت میں وہاں پہنچتے ہی نہ صرف انہوں نے تلاشی لیے ڈالی ہے بلکہ وہاں سے کامیاب لوٹے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کوئی حاصل چیز مل گئی ہے وہاں سے اس پار بلاک سیرو نے اپنی اصل آواز میں مگر اشتیاق برے لہچے میں پوچھا اور امران نے اسے کلم کی تفصیل بتا دی اور پھر تو آپ کا شک درست نکلا پھر تو اس فیروزہ کو مزید ڈھیل نہیں دینی چاہیے بلک سیرو نے کہا وہ کہیں بھاگ تو نہیں جائے گی پہلے اس کلم کا پوری طرح تجھتیا تو کر لیں سفدر اور صدیقی جب کلم اور ڈائری کی فلم پہنچا کر واپس جائیں تو مجھے فون کر دینا فلیٹ پر ہی ہوں گا امران نے کہا بہتر بلک سیرو نے جواب دے اور امران ریسیور رہ کر ہاس کمرے سے باہر آیا اور واپس ڈرائنگ روپ میں آ کر بیٹھ گیا اچانک اسے ایک حیال آیا تو اس نے کلائی کی گھڑی کا وینڈ بٹن مخصوص انداز میں کھینچا پھر اسے گھما کر اس نے سوئیوں کو مخصوص ہنسوں پر پہنچا کر وینڈ انٹن کو مزید کھینچ لیا اور ڈائل کے کھینسے پر سوخ رنگ کا نکتہ جلنے بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد نکتہ سبس ہو گیا اور مسلسل جلنے لگا امران کالنگ اوور امران نے نکتہ کے سبس ہوتے ہی گھڑی کو مکے قریب لے جاتے ہوئے کہا یہ سر ٹائگر بول رہا ہوں اوور گھڑی میں سے ٹائگر کی باریک سے آواز سنائی دی میرے فلیٹ پر فون کرو امران نے کہا اور وینڈ بٹن دبا کر ٹراؤس پیٹر آف کر دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی باج اٹھی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ہلو امران نے ریسیور اٹھا کر سنجیدہ لہچے میں کہا ٹائگر بول رہا ہوں سر دوسری طرف سے ٹائگر کی مدبانہ آواز سنائی دی دار الحکومت سے ملحقہ قسپ سرائرہ تھوڑ میں ایک قدیم حویلی ہے جس میں نواب و صافحان اپنی بیٹی فیروزہ کے ساتھ رہتے ہیں نواب و صافحان فیروزہ کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں مدود تھے فیروزہ جو کہ اکریمیا میں بڑھتی ہیں اور اب یہاں سرسلدان کے آفیس میں ایک اہم اہدے پر فائز سیکو اس کے ایک ائر ملکی دوست رابرٹ نے جو کہ ہوتیل فائیو سٹار میں ٹھہرا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں فون کیا اور فیروزہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہوتیل فائیو سٹار پہنچے اور پھر وہی سے اس نے نواب و صافح کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ حویلی چاہ رہی ہے ہوتیل فائیو سٹار میں رہائش پزیدی سے ایکریمی کا پورا نام روبرٹ سمیت معلوم ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور ایکریمی ڈانلڈ بھی ٹھہرا ہوا ہے یہ دونوں فیروزہ کے ساتھ حویلی گئے ہیں ہوتیل فائیو سٹار جا کر روبرٹ سمیت اور ڈانلڈ کے بارے میں وہاں ریجسٹر میں در تفصیلات معلوم کرو ویٹر سنگی ہولیوں کے بارے میں تفصیلات پوچھ لینا اس کے بعد تم رانہ ہاؤس پہنچ کر جوانہ کو ساتھ لو اور سرائے راتھوڑ پہنچ جاؤ تم نے جوانہ کے ساتھ مل کر رات کے وقت اس طرح فیروزہ اور ان دونوں غیر ملکوں کو اگواہ کرنا ہے کہ حویلی میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ انہیں کس نے اگواہ کیا ہے اندہائی حاموشی سے کام ہونا چاہیے اور پھر انہیں رانہ ہاؤس پہنچا دینا امران نے اسے ضروری پسے منظر بتانے کے ساتھ ساتھ تفصیل سے ہدایات بھی دے دیں یہ سار ٹائگر نے جواب دیا وہاں حویلی میں کافے ملازم ہوں گے اس لئے تم دونوں نے اندھائی حوشیاری سے یہ کام کرنا ہے امران نے کہا یہ سارا بے فکر ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا ٹائگر نے کہا اور امران نے اوکی کیا کر کریڈل دبا دی اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کر دیں شروع کر دی ارانہ ہاؤس دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائے دی امران بول رہا ہوں جوانہ سے بات کراؤ امران نے سنجیدہ لہچی میں کہا یہ سار دوسری طرف سے جوزف نے کہا پھر چان لم ہوگی ہموشی کے بعد جوانہ کی آواز سنائے دی یہ سمانسٹر جوانہ بول رہا ہوں جوانہ کا لہچہ مودبانہ تھا جوانہ ٹائگر تھوڑی دیر بعد رانہ ہاؤس آ رہا ہے تم نے اس کے ساتھ جانا ہے باقی تفصیلات وہ تمہیں بتا دے گا امران نے کہا یہ سمانسٹر جوانہ نے جواب دے اور امران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا ایک بڑے اس سے کمرے میں جو سٹنگ روم کے انداز میں سجائے گیا تھا ایک آرام کرسی پر ایک چھوڑے رہے اور لمبے کت کا نوچوان تقریبا نیم دراز تھا اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور وہ جام سے شراب کی جسکیاں وقفے وقفے سے لے رہا تھا لیکن اس کے نظرے سامنے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے ٹیلیویجن پر جمع ہوئی تھی جس پر ریسلنگ کے کوئی عالمی مقابلہ دکھایا جا رہا تھا نوچوان اس مقابلے کو دہنے میں محب تھا کہ جانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجٹھیں اور نوچوان جونگر سیدھا ہوا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا آنتے سے زیادہ حالی گلاس میں اس پر رکھا اور ریسیور اٹھا لیا یس واک بول رہا ہو نوچوان کے لہجہ حاصل بھاری تھا باس پول رہا ہو میرے پاس فورن پہنچو دوسری طرف سے ایک رہت آواز سنائی دی اور واک نے جلدی سے ریسیور رکھا پھر اٹھ کر وہ کمرے میں موجود ٹی وی کی طرف بڑھ گیا ٹی وی بند کر کے وہ کمرے کے اکبی دروازے کی طرف بڑھ گیا جدر اس کا ڈراسنگ روم تھا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کی جسم پر گہرے براؤن رنگ کا تھری پی سوٹ تھا لمبے قادر سیڈول ورزشی جسم پر جدید تراش کی سوٹ نے اس کی مردانہ وجاہت کو اور بھی اوجاگر کر دیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ایک صرف رنگی سپورس کار میں بیٹھا شہر کی سڑکوں پر تیزی سے بڑا چلا جا رہا تھا سڑک پر کاروں کا حاصل حجوم تھا لیکن واک کے کار تیزی سے ان کے درمیان راستہ بناتے ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد کار شہر سے باہر پہنچ گیا اور اب سڑک پر کاروں کا وہ حجوم حتم ہو گیا تھا اسی لئے واک نے کار کی رفتار پہلے سے زیادہ بڑھا دی شہر سے باہر آنے کے بعد اس نے کار ایک بائی روڈ پر موڑی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک فارم ہاؤس کے انداز میں بنی ہوئی امارت کے سامنے پہنچ گیا اس نے کار لکڑی کے پھاٹک کے سامنے روکی اور پھر تین بار محسوس انداز میں ہاؤرم بجائے تو پھاٹک کھلا اور ایک مسلحہ نوجوان باہر آ گیا واک تم آج او باس تمہارا انتظار کر رہا ہے مسلحہ نوجوان نے واک کو دیکھ کر پھاٹک کو پوری طرح کھولتے ہوئے انچی آواز میں کہا اور واک نے اس وقت میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی ایک برامدہ کے سامنے کار روکر وہ نیچے اترا اور پھر امارت کی درمیانی رہ داری سے گزرتا ہوا اور وہ اس کے احتتام پر موجود سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک بان دروازے کی سامنے پہنچ گیا دروازے کی سائٹ پر دیوار میں بدے ہوئے ہانے میں ایک فون سیٹ رکھا ہوا تھا واک نے ریسیور اٹھایا واک حاضر ہے جناب واک نے مودبانہ لہجے میں کہا یس کامین دوسری طرف سے وہی کرہت آواز سنائی دی جس نے اسے فون کیا تھا اور واک نے ریسیور رکھ دیا اسی لمحے دروازہ آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا واک نے قدم اندر کی طرف بڑھا دیا لیکن یہ چھوٹا سا کمرہ حالی پڑا ہوا تھا وہ اس کمرے کو کروس کرتا ہوا جب سامنے والی دیوار کے قریب پہنچا تو سرر کی تیز آواز کے ساتھ یہ دیوار درمیان سے پھٹی اور سائٹوں میں غائب ہو گئی اب وہاں ایک دروازہ سے بن گیا تھا اور واک قدم بڑھاتا ہوا اس دروازے کو پار کر کے دوسری طرف ایک کمرے میں پہنچ گیا جس کے کونے میں بڑی سی میز کے پیچھے کا دھیڑ مر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے آنکھوں پر سیاہ فریم اور موٹے شیشوں کے اینک پہن رکھی تھے سر کے بال کہیں سے اڑے ہوئے تھے چہرہ امچور کی طرح ہشک مگر لمبوترہ تھا اور چہرے پر کرہتگی کے تاثرات جیسے پینٹ ہوئے نظر آتے تھے چہرے کی طرح اس کا جسم بھی سوکا سڑا سا تھا اور جسم پر موجود سوٹ اس طرح دکھائی دیتا تھا جیسے کسی نے لگری پر سوٹ ٹانگ رکھا ہو بیٹھو واک اس آدمی نے اس طرح کرہ تہجے میں کہا اینکہ شیشوں کے پیچھے اس کے آنکھ کے جہرے کے نسبت سے ہاسی بڑی اور پھیلے ہوئی نظر آتی تھی یہ اس پاس واک نے کہا اور میس کے سامنے موجود کرسی پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا اہم مصفداد کا کاروبار کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں ٹارڈ اور کاؤنٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہو باس نے آگے کی طرف جھگتے ہوئے کہا صرف ان کے بارے میں سنا ہوا ہے باس کبھی ان سے واسطہ نہیں بڑا وقت نے جواب دیتے ہوئے کہا سنو اکریمیا کے علا حکام کو اندھائی مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ شوگران اور پاکیشہ کے درمیان ایک اندھائی دفاعی معایدہ ہو رہا ہے اس معایدے کے تحت شوگران پاکیشہ کو ایک مخصود ساست کے میزائلوں کی ٹیکنالوجی دے گا جبکہ اکریمیا ایسا نہیں چاہتا ہے اکریمیا نے شوگران حکومت سے جب اس بارے میں بات کی تو ایسے کسی معایدے سے صاف انکاری ہو گئی ہے حالانکہ اکریمیا کو ملنے والی اطلاع درست نہیں اس پر اکریمیا نے اپنے ایجنٹوں کو اس بارے میں الیٹ کر دیا ہے اور اب یہ حتمی اطلاع ملی ہے کہ یہ معایدہ ہونے والا ہے اور دونوں حکومتوں نے اسے حفیہ رکھنے کے لئے اس معایدے کو وزارت دفاع کی بجائے وزارت حرجہ کے تحت مکمل کرانے کا پروگرام بنایا ہے اس اطلاع کے ملنے کے بعد یہ کیس میری ایجنسی کو ریفر کر دیا گیا میں نے سرسلے میں ٹار سے معایدہ کر لیا کیونکہ ٹار پہلے بھی ہمیں مختلف مسابدات فراہم کرتی رہتی ہے اور انتہائی باعت ماد ایجنسی ہے ٹار نے اس معایدے کو حاصل کرنے کے لئے اپنی ہاتھ سے ایجنٹ جو کہ پاکیشہی لڑکی تھی پاکیشہ بجوا دیا اور وہ وزارت حرجہ میں افسر لگ گئے اس نے اپنی کار کردگی ظاہر کرنے کی گرس سے وہاں سے غیر اہم مسابدات ایجنسی کو ترسیل کرنے شروع کر دیا ہیں اس لئے ہم پوری طرح مطمئن تھے کہ اس معایدے کی تفصیل ہم تک پہنچ جائے گی باست نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ اس پاس لیکن اس معایدے کی تفصیلات حاصل کر کے ہمیں کیا ملے گا یہ تو ایک رسمی سا معایدہ ہوں گا اصل بات تو ٹکنالوجی کی منتقلی کو روکنا ہے واق نے کہا یہ انتہائی آلہ سطح کی باتیں ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی شوگران اس وقت ایک میری سوپر پاور کا روب دھار چکا ہے اور وہ اپنے افعال میں آزاد ہے لیکن ایک ریمیا نے اسے ایک معایدہ کا رکھا ہے کہ وہاں ترین ٹکنالوجی مسلم ممالک کو منتقل نہ کرے گا حاصل طور پر عرب ممالک اور پاکیشہ کو اس کے منتقلی کسے صورت نہیں ہونی چاہیے شوگران حکومت نے آج سے دس سال پہلے یہ معایدہ ایک ریمیا سے اسی لئے کیا تھا کہ اسے اپنے دفاع کے لیے چاند ایسے پرزوں کی ضرورت تھی جو صرف ایک ریمیا کے پاس تھے اسی لئے اس نے مجبوراً یہ معایدہ کر لیا تھا یہ معایدہ لا محدود مدد کے لیے ہے اور اس معایدے کی حلاف ورزی کی صورت میں شوگران کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دو بڑے اور اہم جزیر ایک ریمیا کے حوالے کر دے گا اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر ایک ریمیا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان دونوں جزیروں پر جبرن قبضہ کر لے اسی لئے شوگران اس معایدے کی بابندی کرنے پر مجبور ہے لیکن اب وہ حاصل پاورفول ملک ہو چکا ہے اس نے دفاعی ٹیکنولوجی میں حاصل پیش رفت کر لی ہے لیکن اس کی باوجود اگر وہ معایدے کی حلاف ورزی کریں تو بین الاقوامی سطح پر اس کا کیس کمزور ہو جائے گا اور ایک ریمیا اب بھی ان جزیروں پر قبضہ کر سکتا ہے لیکن اب شوگران نے پر پرزے نکالنے شروع کر دی ہیں اس کی دوستی پاکیشیا سے بہت گہری ہو چکی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے بڑے امدادی بن چکے ہیں اس کی بہت سی سیاسی اور جغرافیائی وجوہات ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کس ہے محتصر یہ کہ اگر اس خفیہ معایدے کی تفصیلات ایک ریمیا کو مل جائیں تو پھر ایک ریمیا اس مصفدے کی تفصیلات سے شوگران کو اگاہ کر کسے دھمکی دے سکتا ہے کہ اس نے معایدے کی حلاف ورزی کی ہیں اس طرح شوگران معایدے کو منصور کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور ان مخصوص میزائلوں کی ٹکنالوجی پاکشیہ تک نہ پہنچ سکے گی بعض سے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا یہ اس بات اب میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں کہ آپ اس معایدے کی تفصیلات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں واقع نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میری سیکشن کو ابھی ابھی ایک ایسی اطلاع ملی ہے جس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ اطلاع یہ ہے کہ ٹارڈ کے مقابل تنظیم کاؤنٹی نے ٹارڈ کی اس پاکی شیائی ایجنٹ کو کور کر کے اسے معلومات حاصل کرنے کی پلاننگ کی ہیں اس کے لئے کاؤنٹی نے مشہور بلک میلر گروب منچ گروپ کی حدمات حاصل کی ہیں اس پر وہ اپنے سیکشن کو فوری حرکت میں لے آیا اور اس منچ کو اگوا کر لیا گیا تاکہ اس سے مزید تفصیلات حاصل کی جا سکیں اس منچ نے بتایا ہے کہ اس نے اکریمیا کے لیڈیز بلک میلنگ گروپ مقابی کے سب سے کامیاب ایجنٹ ڈانلڈ کی حدمات اس کام کے لئے حاصل کی ہیں ڈانلڈ کو عورتوں کا شکاری کہا جاتا ہے اس ڈانلڈ کے ذیمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ پاکیشیا پہنچ کر ٹارڈ کی ایجنٹ اس کا نام فیروزہ ہے سے دوستی کی پینگیں بڑھائے پھر اس کے حلاف ایسا بلک میلنگ سٹاف حاصل کیا جائے جس سٹاف کی وجہ سے فیروزہ کو مجبور کر دے جائے کہ وہ جو مصابدار ٹارڈ کو بیجے اس کی ایک نکل کاؤنٹی کو بھی بجوا دے اگر یہ ڈانلڈ کامیاب ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس معایدے کی کوپی اسرائیل پہنچ جائے گی کیونکہ کاؤنٹی دراصل اسرائیل کے لیے ہی کام کرتی ہے گو ایکریم اسرائیل کے سرپرست ہے لیکن اسرائیل اپنے طور پر بھی کام کرتا ہے اسرائیل نے یقینن یہ کوپی کافرستان کی حوالے کر دینی ہے اور کافرستان کچھ جیسے ہی اس حفیہ معایدے کی نکل ملے گی اس کی شگران کے ساتھ تعلقات یقینن کشیدہ ہو جائیں گے کیونکہ کافرستان اور پاکیشیا ایک دوسرے کے عزلی دشمن ہیں ایکریمہ نے اب تک کی بے حد سے فارس اور دیگر مختلف جہتوں پر کوششیں کر کے کافرستان اور شگران کے درمیان کافی طویل عرصے سے کشیدہ تعلقات کو دوبارہ دوستی میں تبدیل کرنے کی کسی حد تک کامیاب کوششیں کی ہیں اور آج کل دونوں ممالک کے درمیان کسی حد تک دوستی کے روابط بڑھے ہیں گو ان میں وہ پیش رفت نہیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں لیکن بہرحال یہی حالات رہے تو ان میں تیزی آ جائے گی اور جس قدر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اتنا ہی پاکیشیا اور شگران ان کے درمیان سلطمہری پیدا ہوتی چلی جائے گی اور یہی ایکریمیا کا اصل مقصد ہے لیکن کافرستان حکام پاکیشیا کے معاملے میں بے حد جثباتی ہیں اس لئے اس معاہدے کے سامنے آتے ہی انہوں نے شگران حکومت پر الزام تراشی شروع کر دینی ہے اور نتیجہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان اب تک جو دوستی کوششیں ہوئی ہیں وہ ہتم ہو جائیں گی اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس مساودے کی نکل کسی طرح بھی کاؤنٹی تک نہ پہنچ سکے باس نے ایک بر پھر لمبی تفصیل بتا دے ہوئے کہا یہ اس پاس کافرستان تک اگر اس معاہدے کی تفصیل پہنچ گئی تو اس کے افشا سے پاکیشیا اور شگران کے درمیان تل ہی پیدا نہ ہو جائے گی یہ بات بھی تقریمیا کی حق میں جاتی ہے وقت نے کہا تو پہلی بار اس امچور شکل والے باس کی چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمدار ہوئی میں نے کہا ہے کہ تم یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے ایکریمیا پاکیشیا اور شگران کے درمیان بھی زیادہ تل ہی نہیں جاہتا کیونکہ ابھی تو پاکیشیا کے پاس شگران کا سہارہ موجود ہے لیکن ان دوروں کے درمیان تل ہی کے بعد لا محالہ پاکیشیا شگران سے ہٹ کر سابقہ روسیاہی گروپ کے حامل اسلامی ریاستوں اور دیگر اسلامی ممالک کے نزدیک چلا جائے گا کیونکہ ان کے پاس سابقہ روسیاہی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اس طرح ہاں پاکیشیا بلگول ایکریمیا کے گروپ سے کٹ جائے گا پھر یہ جوڑ توڑ ایکریمیا کے لئے اس سے زیادہ حطرناک ثابت ہوگا جس قدر آج میزائل ٹیکنالوجی سے ایکریمیا کو لہاک ہو رہا ہے باس نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سار ٹھیک ہے سارا میں پوری طرح اس کیس کی تمام نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اب میرے لئے کیا حکم ہے واک نے کہا تم نے اس ڈانلڈ کے پیچھے جانا ہے اور اگر وہ فیروزہ کا بلک میلنگ سٹاف تیار کرے تو تم نے اسے وہ بلک میلنگ سٹاف فود حاصل کرنا ہے اور اس ڈانلڈ کو ہلا کر دینا ہے باس نے جواب دیا تو کیا پہلے مجھے اس بات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ بلک میلنگ سٹاف تیار کرے باس نے کہا یہ اس پاس اب اس سلسلے میں ضروری تفصیلات واک نے کہا اور باس نے میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر واک کی طرف بڑھا دی اب ایک اور اہم بات سن لو اور اچھی طرح یہ سمجھ لو کہ یہ سب سے اہم بات ہے تمہاری کار گزاری ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا علم پاکیشہ سیکرٹ سرویس کو ہرگز نہ ہو کیونکہ اگر پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے کانوں میں بھنک بھی بڑھ گئی کہ اس معایدے کی نکل حاصل کرنے کے لئے کسی بھی سطح پر کام ہو رہا ہے تو پھر اس معایدے کی نکل نہ ہی ٹارٹ کو ملے گی اور نہ ہی ہمیں اور ہمارا سارا منصوبہ فلاپ ہو کر رہ جائے گا اور شکران اس معایدے کی روح سے سپیشل میزائل تیکنولوجی پاکیشہ کو مہیا کر دے گا اور اس طرح ایکریمیا کے نکتہ نظر سے اس سارے علاقے میں داگت کا دوازن اسلامی بلوگ کے حق میں چلا جائے گا بعض نے کہا پاکیشہ سیکرر سرویس کا اس عام سے کیس سے کیا تعلق ہے واک نے حیران ہو کر کہا اس کا پاکیشہ کے ہر معاملے سے گہرا تعلق رہتا ہے اور اب تک کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی اتفاق کسی نہ کسی غیرہ ہم وجہ سے ہر معاملے کی بنک مل ہی جاتی ہے اب تک تو یہاں مشہور ہو چکا ہے کہ اگر کسی سازش کی دہت پاکیشہ کے بزاروں میں بکنے والی سبزی بھی ہری دی جائے تو تک بھی پاکیشہ سیکرر سرویس کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور حاصل پر اس کی ایجنٹ علی عمران سے تم نے بچ کر رہنا ہے باس نے کہا اوکے باس میں حیال رکھوں گا وہ اگر نے کہا پھر فائل کو موڑ کر اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈالا اور کرسے سے اٹھ کر تیزی سے واپس موڑ گیا عمران ابھی ناشتے سے فارق ہوا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باج اٹھی علی عمران ایم ای سی ڈی ای سیاکسن بول رہا ہوں عمران نے ریسیور اٹھا کر بڑے تم تراک سے پوری ڈگریاں بتاتے ہوئے کہا سلطان بول رہا ہوں دوسری طرف سے سر سلطان کی اندھائی سنجیدہ اور گھمبیر آواز سنائے دیر عمران بے اختیار چونگ پڑا اسے شاید سر سلطان کی اتنی صبح و فون کال کی توقع نہیں تھی جی جی فرمائیے اللہ حیر کرے بزرگوں سے سنا ہے صبح صبح و شاہی آواز سن کر یا آدمی تختے پر چڑ جاتا ہے یا کسی محل کے حسین تخت پر جا بیٹھتا ہے عمران نے گبرائے ہوئے لہجے میں کہا عمران بیٹے نواب و صاف کی بیٹی فیروزہ کو ان کی حویلی سے اس کے دو غیر ملکی دوستوں سمیت اندھائی پور اصرار حالات میں اغوا کر لیا گیا ہے حالانکہ رات کو وہاں سخت پہرہ بھی تھا لیکن اکپی باغ میں موجود ایک مسلح پہرے دار کو کسی گیر سے بے ہوش کیا گیا ہے اور فیروزہ کو اس کی ہواب گاہ سے اور اس کی غیر ملکی مہمانوں کو مہمان ہانے سے اغوا کر لیا گیا ہے نواب و صاف پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود تھے جب حویلی سنہے یہ اطلاع دی گئی ہے اور وہ سخت بر اوختہ ہیں انہوں نے صدر مملکت سے ذاتی طور پر اس کی شکایت کی ہے صدر مملکت نے فوری طور پر انٹیلیجنس اور پولیس کو فیروزہ اور اس کے غیر ملکی مہمانوں کی برامدگی کا حکم دے دیا ہے اور اس وقت وہاں حویلی میں تمہارے ڈیڈی اور دوسرے تمام آلہ حکام موجود ہیں صدر مملکت نے مجھے فون کر کے حصوصی طور پر درہواس کی ہے کہ میں ان کی طرف سے چیف ایکس ٹو کو ذاتی طور پر درہواس کروں کہ وہ مس فیروزہ کی برامدگی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں میں نے تو پہلے صاف انکار کر دیا کہ چیف ایکس ٹو کو ایسی بات کہنا بھی ان کی توہین کے مترادف لیکن صدر صاحب نے اس قدر اسرار کیا کہ مجبوراً مجھے وعدہ کرنا پڑا ہے اور اب میرے وعدہ کی لائج تمہارے ہاتھ میں ہے سرسلطان کے لہجہ بے حسنجید اور گھمبیر تھو اور امران بے احتیار حس پڑا وہ سرسلطان کی نفسیات اچھی طرح سمجھتا تاکہ سرسلطان اپنے وعدہ کی لائج جیسی باتیں کر کے امران کو اس کام پر بلواسطہ طور پر مجبور کرنا چاہتے ہیں ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امران نے ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے صاف انکار کر دینا ہے اس لئے انہوں نے جان بوش کر لہجے کو اندھائی سنجیدہ بنا رکھا تھا اور گمہ پھر آ کر بات کی تھی اب کیا کروں سرسلطان آپ کے وعدہ کی لائج واقعی میرے ہاتھ میں ہے لیکن اس لاج کے ڈانڈے آپ کے اور پاکیشہ کے حلاف ایک بیانک بین الاقوامی سازش سے جا ملتے ہیں اب آپ خود ہی فرمائیے کہ آپ کی لاج کو ہاتھ سے چھوڑ دوں یا آپ کے اور پاکیشہ کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس لاج کو تھامے رکھو امران نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو سرسلطان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی آپ بزرگ ہیں اس لئے آپ سے وضاحت سے بات کرنا پڑے گی فیروزہ اور اس کے دو غیر ملکی ساتھ اس وقت میری تحویل میں ہے اور میرے آدمیوں نے انہیں حویلی سے اغواہ کیا ہے اور یہ بھی بتا دو کہ حویلی میں فیروزہ کے ذاتی کمرے سے ایک ایسا کلم بھی ملا ہے جس میں انتہائی پیچیدہ ساتھ کی مشین فٹ ہے اس قدر پیچیدہ کہ مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی بظاہر یہ عام سے ایسا کلم ہے جیسا کہ سکاری دفاتر میں استعمال ہوتا ہے اور بلکل ویسا کلم جیسا کہ آپ اپنی میز کی دراز سے نکال کر مجھے دکھایا تھا اور فیروزہ آپ کی دفتر میں آفیس ورک انچارج ہے اور حضرتانہ آپ کی دفتر میں آتی چاہتی ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ آپ جب کوئی اہم مساودہ تحریر کرنے کے لئے تیاری کرتے ہوں گے تو یہ کلم وہاں رکھ دیا جاتا ہوگا اور مساودہ کی تحریر ہوت بہوت اس فیل میں محفوظ ہو جاتی ہوگی پھر یہ کلم دوبارہ تبدیل کر دیا جاتا ہوگا اور مساودہ دوسرے ممالک کو فروخت کر دیا جاتا ہوگا چونکہ مجھے باوجود کوشش کے اس مشین کی ساتھ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا اس لئے میں نے یہ کلم سردہور کو بجوا دیا ہے تاکہ وہ اس پر تفصیلی تحقیق کر کے مجھے اس کی اصل ماہیت بتائیں اور میں ان کی طرف سے ریپورٹ کے انتظار میں ہوں ان کی ریپورٹ ملتے ہی میں پھر فیروزہ اور اس کے غیر ملکی دوستوں سے اصل سازش کے تمام رابطے آسانی سے معلوم کر لوں گا اب آپ فرمائیں کہ میں آپ کے وعدے کی علاج رکھتے ہوئے فیروزہ اور اس کے غیر ملکی دوستوں کو رہا کر دوں یا امران اندھائی سنجیدہ لہجی میں کہا او او تو یہ بات ہے اس طرح میری مساودہ دوسرے ممالک تک پہن جاتے تھے او یہ تو واقع اندھائی بیانک سازش ہے میں تو شدید پریشان تھا اور میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا ورنہ میری مر جانے کی حد تک پریشانی کی اصل وجہ ایک اہم ترین مساودہ بن رہا تھا حکومت شگران اور پاکشیہ کے درمیان ایک اندھائی اہم دفاعی معایدہ ہونے والا ہے اور اسے محفوظ کرنے کی غرض سے آلہ صدح پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس معایدے کو وزارت دفاع کی بجائے وزارت حرجہ کے تحت مکمل کیا جائے تاکہ اگر اس معایدے کے حلاف کوئی گروہ کام کر رہا ہو تو وہ وزارت دفاع کو ہی ٹرولتا رہ جائے میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں میری تو گہرہ مساودہ دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس قدر اہم دفاع معایدے کا کیا ہوگا میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا اور کسی کو بتا کر اپنے سبکی بھی نہیں کروا سکتا تھا اس لئے میں نے سطیفے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پھر تمہاری آمد اور تمہاری باتوں نے مجھے حوصلہ دے دیا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تمہاری ذات پر اندہ اعتماد ہے کہ جو معاملہ تمہارے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ یقینا درست ہو جائے گا اور دیکھو وہی ہوا میں فیروزہ کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے سرسلطان نے کہا یہ کس قسم کا معایدہ ہے اس کی تفصیل ذرا بتائیں امران نے سنجیدہ لہشتے میں پوچھا تفصیل کا تو مجھے فلحال علم نہیں ہے کیونکہ اس کی بریفنگ ابھی سیکرٹری دفاع کی طرف سے مجھے نہیں ملے صرف اتنا معاملہ ہوا ہے کہ یہ معایدہ سپیشل میزائلوں کی ٹکنالوجی شوگران سے پکیشہ منتقلی کے بارے میں ہے سرسلطان نے جواب دے دے ہوئے کہا ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے آپ ایسا کریں کہ صدر مملکت کو کہہ دیں ایکسٹرونیس کیس پر کام کرنے کی حامی بھر لی ہے اور بس امران نے کہا تو سرسلطان نے اکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا تو امران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اسے فیروزہ اور اس کے دو غیر ملکی دوستیوں کے کامیاب اگوا اور پھر ان کے باہفاظت رانہ ہاؤس پہنچنے کے اتنا سبو صویرے مل گئی تھی لیکن وہ اس کے لئے ابھی تک رانہ ہاؤس نہیں گیا تھا کہ کال اس نے کافی دیل تک فیروزہ کے باگ سے حاصل ہونے والے کلم میں موجود مشین پر دانش منزل میں کام کیا تھا لیکن اس چھوٹی سی مشین کی ساحت اس قدر پہ چیدہ تھی کہ امران ٹکرے مار لینے کے باوجود اس کو کماہا کا دور پر نہ سمجھ سکا تھا چنانچہ آہرکار اس نے سردہور کو دینے کا فیصلہ کیا اور پھر حدرات کو جا کر لیبارٹریم اسے سردہور کو دیا آیا تھا اور سردہور نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح اس پر سب سے پہلے کام کریں گے اور اب امران ان کی ریپورٹ کے انتظار میں موجود تھا کیونکہ سردہور کی پاس فلیٹ کا ہی فون نمبر تھا پھر تقریبا نے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی باج اٹھی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا علی امران ایمی سی ڈی ایسی آکسن سپیکنگ امران نے اس طرح سپارٹ لہجے میں کہا دعور بول رہا ہوں علی امران ایمی سی ڈی ایسی آکسن صاحب دوسری طرف سے سردہور کی شگفتہ سی آواز سنائی دی اور امران ان کے سبصورت تنس پر بے اختیار ہس پڑا ارے ارے میں سمجھا کوئی کرس ہوا ہے اس لئے میری ڈگریاں سن کر مروپ ہو جائے گا اور کرزہ واپس مانگنے سے باز رہے گا اب مجھے کیا معلوم تھا کہ فون اس شخصیت نے کیا ہے جو ہوتی ساری ڈگریاں بانتی رہتی ہے اس لئے اب ڈگریاں واپس اور حالی حولی علی امران حاضر ہے جناب امران نے جواب دے اور سردہور ہس پڑے تمہاری ڈگریاں سن کر واقعیات میں مروپ ہو جاتا ہے حاصل طور پر تم جب بقاعدہ ڈی ایس اور سی اکسن کا حوالہ بھی دیتے ہو سردہور نے ہستے ہوئے کہا حالی ڈی ایسی کہنے سے روب نہیں پڑتا اصل میں یہ درمیان میں جو ایس آ جاتا ہے اس نے سارا کام حراب کر دیا ہے ورنہ یہ نہ ہوتا اور میں کہتا کہ علی امران ڈی سی سپیکنگ تاب بھی کچھ نہ کچھ روب پڑ جاتا کہ ڈی سی صاحب ہیں چلو کرزہ نہیں دے سکتے تو کہیں دو چار اکڑ کا تجارتی پلانٹ ہی الارڈ کر دیں گے امران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور سردہور ایک بر پر حس پڑے اچھا سنو میں نے اس کلم پر تحقیقات مکمل کر لی ہیں یہ واقعی یہ خیرت انگیز اجاد ہے اس کے اندر تحریر میں فوس ہو جاتی ہے لیکن تحریر کو دوبارہ سفہ کرتاس پر لانے کے لیے ایک بہت بڑے آپریٹنگ پلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ مشین دراصل حالائی جہازوں میں حالابازوں کے استعمال کے لیے اجاد کی گئی تھی تاکہ حالاباز اس مشین کو اپنے کلم میں رکھ کر اپنے تاثرات و مشاہدات لکھیں تو یہ تحریر حالائی جہاز کے اندر لگے ہوئے آپریٹنگ پلانٹ کی وجہ سے براہ راست حالائی مرکز میں پہنچتی رہے ایسے سرکاری دفتروں میں استعمال ہونے والے کلم میں اس کا استعمال پہلی بار میری نظروں سے گزرا ہے جس نے بھی یہ آئیڈیا سوچا ہے وہ یقیناً انتہائی ذہین ترین آدمی ہوگا تفصیلی ریپورٹ اگر تم چاہو تو شام کے تمہارے فلیٹ پر بجوا دوں گا سردعور نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا نہیں مجھے دراصل اس آئیڈیا کی کنفرمیشن چاہیے تھے اور وہ آپ نے کر دی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ اس مشین کو فیلحال اپنے پاس رکھئے اس پر پھر تفصیل سے بات ہوگی امران نے کہا اوکے حدہ حافظ دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا لباس وہ ناشتے سے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اس لئے سلیمان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر وہ سیڑھیوں درتا ہوا فلیٹ سے نیچے آیا اور چل لمحباد اس کی کار تیز رفتاری سے رانہ ہاؤس کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی کیا حال ہے مہمانوں کا امران نے کہا رانہ ہاؤس کے وسیع اور ریس پورش میں روک کر نیچے اترتے ہوئے برامدے میں کھڑے جوانہ سے محاطب ہو کر کہا بلکل آرام سے ہے ماسٹر جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا اتنے دیر میں جوزف بھی پاٹک بند کر کے واپس پہنچ گیا تھا باس ٹائگر کا فون آیا تھا وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس نے ایک فون نمبر بھی لکھایا ہے اگر آپ باس کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ اس فون نمبر پر موجود ہوگا جوزف نے کہا اور ساتھ ایک فون نمبر بھی دہرا دیا ٹھیک ہے کر لوں گا فون اب تم تفصیل سے ریپورٹ دو جوانہ کے کس طرح انہیں اگوا کیا امران نے درونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور جوانہ نے پوری تفصیل سے بتانا شروع کر دیا پھر ٹائگر اور وہ دونوں نوکروں کے بنے ہوئے حصے سے حویلی کے اندر داہل ہوئے اور کس طرح انہوں نے ان کو اگوا کے اور کار میں ڈال کر لے آئے باس ٹائگر نے مجھے مہمان ہانے بچوایا تھا تاکہ میں ان دونوں غیر ملکوں کو بے ہوش کر کے اٹھا لاؤں ٹائگر صاحب نے بے ہوش کر دینے والی گیس ٹیوب بھی مجھے دی تھی لیکن وہاں ایک غیر ملک اپنے کمرے میں موجود تھا جبکہ دوسرے کا کمرہ حالی تھا میک کو اٹھا کر باہر لے آیا تو اس وقت ٹائگر بھی وہاں پہنچ گیا اس نے دوسرے غیر ملکی کو اٹھایا ہوا تھا اس نے بتایا کہ یہ دوسرا غیر ملکی فیروزہ کی ہوابگاہ میں موجود تھا اور وہ اسے بے ہوش کر کے لیے آیا ہے اور پھر وہ ہوتی مجھے ان کا حیان لکھنے کا کہہ کر فوراں واپس چلا گیا اور فیروزہ کو اٹھا لائے جوانا نے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا جوزف امران نے پاس کھڑے ہوئے جوزف سے مہاتف ہو کر کہا یہ اس پاس جوزف نے چونگ کر کہا فون کر کے ٹائگر کو بلاو اس سے کہو کہ وہ فوراں آجائے اور پھر جب وہ آئے تو اسے میری پاس لیاو امران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گئے ماسٹر اسکیر ملکی جسے ٹائگر لے کر آئے تھا اس سے ایک عجیب سی ساخت کا کیمرہ بھی ملا ہے اور ٹائگر کے بکولی کیمرہ اسکیر ملکی کے ہاتھ میں تھا اور وہ بیٹ پر ساکت پڑی ہوئی فیروزہ کا لباس اتارنا چاہتا تھا کہ ٹائگر نے اسے بے ہوش کر دیا جوانا نے کہا اور امران اس کی بات سن کر بے اشتیار چونگ پڑا کیمرہ اور وہ فیروزہ کا لباس اتارنا چاہتا تھا کیا مطلب وہ کہاں ہے وہ کیمرہ امران نے ہونڈ پینچتے ہوئے کہا میں لے کر آتا ہوں جوانا نے کہا اور تیزی سے امر کر کمرے سے باہر چلا گیا امران کی پیشانی پر شکنے سے پھیل گئی تھی یہ واقعی اس کے لئے ایک نئی بات تھی تھوڑی دیر بعد جوانا واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا ماسٹر یہ مخصوص ساخت کا کیمرہ ہے جو انتہائی کم سے کم روشنی میں انتہائی واضح تصویریں بناتا ہے اکثر ایسی کیمرہ کریمیا میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کسی عورت کو بلاک مل کرنے کے لئے اس کی تصویریں بناتے ہیں جوانا نے کیمرہ امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کیمرہ لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا وہ اسے مخصوص ساخت کے کیمروں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اسے ایک فوٹو بھی نہیں لیا گیا امران نے اس کا ڈائل دیکھتے ہوئے کہا جس پر ایک کا ہنسہ موجود تھا یہ اس ماسٹر میرا حیال ہے کہ یہ غیر ملکی لڑکی اس لڑکی فیروزہ کے اریان فوٹو بنانا چاہتا تھا تاکہ اسے بعد میں بلاک مل کیا جا سکے لیکن اسے پہلے ٹائگر وہاں پہنچ گیا جوانا نے کہا اور امران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا میں اسے اچھی طرح چک کرلو ٹائگر کو یہیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں امران نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا رانہ ہاؤس کے نیچے بنے ہوئے تیہانوں کی طرف بڑھ گیا مخصوص لیپورٹری میں پہنچ کر اس نے اس کیمرے اور اس میں موجود فیلم کا تفصیل سے تجزیہ کیا کیمرے میں واقعی انتہائی حساس قسم کی مخصوص فیلم موجود تھی لیکن وہ بلکل صاف تھی اس نے کیمرے اور فیلم کا اچھی طرح جازہ لینے کے بعد کیمرے اور فیلم وہیں چھوڑی اور وہاں سے واپس ہیٹنگ روم میں پہنچا تو ٹائگر پہنچ چکا تھا اس نے اٹھ کر موتبانہ انداز میں سلام کیا بیٹھا اور مجھے بتاؤ جب تم فیروزہ کی ہواپ گاہ میں پہنچے تو وہاں کیا سلطحال تھی پوری تفصیل بتاؤ امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا باس میں اور جوانہ جب وہاں پہنچے تو میں نے حویلی میں کام کرنے والے ملازم کو اگوا کر لیا پھر اسے حویلی کے اندرونی سیچویشن محافظوں اور چوکیداروں مہمان انہانہ دو گئر ملکی مہمان اور فیروزہ کی ہواپ گاہ کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کر لین تھیں اس ملازم کو مجھے مجھ پورا ہتم کرنا پڑا پھر ہم آدھی رات تک انتظار کرتے رہے آدھی رات کے بعد میں اور جوانہ پائن باغ کے ساتھ باہر موجود ایک درخت پر چڑھ گئے ہمیں معلوم تھا کہ پائن باغ میں دو مسلح محافظ ساری رات پہرہ دیتے ہیں اور مجھ فیروزہ کی ہواپ گاہ کے ایک بھی کھڑ کے بھی اس پائن باغ میں ہی بڑتی ہے یہ درخت ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے ہم ان محافظوں پر کود کر انہیں آسانی سے کور کر سکتے تھے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ایک مسلح محافظ کو دیکھا ہم سمجھے کہ دوسرا محافظ کہیں گیا ہوگا اور ابھی واپس آ جائے گا ہم اس کے انتظار میں رک گئے کہ اچانک ایک غیر ملکی پائن باغ میں نمودار ہوا محافظ اس کے پاس گیا اسے باتیں کی پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا وہ غیر ملکی پائن باغ میں اس طرح تہلنے لگا جیسے جہل قدمی کے لئے نکلا ہو دوسرا محافظ بھی ابھی تک وہاں نہ پہنچا تھا پھر ہم ایکشن میں آنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک غیر ملکی محافظ کے قریب گیا اس نے محافظ سے کچھ کہا تو محافظ واپس مرنے ہی لگا تھا اس غیر ملکی نے اسے پھر کچھ کہا تو محافظ جاتے جاتے مڑا ہی تک اچانک لڑ کھڑا کر اس غیر ملکی کے باثوں میں آ گیا وہ بہوش ہو چکا تھا غیر ملکی نے اسے ایک جھاڑی کے پیچھے لٹا دیا تھا پھر وہ مس فیروزہ کی ہواپ گا کی کھلے کھڑکی سے اندر گود گیا اس نے کھڑکی اندر سے بند کر دی اس پر ہم دونوں نیچے اتریں میں نے جوانا کو دوسرے غیر ملکی کو کور کرنے کے لئے مہمانہ نے بچوا دیا جس کا راستہ ادھر سے قریب پڑتا تھا اور غیر میں دوسری طرف گلی میں آیا تو میں نے وہاں باتروم کی فرنچ ونڈو کو کھلا دیکھا اور وہی غیر ملکی اس ونڈو کے ساتھ مو لگائے کھڑا زور زور سے سانس لے رہا تھا اس سے میں سمجھ گیا کہ اس غیر ملکی نے مس فیروزہ کی ہواپ گا میں یقینا بے ہوشی کی گیس پھیلا دی اور غیر سانس لینے کے لئے باتروم میں آ گیا ہے میں سائٹ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ غیر ملکی موڑا اور کھڑکی کھلی چھوڑ کر چلا گیا میں اس کھڑکی کے راستے اندر داہل ہوا باتروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا میرے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل موجود تھا جب میں باتروم کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بیٹ پر میس فیروزہ بے حصہ حرکت لیٹی ہوئی تھی اور وہ غیر ملکی جیب سے ایک باک سماہ کیمرہ نکال کر اسے ارجسٹ کر رہا تھا اس گھر ملکی نے میس فیروزہ کے جسم پر موجود لباس کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس پر گیس فائر کر دی اس کے گیس فائر کرتے ہی وہ لڑ کھڑا کر میس فیروزہ کے اوپر ہی گر گیا میں باتروم کے دروازہ بند کر کے کھولی فرانچ ونڈو میں آ کر لگ گیا تاکہ تازہ ہوا لے سکو پھر جب گیس فائر کے سرات ہتم ہوئے تو میں دوبارہ کمرے میں گیا وہ دونوں سے طرح ساکت پڑے ہوئے تھے میں نے ہواب گاہ والی اکپی کھڑکی کھولی اور اس گھر ملکی کو اٹھا کر کھڑکی سے کودا اور اکپی دروازے سے اس ملازم کو کوارٹر میں لے گیا جس پر ہم نے قبضہ کر رکھا تھا جوانا اس دوران دوسرے گھر ملکی کو بھی ہوش کر کے لیے آ چکا تھا میں دوبارہ گئے اور میس فیروزہ کو اٹھا کر لے آیا پھر اس گھر کے بیرونی دروازے سے ہم باہر آ گئے جوانا نے دونوں گھر ملکیوں کو اٹھا لیا تھا یہ ہے جناب ٹائگر نے ایک گھر ملکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ ہوتیل سے ان کے حلیہ وغیرہ معلوم کر لینا کیا ان کے حلیہ وہی ہیں امران نے پوچھا حلیہ معلوم نہیں ہو سکے کیونکہ یہ لوگ وہاں ٹھہرے تھوڑی دیر تھے ٹائگر نے جواب دیا ان کی تلاشی لی ہے تم نے امران نے مڑ کر جوزف و جوانا سے محاطب ہو کر پوچھا یہ سپاس اس گھر ملکی کی جیب سے گیس سپری پمپ نکلا ہے اور بس جوزف نے جواب دیا اور امران اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو چونکہ انہیں آدھی رات کے وقت اگواہ کیا گیا تھا اس لئے انہوں نے جیبوں کا سامان بھی نکال کر اپنے سامان میں رکھ دیا ہو گا اور سامان ساتھ نہ لائے گیا تھا ایک گھر ملکی تو نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا جبکہ وہ غیر ملکی جس کی طرف ٹائگر نے اشارہ کیا تھا وہ البتہ سوٹ میں ملبوس تھا اس غیر ملکی کو چھوٹے کمرے ملیا اور جوانا امران نے اس غیر ملکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی نشاندہ ہی ٹائگر نے کی تھی اور جوانا نے آگے بڑھ کر اس غیر ملکی کو سٹریچر سے اٹھا کر کاندے پر لادا اور امران کے پیچھے چلتا ہوا دوسرے چھوٹے کمرے میں آ گیا پھر امران کی کہنے پر اس نے اسے ایک روڈز والی کرسی پر بٹھا کر روڈز سے جکر دیا ٹائگر اور جوزف بھی وہاں ساتھ ہی آ گئے تھے کونسی گیس سے اسے بے ہوش کیا تھا امران نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹائگر سے پوچھا ایس تھری سے بعد میں نے جوانا کو بتا دیا تھا ٹائگر نے جواب دے دے ہوئے کہا میں نے اس کا انٹی گیس جیب میں رکھا ہوا ہے جوانا نے جیب سے نیلے رنگ کی بوتل نکالتے ہوئے کہا اسے ہوش میں لے کر آؤ امران نے کہا اور جوانا نے آگے بڑھ کر بوتل کا ڈھکنا کھولا اور شیشی کا دہانا اس غیر ملکی کی ناک سے لگا دیا چال لمحباد اس نے شیشی ہٹائی اور ڈھکنا بند کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا پھر کھٹ کر جوزف کے سامنے کھڑا ہو گیا چال لمحباد غیر ملکی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے پھر اس کے آنکھیں ایک چھٹکے سے کھول گئے اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور کرسے سے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی کیا نام ہے تمہارا امران نے سرد لہچے میں پوچھا ڈڈ ڈانل ڈ مم مم مگر یہ کیا ہے یہ میں کہا ہوں تم کون ہو گیا اور ملکی کے لہچے میں شدید حیرت تھی تم مسفی روزہ کے حلاف بلاک میلنگ سٹاف کیوں تیار کرنا چاہتے تھے امران کا لہچہ اسی طرح سرد تھا بلاک میلنگ سٹاف کیا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو تم ڈانل نے چونکر کہا تمہارا مخصوص کیمرہ بھی میرے پاس موجود ہے اور تمہارے وہ فکریں بھی ٹیپ شدہ موجود ہیں جو تم نے مسفی روزہ کا لباس ادھرنے سے پہلے بولے تھے امران نے اسی طرح سرد لہچے میں کہا مام میں تو پیشہ وار فٹوگرافر ہوں دنیا کے مشہور رسالے پلے بوائے کو بھی تصویریں بجوا دا رہتا ہوں اور اگر کوئی تصویر پلے بوائے میں چھپ جائے تو لاکھوں ڈالر موافظہ مل جاتا ہے مسفی روزہ کا جسمانی تناسو بیسا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اگر مسفی روزہ کے ریاں تصاویر پلے بوائے کو بجھوائے جائیں تو وہ یقین شائع ہو جائیں گی پھر مجھے رنبی رقم مل جائے گی مسفی روزہ تو یہاں پاکیشہ میں رہتی ہے وہ رسالہ اول تو اکریمہ میں چھپتا ہے پھر میں تصویریں بھی اس طرح بناتا کہ مسفی روزہ کا جہرہ پر جانا بھی نہ جاتا اس طرح مسفی روزہ کو بھی کوئی نقصان نہ ہوتا اس لئے میں نے مسفی روزہ کو بے ہوش کیا پھر ان کی تصویریں اتارنا چاہتا ہی تھا کہ مجھے بے ہوش کر دیا گیا اور اب میری آنکہ یہاں کھولی ہیں ڈالر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار مسکرات دیا کہانی تو تم نے واقع قابل قبول سنائی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کہانی غلط ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم سچ سچ بتا دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا ہے ڈالر نے جواب دیا ٹائگر ڈالر نے کی ساتھ سے مسفی روزہ کا لباس اتارنے کی کوشش کی تھی امران نے اس سائٹ پر موجود ٹائگر سے محاتب ہو کر کہا بائے ہاتھ سے باس ٹائگر نے جواب دیا جوانہ اس کی بائے ہاتھ کی انگلیاں ایکے کر کے توڑ دو امران نے سرد لہچے میں کہا اور جوانہ بجلی کسی تیزی سے ڈالر کی طرف بڑھا پھر کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ تھی کمرہ ڈالر کی حلق سے نکلنے والی کربناک جیہوں سے گون جوٹھا اور وہ درمیان میں بے ہوش بھی ہوا مگر جوانہ اپنے کام میں مصروف رہا پھر وہ ہوتی ہوش میں آ گیا اس کے چہرہ تکلیف کی شدر سے مسا ہو گیا تھا اور جسم پسینے سے مقامل طور پر بھیگ گیا تھا یہ تو ابھی ابتدا ہے اس طرح تمہارے جسم کی ایک ایک کھڑی توڑی جا سکتی ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ جو سچ ہے وہ بتا دو امران نے سرد لہچے میں کہا مام مام میں سچ کہہ رہا ہوں میں میں ڈالر نے تکلیف کی شدر سے کرسی کی پوچھے سار مارتے ہوئے کہا جوانہ ہنجر نکالو اور جب تک میں نہ روکوں اس کی جسم پر دہم ڈالتے جاؤ اور جوزف تم جا کر سوش مرچوں والا جار اٹھالا ہو تاکہ ڈالر کو بھی معلوم ہو سکے کہ سچ جو جھوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے امران نے سرد لہچے میں کہا یہ اس پاس جوزف نے کہا اور تیزی سے ایک سائٹ میں موجود علماری کی طرف بڑھ گیا ادھر جوانہ نے کوٹ کے اندرونی جیب سکتی از دار ہنجر نکالا اور ڈالر کی طرف بڑھنے لگا رک جاؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں رک جاؤ اور یک لہرڈ ڈالر نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور امران نے ہاتھ کی اشارے سے جوانہ کو رک دیا دیکھو ڈالر سچ پولنے سے شاید دمہاری جان بچ جائے اس لئے جو کچھ سچ ہے وہ بتا دو امران نے اندھائی سرد لہچے میں کہا مجھے منچ نے یہ کام دیا تھا میرے تعلق ایک گروہ سے ہے جس کا پورا نام مگابی ہے ہم بلاک میلنگ کے دھندہ کرتے ہیں میرا کام عورتوں سے دوستی اور محبت کا چکر چلا کر ان کے حلاف بلاک میلنگ سٹاف تیار کرنا ہے مجھے اس کام میں ماہر سمجھا جاتا ہے ایکریمیا کے اندھائی دولت مند عورتوں کو میں ہی شکار کرتا ہوں منچ کا تعلق بھی بلاک میلنگ کے کاروبار سے ہے لیکن وہ عورتوں کی بجائے سیاستدان اور عالی حکام وقیرہ کو بلاک میل کرنے کے دھندہ کرتا ہے اس کی میری اچانک ملاقات ہوئی پھر اس نے مجھے یہ کام دیا کہ میں پاکیشہ جا کر مسفہ روزہ سے ملوں اور اسے دوستی کر کے اس کے حلاف بلاک میلنگ سٹاف تیار کر کہ اسے پہنچا دوں روبرٹ ایکریمیا میں مسفہ روزہ کو دوست ہے یہ منچات کے دھندے میں ملاوث ہے اس لئے روبرٹ کو میری ساتھ بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں فیروزہ سے تارف حاصل کر سکوں چنانچہ روبرٹ نے یہاں کر معلوم کیا تو مسفہ روزہ اپنے باپ کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی روبرٹ نے وہاں فون کیا تو مسفہ روزہ ہوتیل آگئے ہیں اس کے تعلقات روبرٹ سے بہت گہرے ہیں چنانچہ وہ روبرٹ اور مجھے لے کر حویلی آگئے لیکن میں نے اپنے تجربے سے فوراں ہی محسوس کر لیا کہ مسفہ روزہ ویسے تو انتہائی بھی باک عورت ہے لیکن وہ ایک خاص ساتھ سے نہ آگے ہوت بڑھتی ہے نہ کسی کو بڑھنے دیتی ہے اس لئے وہ طریقہ کار کی پہلے عورت سے گہرے تعلقات قائم کیے جائیں پھر ان تعلقات کے چکر میں بلاک میلنگ سٹاف ففیہ طور پر تیار کیا جائے یہاں کام نہیں آسکتا پھر اس حویلی کا محول ایسا تھا کہ یہاں عزتانہ کام نہ کیا جا سکتا تھا اور مسفہ روزہ دینر کے بعد روبرٹ اور مجھے مہمان ہانے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی اس سے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے فوری طور پر اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے اور یہ کام ظاہر ہے اسے بہوش کر کے ہی کیا جا سکتا تھا اس لئے میں نے بہوش کر دینے والی گیس کا محسوس سپری پامپ اور کیامرہ لے کر اس کی ہوابگاہ میں پہنچ گیا اسے میں نے بہوش کر دیا لیکن پھر اس سے پہلے کہ میں اپنا کام کرتا مجھے بہوش کر دیا گیا اور ڈانلڈ نے رک رک کر اور تکلیف پر لہچے میں یہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران اس کے لہچے سے ہی سمجھ گیا کہ اس پار اس نے سچ بولا ہے اس منچ کا پورا پتہ فون نمبر وغیرہ وغیرہ بتاؤ تاکہ دمہاری بات کی دستی کی جا سکے عمران نے سرد لہچے میں پوچھا اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ناراک کے بدنام ترینگ کلپ جگورٹ میں فون کر کے صرف اتنا کہوں کہ لیفٹ رائٹ سے بات کرنی ہے تو میری بات اس سے کرا دی جائے گی اس کے علاوہ میں اس کی بارے میں کچھ نہیں جانتا ڈانلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں چکر لیتا ہوں عمران نے کرسے سے اڑتے ہوئے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا مم مم مجھے کھول تو دو اب تو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے ڈانلڈ نے منت برے لہچے میں کہا لیکن عمران کوئی جواب دیے بغیر اس کمرے سے باہر آ گیا ٹائگر جوزف اور جوانہ بھی اس کے ساتھ ہی آ گئے اب اس روبرٹ کو سٹریچر سے اٹھا کر کرسی پر جھگر دو اور اسی ہوش میں لے کر آؤ عمران نے بڑے کمرے میں پہنچ کرے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور تھوڑی تیر بعد اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی مم مم میں کہا ہوں یہ کون سی جگہ ہے کون ہو تم روبرٹ نے ہوش میں آتے ہی کہا تمہارا نام روبرٹ ہے تمہارا تعلق منچیات کے کسی گروز سے ہے تم فیروزہ کے دوست اور منچ کے کہنے پر تم ڈانلڈ کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو تاکہ تم فیروزہ سے اس کا تعرف کراؤ عمران نے سرد لہچے میں کہا اور روبرٹ بے احتیار چونک پڑھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ منچ اور منچیات کا کیا مطلب میں تو اکریمیا کی سپرنگ بنانے والے کمپنی کا ایجنٹ اور بزنس ٹور پر یہاں آیا ہوں مس فیروزہ وہاں اکریمیا میں میری دوست تھی ڈانر سے آہے جہاز میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے دوست ہی ہو گئی میں نے اس سے فیروزہ سے ملوا دیا روبرٹ نے ہون چباتے ہوئے کہا جوزف عمران اس پر جوزف سے محاطب ہو کر کہا یہ اس پاس جوزف نے چونکر کہا مسٹر روبرٹ کا دائیں جبڑا توڑ دو امران نے سرد لہچے میں کہا اور جوزف تیزی سے آگے بڑھا دوسرے لمحے کمرہ روبرٹ کے حلق سے نکلنے والی ہوفناک چیخ سے گون جٹھا جوزف کا برپور پانچ اس کے جبڑے پر پڑا تھا پھر کٹکی آواز کے ساتھ ہی روبرٹ کے چہرہ بگڑ گیا تھا واقعی جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور روبرٹ کی گلدن دھلک گئی تھی ہوش میں لے کر آؤ امران نے سرد لہچے میں کہا تو جوزف نے ایک اور پانچ مار دے اور روبرٹ بری طرح چیختہ ہوا ہوش میں آ گیا اس کے جسم میں کرسی کے رارز میں پھنسہ ہوا پھر پڑا رہا تھا چہرے کے حدوحال بگڑ گئے تھے اب اگر بول سکتے ہو تو بتاؤ کہ جو کچھ میں نے پوچھا ہے وہ درست ہے یا نہیں ورنہ دوسری صورت میں تم بیکار ہو چکے ہو کیوں نہ تمہیں گولی مارتی چاہے امران نے سرد لہچے میں کہا باب بتاتا ہوں ہاں یہ سچ ہے مجھے منچ نے بھیج جاتا تاکہ میں ڈانلڈ کا تارف فیروزہ سے کرا دوں اس نے مجھے اس کے بدلے میں بھاری رقم دی تھی روبرٹ نے رک رک کر اور بگڑے ہوئے لہچے میں کہا جبڑا ٹوٹ جانے کی وجہ سے نہ صرف اس کے آواز بدل گئی تھی بلکہ وہ پوری طرح بول بھی نہ پا رہا تھا لیکن شاید جان کے حوف سے وہ اس حالت میں بھی بولنے پر مچھپور ہو گیا تھا منچ کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ امران نے سرد لہچے میں پوچھا بہت مشہور بلاک میلر ہے اس کا اپنا بہت بڑا گروپ ہے ناراک میں بدنام ترین کلاب جگور کلاب میں اٹھتا بیٹھتا ہے بس اس سے زیادہ مجھے اس کا علم نہیں ہے روبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا جوانا مسٹر روبرٹ کو ہامہ تکلیف ہو رہی ہے انہیں تکلیف سے نجات دلا دو ٹائگر تمیس فیروزہ کو اٹھا کر کرسی پر جھگڑو اور اسے ہوش میں لے کر آؤ امران نے کہا اور جوانا نے ایک ہاتھ روبرٹ کی کندے پر اور دوسرا اس کی ہاتھ پر رکھا اور دوسرے لمحے کٹاک کی آواز کے ساتھ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی روبرٹ کے حلق سے بنچی بنچی سے آواز نکلی اس کے ساتھ ہی وہ ہتم ہو گیا جوانا اس طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے اس نے روبرٹ کو ہلاک نہ کیا ہو بلکہ واقعی اس کی مدد کی ہو ٹائگر نے فیروزہ کو اٹھا کر دوسری کرسی پر بٹھایا پھر جوزف کی مدد سے اس نے اسے روبرٹ میں جکر دیا باس اس پر پہلے ڈانال نے گیس سپری کی تھی پھر میں نے ڈانال پر گیس سپری کی تو اس کے سرات بس پر ضرور ہوئے ہوں گے ٹائگر نے کہا وہ سپری پم کہا ہے جو ڈانال کی جیب سے نکلا تھا وہ لے کر آؤ امران نے جوزف سے کہا اور جوزف مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا میں بھی ماسک میک اپ کر لوں کیونکہ فیروزہ مجھے پہچاندی ہے امران نے کرسے سے اڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل آیا وہ سائٹ میں موجود ایک چھوٹی سے کمرے میں گیا اس نے وہاں کلماری میں موجود ماسک میک اپ کا بڑا باکس کھولا اس میں سے ایک ماسک نکال کر اس نے چہرے پر چڑھا لیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے تب تبانے لگا چال نہ ہو بات جب اس کی ہاتھ رکے تو اس کا چہرہ یکسر بدل چکا تھا ماسک کے ساتھ جوکے وک بھی موجود تھی اسی لئے اب امران اکریمی نظر آنے لگا تھا امران نے باکس بند کر کے الماری بند گی اور پھر واپس مڑ کر وہ اس کمرے میں آگے جہاں فیروزہ موجود تھی اس کے کرسی پر بیٹھتے ہی جوزف نے ایک چھوٹا سا سپری پمپ امران کی طرف بڑھا دیا امران نے اسے سنگا پھر جلدی سے پرے ہٹا دیا ٹھیک ہے وہی عام سی گیس ہے جو ٹائگر نے استعمال کی تھی جوانا تم وہ بوتل لگاؤ اس کی ناک سے جان لمحے مزید لگی رہنے دینا یہ ہوش میں آ جائے گی امران نے کہا اور جوانا نے جیب سے وہی بوتل نکال لی جس سے اس نے پہلے ڈانلڈ کو بے ہوش کیا تھا اور فیروزہ کی طرف بڑھ گیا تم اب جا سکتے ہو جوزف تم بھی باہر ٹہر ہو امران نے ٹائگر اور جوزف سے محاطف ہو کر کہا اور دونوں ہاموشی سے موڑے اور کمرے سے باہر نکل گئے جوانا نے بوتل کا ڈکنا ہٹایا اسے فیروزہ کی ناک سے لگا کر کچھ دیر بعد اسے ہٹایا اور ڈکنا بند کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پیچھے ہٹ گیا پھر تھوڑی دیر بعد فیروزہ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے پھر اس کے آنکھ ایک جھٹکے سے کھولی اور اس کے موں سے بے اختیار پراخصہ نکلی دوسرے لمحے وہ انتہائی حیرت برے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اس کی چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمائی تھے پھر جیسے ہی اس کی نظرے ساتھ تھی کرسی پر موجود رابرٹ کی لاش پر پڑی اس نے بے اختیار اچھلنے کی کوشش کی لیکن رارس میں جکڑی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ صرف کل بھلا کر رہ گئی تھی یہ کیا ہے یہ میں کہاں ہوں تم کون ہو فیروزہ کے لہجے میں بے پناہ ہو خود کرایا تھا اس کی چہرے پر بھی شدید حوف کے داثرات نمائی ہو گئے تھے وہ حیرت اور حوف کے ملے جلی انداز میں سامنے کرسی پر بیٹھے امران اور اس کے ساتھ کڑے جوانا کو دیکھ رہی تھی تم نے اپنے دوست رابرٹ کی لاش دیکھ لی ہے مس فیروزہ امران نے کریم میں لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تم کون ہو یہ میں کہاں ہوں رابرٹ کو کس نے مارا ہے فیروزہ نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا رابرٹ جو تمہارا دوست تھا وہ اپنے ساتھ ڈانلڈ کو لے کر آیا تھا اور ڈانلڈ کا مقصد تمہاری اریان تصاویر بنا کر تمہیں بلاک مل کرنا تھا اگر ہیڈکوارٹر ہوشیار نہ ہوتا تو ڈانلڈ جو تمہارے بیٹروم میں پہنچ چکا تھا اس نے تمہیں بے ہوش کر کے تمہاری تصاویر بنانے شروع کر دی تھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا لیکن ہیڈکوارٹر ہر طرف سے ہوشیار رہتا ہے چنانچہ این وقت پر ڈانلڈ اور رابرٹ دونوں کو اگوا کر لے گیا اور رابرٹ کی لاش تمہارے سامنے ہے جبکہ ڈانلڈ کی لاش دوسرے کمرے میں ہے تمہیں بھی تمہاری حویلی سے اس لئے اگوا کیا گیا ہے تاہہ کہ تمہیں اس بات کی سزا دی جا سکے کہ تم نے اس قدر لاپروہی سے کام کیوں کیا ہے امران کے لہجہ بہت سر تھا ہیڈکوارٹر دساویر بلاک میلنگ کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو فیروزہ نے حیرت بری لہجے میں کہا اور امران اس کے سنداز پر بے اختیار مسکران دیا وہ اس کے انداز سے ہی سمجھ گیا کہ فیروزہ عام لٹکی نہیں ہے بلکہ اس فیلڈ میں حاسی گھاگ اور تربیت یافتہ ہے